موسیقی چندر نے بنتی سے پاپا کو بلوایا سدھا کو روتے ہوئے دیکھ کر بنتی کھڑی ہو گئی دیدی روح مات دیدی پھر ہم کس کے بھرو سے رہیں گیاں اور سدھا کو چپ کراتے کراتے بنتی بھی رونے لگی اور آنسو پوچھتے ہوئے چلی گئی پاپا آئے سدھا چپ ہو گئی اور کچھ کہا نہیں پھر رونے لگی ڈاکٹر شکلہ بھرائے گلے سے بولے مجھے یہ رولائے اچھی نہیں لگتی یہ بھاوقتہ کیوں تم پڑھیلی کی لڑکی ہو اسی دن کیلئے تمہیں پڑھائے لکھایا گیا تھا بھاوقتہ سے کیا فائدہ کہتے کہتے ڈاکٹر شکلہ خود رونے لگے چلو چندر یہاں سے ابھی جنبہ سا ٹھیک کرنا ہے چندر اور ڈاکٹر شکلہ دونوں اٹھ کر چلے گئے اپنی شادی کے پہلے ہمیشہ کے لیے الگ ہونے سے پہلے سدھا کوئی اتنا ہی موقع ملا اس کے بعد صبح چھے بجے گاڑی آتی تھی لیکن خوش قسمتی سے گاڑی لیٹ تھی ڈاکٹر شکلہ اور آنے لوگ بارات کا سوگت کرنے سٹیشن پر جا رہے تھے اور چندر گھر پر ہی رہ گیا تھا جنواسے کا انتظام کرنے جنواسہ بگل میں تھا ماثر صاحب کے بنگلے کے دونوں ہال اور کمرہ کھالی کروالیے گئے تھے چندر صبح ہی چھے بجے آ گیا تھا اور جنواسے میں سب سامان لگوا دیا تھا نہانے کا پانی اور باقی انتظام کر وہ گھر آیا جلپان کا انتظام تو قیدار کے ہاتھ میں تھا لیکن کچھ تولیے بھیجوانے تھی بنتی کچھ تولیے نکال دو چندر نے بنتی سے کہا بنتی عورت کی دال دھو رہی تھی اس نے فوراں اٹھ کر ہاتھ دھوئے اور کمرے کی اوٹ چلی گئی اے بنتی بوا جی نے بھندارے کے اندر سے آواز لگائی چانک کہاں مر گئی مو جھونسی اور سنگار پٹار باد مکر لیو کام میں تلک دیدہ نہ لگتے بیسن کا کنستر کہاں رکھا ہے ابھی آئے بنتی نے چندر سے کہا اور اپنی ماں کے پاس تولی پندرہ منٹ ہو گئے لیکن بنتی لوٹی ہی نہیں بیار کا گھر ہر طرف سے بنتی کی پکار مشتی اور بنتی پنکھ لگائے اوڑ رہی تھی جب بنتی نہیں لوٹی تو چندر نے سدھا کو ڈھونڈ کر کہا سدھی ایک بہت بڑا سا تولیہ نکال دو سدھا چپچاپ اٹھی اور سٹڈی روم میں چلی گئی چندر بھی پیچھے پیچھے گیا بیٹھو ابھی نکال کر لاتے ہیں سدھا نے بھری ہوئے آواز میں کہا اور بگل کے کمرے میں چلی گئی بہاں سے لوٹی تو اس کے ہاتھ میں میٹھے کی تشتری تھی ارے کھانے کا وقت نہیں ہے سدھا آٹھ بجے لوگ آ جائیں گے ابھی دو گھنٹے ہیں کھالو چندر اب کبھی تمہارے کام میں ہرجہ کر کے کھانے کو نہیں کہوں گی سدھا بولی چندر چپ یادے چندر اسی جگہ آنچل میں چھپا کر نان کھٹائی لائی تھی آو آج اپنے ہاتھ سے کھلا دوں کل یہ ہاتھ پر آئے ہو جائیں گے اور سدھا نے ایک ہی مرتی توڑ کر چندر کے موہ میں دے دی چندر کی آنکھوں میں دو آنسو چھلک آئے سدھا نے اپنے ہاتھ سے آنسو پوچھ لیا اور پولی چندر گھر میں کوئی کھانے کا خیال کرنے والا نہیں ہے کھاتے پیتے جانا تمہیں ہماری قسم ہے میں شاہ جہاں پور سے لوٹ کر آؤں گی تو دبلے مت ملنا چندر کچھ بولا نہیں آنسو بہتے گئے سدھا کھلاتی گئی وہ کھاتا گیا سدھا نے گلاس میں پانی دیا اس نے ہاتھ دھویا اور جیب سے رومان نکالا کیوں آج آنچل میں ہاتھ نہیں پوچھو گی سدھا بولی چندر نے آنچل ہاتھ میں لے لیا اور پلکوں کا آنچل دبا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا چھی چندر آج تو ہم سمل گئے ہیں چپ چھاپ آپ کمزور مت بنو تم نے کہا تھا میں شانت رہوں تو شانت ہو گئی اب کیوں مجھے بھی رولا ہو گئے اٹھو چندر اٹھ کھڑا ہوا سدھا نے ایک پان چندر کے مومن دیکھ کر کتھا اس کی کمیش سے لگا دیا چندر کچھ نہیں بولا ارے آج تو لڑ لو چندر آج سے ختم کر دینا اتنے میں بنتی تولیہ لے آئی دیدی انہیں کچھ کھلا دو یہ کھا نہیں رہے ہیں بنتی نے کہا کھلا دیا سدھا بولی دیکھو چندر آج میں نہیں رہوں گی لیکن ایک شرط پر تم برابر میرے سامنے رہنا منڈپ پہ رہو گے نا ہاں رہوں گا چندر نے آسو پیتے ہوئے کہا کہیں چنے مچھا نا میری آخری بنتی ہے سدھا بولی چندر تولیہ لے کر چلا آیا چونکہ بارات میں کل آٹھ ہی لوگ تھے اتک گھر کی اور ماتھر صاحب کی دو ہی کاروں سے کام چل گیا جب یہ لوگ آئے تو ناشتے کا سامان تیار تھا اور چندر چپ چاپ بیٹھا تھا اس نے فوراں سب کا سامان لگوایا اور سامان رکھوا کر وہ جاہی رہا تھا کہ کلاش نے پیچھے سے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کھما لیا اور گلے سے لگ کر بولا کہاں چلے کپور صاحب نمستے چلو پہلے ناشتہ کرو اور کھینچ کر وہ چندر کو لے گیا اپنے بگل کی میز پر بٹھا کر اس کی چاہ اپنے ہاتھ سے بنائی اور بولا کچھ ناراض تھے کیا کپور خط کا جواب کیوں نہیں دیتے تھے ہم تو برابر خط کا جواب دیتے رہے یار کپور چاہ پیتے پھر بولا اچھا تو ہم گھومتے رہے در ادھر خط کڑ بڑھ ہو گئے ہوں گے لو سمزہ کھو کہلاش نے کہا چندر دیسید ہرایا تو بولا ارے وامیہ شادی تمہاری نہیں ہو رہی ہے ہماری ہو رہی ہے سمجھے تم کیوں تکلوف کر رہے ہو اچھا کپور کام تو تمہیں پر ہوگا سب ہاں کپور بولا بلا افسوس ہے یار جب ہم لوگ پہلی وار ملے تھے تو یہ نہیں معلوم تھا کہ تم اور ڈاکٹر صاحب اتنا اچھا انام دوگے اپنے کو بچانے کا ہمارے لیک کوئی کام ہو تو بتاؤ آپ کی دعا ہے چندر نے سیر جھکا کر کہا اور سب ہی ہنس پڑے اتنے میں شنکر بابو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آئے اور سب لوگ چپ ہو گئے دین بھر کے ویوہار سے چندر نے دیکھا کہ کلاش بھی اتنا ہی اچھا ہنس موکہ اور شالین ہے جتنے شنکر بابو تھے وہ اسے راجنیدک شیطر میں جتنا فلادی لگا تھا گھرے لو زندگی میں اتنا ہی اچھا لگا چندر کا من خوشی سے نا چھٹا سدھا کی اور سے وہ تھوڑا نشنت ہو گیا اب سدھا نبھا لی جائے گی وہ موقع نکال کر گھر میں گیا دیکھا سدھا کو عورتیں کھیرے ہوئے بیٹھی ہیں اور مہاور لگا رہی ہیں بنتی کنستر میں سے گھی نکال رہی تھی چندر گیا اور بنتی کی چوٹی گھسیر کر بولا او گلہری گھی پی رہی ہے کیا بنتی نے دنگ ہو کر چندر کی اور دیکھا آج تک کبھی اچھے بھلے میں تو چندر نے اسے نہیں چرھایا تھا آج کیا ہو گیا آج جب کی پچھلے پندرہ روز سے چندر کے ہوت مسکرانہ بھول گئے ہیں آنکھ پھاڑ کر کیا دیکھ رہی ہے کلاش بہت اچھا رکھا ہے بہت اچھا اب سدھا بہت سکھی رہے گی کتنا اچھا ہوگا بنتی ہستے کیوں نہیں گلہری اور چندر نے بنتی کی بہاں میں چوٹکی کار دی اچھا ہمیں دیدی سمجھائے کیا ابھی بتاتی ہو اور گھی بھرے ہاتھ سے چندر کی بہاں پکڑ کر بنتی نے زور سے کھوما دی چندر نے اپنے کو چھڑایا اور بنتی کو چپت مار کر کنگناتا ہوت چلا گیا بنتی نے کنستر کے موں پر لگا گھی پوچھا اور من میں بولی دیوتا اور کسے کہتے شام کو بارات چڑھی سادھی سی بارات صرف ایک بینڈ تھا کلاش نے شیروانی اور پائجامہ پہنا تھا اور ٹوپی صرف ایک مالا گلے میں پڑی تھی اور ہاتھ میں کنگن بتا تھا مور پیچھے کسی آدمی کے ہاتھ میں تھا جائمالا کی رسم ہونے والی تھی لیکن بواجی نے سپشٹ کر دیا کہ ہماری لڑکی کوئی ایسی ویسی نہیں کہ بیہاک کے پہلے بہری بارات میں موں کھول کر مالا پہنا آئے لیکن گھونگٹ کے معاملے پر صدھانے دردہ سے منہ کر دیا تھا وہ گھونگٹ بلکل نہیں کرے گی انت میں پاپا اسے لے کر منڈپ میں آئے گھر کا کامکاج نپڑ گیا تھا سبھی لوگ آنگن میں پیٹھے تھے کامینی پربھا لیلا سبھی تھی ایک اور باراتی بیٹھے تھے صدھا شانت تھی لیکن اس کا موں گرہن کے چندرما کی طرح نشتیج تھا منڈپ کا ایک بلو خراب ہو گیا تھا اور چندر سامنے کھڑا اسے بدل رہا تھا صدھانے جاتے جاتے چندر کو دیکھا اور آنسو پوچھ کر مسکرانے لگی اور مسکرا کر پھر آنسو پوچھنے لگی کامینی پربھا لیلا تمام لڑکیاں کیلاش پر ففتیاں کس رہی تھی صدھا سر جھکائے بیٹھی تھی پاپا سے اس نے کہا بنتی کو ہمارے پاس پیچھ دو بنتی آ کر صدھا کے پیچھے پیٹھ گئی کیلاش نے آنکھ کے اشارے سے چندر کو بلایا چندر جا کر پیچھے بیٹھا تو کیلاش نے کہا یار یہاں جو لوگ کھڑے ہیں ان کا پریچہ تو بتا دو چھپکے سے چندر نے سبھی کا پریچہ بتایا کامینی پربھا لیلا سبھی کے بارے میں چندر بتا رہا تھا تو بنتی بولی بڑے لالچی معلوم دیتے ہیں آپ ایک سے سنتوش نہیں ہے کیا واہرے جی جا جی کیلاش نے مسکرا کر چندر کی اور دیکھا اس کا بیعت ہے ہوا کی نہیں ہو گیا چندر نے کہا تب ہی بولنے کا ابھیاز کر رہی ہے منڈپ میں بھی اسی لئے بیٹھی ہے کیا کیلاش نے کہا بنتی جھیب گئی اور اٹھ کر چلی گئی سنسکار شروع ہوا کیلاش کے ہاتھ میں ناریل اور اس کی مٹھی پر سدھا کے دونوں ہاتھ سدھا اب چھپ تھی اتنی چھپ اتنی چھپ کی لگتا تھا اس کے ہونٹوں نے کبھی بولنا جانا ہی نہیں سنسکار کے دوران ہی پارس پر ایک وجن کا سمجھ آیا کیلاش نے سبھی پردکیائیں سویم گئی شنکر بابو نے کہا لڑکی بھی شکشت ہے اور اسے بھی سویم وجن کرنے ہوں گے سدھا نے سر ہلا دیا ایک اصم توش کی لہر سی باراتیوں میں پھیل گئی چندر نے بنتی کو بلایا اس کے کان میں کہا جا کر سدھا سے کہہ دو کہ پاگلپن نہیں کرتے اس سے کیا فائدہ بنتی نے جا کر بہت تھیرے سے سدھا کے کان میں کہا سدھا نے سر اٹھا کر دیکھا سامنے بارامدے کی سیریوں پر چندر بیٹھا ہوا بڑا چنتت سا کبھی شنکر بابو کی اور دیکھتا اور کبھی سدھا کی اور سدھا سے اس کی نگاہ ملی اور وہ سی ہر سا اٹھا سدھا اکشن پھر اس کی اور دیکھتی رہی چندر نے جانے کیا کہا اور سدھا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کیا جواب دی دیا اس کے بعد سدھا نیچے رکھے ہوئے پوجہ کے ناریل پر لگے ہوئے سندور کو دیکھتی رہی پھر ایک بار چندر کی اور دیکھا وچترسی تھی وہ نگاہ جس میں کاترتا نہیں تھی کرونا نہیں تھی آنسو نہیں تھی کمزوری نہیں تھی تھا ایک گمپیر تم وشواس ایک اپاہین سنیخ ایک سمپون تم سمرپان لگا جیسے وہ کہہ رہی ہو سچ مچ تم کہہ رہے ہو پھر سوچ لو چندر اتنے دریڑ ہو اتنے کٹھور ہو مجھ سے موں سے کیوں کہلوانا چاہتے ہو کیا سارا سکھ لوٹ کر تھوڑی سی آدم ونچنا بھی میرے پاس نہیں چھوڑو گئے اچھا لو میرے دیوتا اور اس نے ہار کر سسکیوں سے سنیخ سوروں میں اپنے کو کلاش کو سمرپت کر دیا پرتگیائیں دہرہ دی چندر نے ایک گہری سانس لی اور بگل میں بیٹھی ہوئی بوہ جی سے کہا بوہ جی اب تو بیٹھا نہیں جاتا ہاں اکھوں میں جیسے کسی نے مرچ بھرتی ہو جاؤ جاؤ سوئے رہو اوپر کھاٹ بچھی ہے کل صبح دس بجے بیدہ کرے کو ہے کچھ کھائے ہو پیوں نے تو پڑے رہے وہ بوہ نے بڑے اس نے اسے کہا چندر اوپر گیا تو دیکھا ایک کھاٹ پر بنتی اونہ ہی پڑی سسک رہی ہے بنتی بنتی اس نے بنتی کو پکڑ کر ہی لایا بنتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اٹھ پگلی ہمیں تو سمجھاتی ہے خود اپنے آپ پاگلپن کر رہی ہے چندر نے رودھیں گلی سے کہا بنتی اٹھ کر ایک دم چندر کی گود میں سما گئی اور دردناک سوار میں پھولی ہائے چندر اب کیا ہوگا چندر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ پھوٹ پڑا اور بنتی کو ایک ٹوپتے ہوئے سہارے کی طرح پکڑ کر اس کی مانگ پر موہ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا لیکن پھر بھی سمل گیا اور بنتی کا ماتھا سہلاتے ہوئے اور اپنی سسکیوں کو روکتے ہوئے کہا رو مت پگلی دھیرے دھیرے بنتی چپ ہوئی اور کھاٹ کے پاس نیچے چھت پر بیٹھ گئی اور چندر کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولی چندر تم آنا مت چھوڑنا تم اسی طرح آتے رہنا جب تک دیدی سسرال سے لوٹ نہ آئے اچھا چندر نے بنتی کی پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کہا خبراتے نہیں تم تو بہادر لڑکی ہونا سب چیز بہادری سے سینا چاہیے کیسی دیدی کی بہن ہو کیوں بنتی اٹھ کر نیچے چلی گئی چندر لیٹ رہا اس کی پور پور میں درد ہو رہا تھا نس نس کو جیسے کوئی توڑ رہا ہو کینچ رہا ہو ہڈیوں کے ریشے ریشے میں تھکان مل گئی تھی لیکن اسے نید نہیں آئی آنگن میں پروہید جی کے منترپاٹ کا سور اور پیچ پیچ میں آنے والے کسی باراتی یا عورتوں کی آوازیں اس کے من کو است ویست کر دیتی تھی اس کی تھکان اور اس کی اشانتی ہی اس کو بار بار جھٹکے سے جگہ دیتی تھی وہ کروٹ بدلتا کبھی اوپر دیکھتا کبھی آنکھیں بند کر لیتا کہ شاید نید آ جائے لیکن نید نہیں ہی آئی دھیرے دھیرے نیچے کا رو بھی شانت ہو گیا سنسکار بھی سماکت ہوا باراتی اٹھ کر چلنے لگے اور وہ آوازوں سے یہ پہچاننے کی کوشش کرنے لگا کہ آپ کون کیا کر رہا ہے دھیرے دھیرے سب شور شانت ہو گیا چندر نے پھر کروٹ بند لی اور آنکھ بند کر لی دھیرے دھیرے گھرا اس کے من پر چھا گیا وہ اتنا جاگا کہ اب اگر وہ آنکھ بند بھی کرتا تو جب پلکیں پتلیوں سے چھا جاتی تو ایک بہت کڑوہ درد ہونے لگا تھا جیسے دیسے اس کی تھوڑی سی آنکھ لگی کسی نے سہسا جگہ دیا پلک بند کرنے میں جتنا درد ہوا تھا اتنا ہی پلکیں کھولنے میں اس نے پلکیں کھولی دیکھا سامنے سدھا کھڑی تھی مانگ اور ماتھے میں سندور کلائی میں کنگن ہاتھ میں انگوٹیاں کڑے چوڑے کلے میں کہنے بڑی سی نہ دھنی دور کے سہارے کان میں بندی ہوئی آنکھیں جن میں بھادوں کی کھٹاؤں کی گرج خموش ہو رہی برسات سی ہو گئی تھی وہ کشن بھر پیتانے کھڑی رہی چندر اٹھ کر پیٹ گیا اس کا دل اس طرح دھڑک رہا تھا جیسے کسی کے سامنے بھاگے کر روٹھا ہوا دیوتا کھڑا ہو صدا کچھ نہیں بولی اس نے دونوں ہاتھ چوڑے اور چھک کر چندر کے پیروں پر مات ہاتھ دیکھ دیا چندر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا ایشور تمہارا سوہا گٹل کریں تم بہت مہان ہو مجھے تم پر آج سے گروہ ہے آج تک تم جو کچھ تھی اس سے کہیں زیادہ ہوں میرے لیے صدا صدا کچھ بولی نہیں آچل سے آنسو پوچھتی ہوئی پائتانے زمین پر بیٹھ گئی اور اپنے گلے سے ایک بیلے کا ہار اتارا اسے توڑ ڈالا اور چندر کے پاؤں کھیچ کر کھاٹ کے نیچے زمین پر رکھ دئیے ارے یہ کیا کر رہی ہے صدا چندر نے کہا چو میرے من میں آئے گا بہت مشکل سے روندے گلے سے صدا بولی مجھے کسی کا ڈر نہیں تم جو کچھ دھنڈ دے چکے ہو اس سے بڑا دھنڈ تو آپ بھگوان بھی نہیں دے سکیں گے صدا نے چندر کے پاؤں پر پھول رکھ کر انہیں چوم لیا اور اپنی کلائی میں بدھی ہوئی ایک پڑیا کھول کر اس میں سے تھوڑا سا سندور ان پھولوں پر چھڑک کر چندر کے پاؤں پر سر رکھ کر چپ چھاپ روتی رہی تھوڑی دیر بعد اٹھی اور ان پھولوں کو سمیٹا اپنے آچل کے چھوڑ میں انہیں باندھ لیا اور اٹھا کر چلی تھیمے تھیمے نہیں شبت کہاں چلی صدا چندر نے صدا کا ہاتھ پکڑ لیا کہیں نہیں اپنا ہاتھ چھوڑاتے ہوئے صدا نے کہا نہیں نہیں صدا لاؤ یہ ہم رکھیں گے چندر نے صدا کو روکتے ہوئے کہا بے کہا رہے چندر کل تک پرسوں تک یہ جھوٹے ہو جائیں گے دیوتا میرے اور صدا سزکتے ہوئے چلی گئی ایک چمکدار ستارہ ٹوٹا اور پورے آکاش پر فیسلتے ہوئے جانے کس کشدج میں کھو گیا دوسرے دن آٹھ پجے تک سارا سامان اسٹیشن پہنچ گیا تھا شنکر بابو اور ڈاکٹر صاحب پہلے ہی اسٹیشن پہنچ گئے تھے باراتی بھی وہیں چلے گئے تھے کیلاش اور صدا کو اسٹیشن تک لانے کا ذمہ چندر پر تھا بہت جلدی کرتے کراتے بھی سوہ نو بچ گئے تھے اس نے پھر جا کر کہا کیلاش اور صدا کھڑے ہوئے تھے پیچھے سے نائن صدا کے سر پر پنکھا جل رہی تھی اور بغاجی روچنا کر رہی تھی چندر کے جلدی مچانے پر انت میں انہیں فرصت ملی اور وہ آگے بڑھے موٹر پر صدا نے جو ہی پاؤں رکھا کی بنتی پاؤں سے لپٹ گئی اور رونے لگی صدا زور سے پلک پلک کر رو پڑی چندر نے بنتی کو چھڑایا صدا پیچھے بیٹھ کر کھڑکی پر مو رکھ کر سسکتی رہی موٹر چل دی صدا مڑ کر اپنے کھر کی اور دیکھ رہی تھی بنتی رہی ہاتھ چھڑے تو صدا چیک کر رو پڑی پھر چوپ ہو گئی سٹیشن پر بھی صدا بلکل شانت رہی صدا اور کیلاش کے لیے سیکنڈ کلاس میں ایک برث سرکشت تھی باقی لوگ جوڑے میں تھی شنکر بابو نے دونوں کو اس دبے میں پہنچایا اور بولے کیلاش تم ذرا ہمارے ساتھ آؤ مزٹا کپور ذرا بہو کے پاس آپ رہیے میں ڈاکٹر صاحب کو یہاں بھیج رہا ہوں چندر کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا شنکر بابو کا چھوٹا بچہ آ کر اپنی نئی چاچی کے پاس بیٹھ گیا اور ان کی ریشمی چادر سے کھلنے لگا چندر چپ چاپ کھڑا تھا سہسا صدا نے اس کے ہاتھوں پر اپنا مہندی لگا ہاتھ رکھ دیا اور دھیمے سے کہا چندر چندر نے مڑ کر دیکھا تو بولی اب کچھ سوچو مت ادھر دیکھو اور صدا نے جانے کتنے دولار سے چندر سے کہا دیکھو بنتی کا دھیان رکھنا اسے تمہارے ہی بھروسی چھوڑ رہی ہوں اور سنو پاپا کو رات کو سوتے وقت دودھ میں اوولٹین ضرور دے دینا کھانے پینے میں کڑ پڑی مت کرنا یہ مت سمجھنا کہ صدا مر گئی تو پھر بینا دودھ کی چائے پینے لگو ہم جلدی سے آ جائیں گے پمی کا کوئی خط آئے تو ہمیں لکھنا اتنے میں ڈاکٹر صاحب اور کیلاش آ گئے کیلاش کمپارٹمنٹ کے باتروم میں چلا گیا ڈاکٹر صاحب آئے اور صدا کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولے بیٹا آج تیری ماں ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا اور دیکھ مہینے بھر میں بلا لیں گے تجھے وہاں گھبرانا مت گاڑی نہیں سیتھی تھی پاپا نے کہا بیٹا اب ٹھیک سے رہنا اور بھاوکتا یا بجپنا مت کرنا سمجھیں پاپا نے آنکھ سے رمال لگا لیا بے وہاں بہت بڑا اتردائی تو ہے اب تمہاری نئی زندگی ہے اب تک بیٹی تھی اب بخو ہو صدا بولی پاپا تمہارا اوولٹین کا ڈبا شیشے والی میز پر ہے اسے پی لیا کرنا اور پاپا بنتی کو گاؤں مت پھیشنا جندر کو اب گھر پر ہی بلا لو تم اکیلے پڑ گئے اور ہمیں جلدی بلا لینا گارڈ نے سی تھی دی کلاش نے جلدی سے ڈاکٹر صاحب کے پیرچ ہوئے چندر سے ہاتھ ملا لیا صدا بولی چندر یہ پرجہ بنتی کو دینا اور دیکھو میرا نتیجہ نکلے تو تار دینا گاڑی چل پڑی اچھا پاپا اچھا چندر صدا نے ہاتھ جوڑے اور کھڑکی پٹک کر رونے لگی اور بار بار آنسو بھوچ پھوچ کر دیکھنے لگی گاڑی پلیٹفورم کے باہر چلی گئی تب چندر مڑا اس کے بدن میں پور پور میں درد ہو رہا تھا وہ کیسے گھر پر پہنچا اسے معلوم نہیں چندر کو ہفتے بھر تک خوش نہیں رہا شادی کے دنوں میں اسے ایک نشاہ تھا جس کے بل پر وہ مشین کی طرح کام کرتا گیا شادی کے بعد اتنی بھینکر تھکاوٹ اس کی نسوں میں کسک اٹھی کہ اس کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تھا وہ اپنے گھر سے ہوتل تک کھانے نہیں جا پاتا تھا بس پڑا پڑا سوتا رہتا صبح نو بجے سوتا پانچ بجے اٹھتا تھوڑی دیر ہوتل میں بیٹھ کر پھر واپس آ جاتا چپ چاپ چھت پر لیٹا رہتا اور پھر سو جاتا اس کا مانیک اجڑے ہوئے نیڑ کی طرح تھا جس میں سے ویچار انوبھوتی سپندن اور رس کے ویہنگم کہیں دور اُڑ گئے تھے لگتا تھا جیسے وہ سب کچھ پھول گیا ہے صدھا بنتی پمی ڈاکٹر صاحب ریسرچ تھیسز سبھی کچھ یہ سب چیزیں کبھی کبھی اس کے من میں نات جاتی ہیں لیکن چندر کو ایسا لگتا کہ یہ کسی ایسی دنیا کی چیزیں ہیں جس کو پھول گیا ہے جو اس کے سمرتی پٹل سے مک چکی ہے کوئی ایسی دنیا جو کبھی تھی کہیں تھی لیکن کسی بھینکر جل پر لینے جس کا کھڑ کھڑ دھوست کر دیا تھا اس کی دنیا اپنی چھت تک سیمیت تھی چھت کے چاروں اور کی اونچی دیواروں اور ان چار دیواری سے بدھے ہوئے آکاش کے چوکوٹ ٹکڑے تک ہی اس کے من کی اڑان بند گئی تھی اجالہ پاک تھا پہلے وہ لب دھک تارے کی روشنی دیکھتا پھر دھیرے دھیرے چاند کی دودھیا روشنی سفید کفن کی طرح چھا جاتی اور وہ من میں تھکے ہوئے سوار جیسے چاندنی کو اڑتا ہوا سا کہتا سو جا مردے سو جا چھتے دن اس کا من کچھ ٹھیک ہوا تھکاوٹ جو ایک کینچل کی طرح اس پر چھائی ہوئی تھی دھیرے دھیرے اتر گئی اور اسے لگا جیسے من میں کچھ ٹوٹا ہوا سا درد کسک رہا ہے یہ درد کیوں ہے کیسا ہے یہ اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا پانچ بجے تھے لیکن دھوپ بلکل نہیں تھی پیلے اداس بادلوں کی ایک جھینی تہنے ڈھلتے ہوئے آشار کے سورج کو ڈھک لیا تھا ہوا میں ایک تھندک آ گئی تھی لگتا تھا کہ جھوکے کسی ورشہ کے دیش سے آ رہے ہیں وہ اٹھا نہایا اور بنتی کے گھر چل پڑا ڈاکٹر شکلہ لون پر ہاتھ میں کتاب لیے ٹہل رہے تھے پانچ دنوں میں وہ جیسے بہت پورے ہو گئے تھے بہت جھوکے ہوئے سے نستے چہرہ ڈبڈبائی آنکھیں اور چال میں جیسے عمر تھک گئی ہو انہوں نے چندر کا سواگت بھی اسی طرح نہیں کیا جیسے پہلے کرتے تھے صرف اتنا بولے چندر دو دفعے ڈرائیور کو بھیج کر بلایا تو معلوم ہوا تم سو رہے ہو اب اپنا زمان یہیں لے آؤ اور وہ بیٹھ کر کتاب بلٹ بلٹ کر دیکھنے لگے ابھی تک وہ بڑھے تھے ان کا ویکتت پترون تھا آج لگتا تھا جیسے ان کے ویکتتوں پر چھوڑیاں پڑھنے لگی ہیں ان کے ویکتتوں کی کمر بھی جھک گئی ہے چندر کچھ نہیں بولا چپ چاپ کھڑا رہا سامنے آکاش پرے کا جب سی جردی چھا رہی تھی ڈاکٹر صاحب نے کتاب بند کی اور بولے سنا ہے کالیج کے پرنسپل آگئے ہیں جاؤں ذرا ان سے تمہارے بارے میں بات کر رہا ہوں تم جاؤ سدھا کا خطہ آیا ہے بنتی کے پاس بوہ جی ہیں چندر نے پوچھا نہیں آج ہی صبح تو گئی ہم لوگ کتنا روکتے رہے لیکن انہیں کہیں اور جین ہی نہیں پڑھتا مندی کو بڑی مشکل سے روکا میں نے اور ڈاکٹر صاحب کیریج کی اور چل پڑے چندر بھی تر گیا سارا گھر اتنا سنسان تھا اتنا بھینکر سناٹا کی چندر کے روئیں روئیں کھڑے ہو گئے شاید موت کے بعد کا گھر بھی اتنا نیرو اور اتنا بھیانک نہ لگتا ہوگا جتنا یہ شادی کے بعد کا گھر صرف رسوئی سے کچھ کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی بنتی چندر نے پکارا بنتی چوکے میں تھی وہ نکل آئی بنتی کو دیکھتے ہی چندر دنگ ہو گیا وہ لڑکی اتنی دبلی ہو گئی تھی کہ جیسے بیمار ہو رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھی اور ہوت موٹے پڑ گئے تھے چندر کو دیکھتے ہی اس نے کڑھائی اتار کر نیچے رکھ دی اور بکھری ہوئی لٹے سدھار کر آنچل ٹھیک کر بہار نکل آئی کمرے سے کھینچ کر ایک چوکی آنگن میں ڈال کر چندر سے بہت اداس سور میں بولی بیٹھئے گھر کتنا سونا لگ رہا ہے بنتی تم اکیلے کیسے رہتی ہوئی چندر نے کہا بنتی کی آنکھوں میں آنسو چل چل آئے بنتی روتی کیوں ہو چھے مجھے دیکھو میں کیسے پتھر بن گیا ہوں کیوں تم تو اتنی اچھی لڑکی ہو چندر نے بنتی کے گندے پر ہاتھ رکھ کر کہا بنتی نے آنسو بھری پلکیں چندر کی اور اٹھائیں اور بڑے ہی کاتر سور میں کہا آپ دیوتا ہو سکتے ہیں لیکن ہر ایک تو دیوتا نہیں ہے پھر آپ نے کہا تھا آپ آئیں گے برابر پچھلے ایک ہفتے سے آئے بھی نہیں یہ بھی نہیں سوچا کہ ہمارا کیا حال ہوگا روز صبح شام کوئی بھی آتا تو ہم دور کر دیکھتے کہ آپ آئے ہیں دیدی آپ کی تھی بس ان تک آپ کا رشتہ تھا ہم تو آپ کے کوئی نہیں ہیں نہیں بنتی اتنے تھک گئے تھے کہ کہیں آنے جانے کی حمد ہی نہیں پڑتی تھی بوہ جی کو جانے کیوں دیاں تم نے انہیں روک لیتی چندر نے کہا ہرے وہ تھی تو رونے بھی نہیں دیتی تھی میں دو تین دن تک روئی تو مجھ پر بہت بگڑی اور مہارجین سے بولی ہم نے تو ایسی لڑکی نہیں دیکھی بڑی بہن کا بیاہ ہو گیا تو مارے جلن کی دن رات آنسو بہا بہا کر امنگل بناتی ہے جب بخت آئے گا تب ہی شادی کریں گے کہ ابھی ہی کسی کے ساتھ دکال دوں بنتی نے ایک گہری سانس لے کر کہا آپ سمجھ نہیں سکتے کی زندگی کتنی خراب ہے اب تو ہماری طبیعت ہوتی ہے کہ مر جائیں ابھی تک دیدی تھی سہارا دیئے رہتی تھی حمد بتائے رہتی تھی اب تو کوئی نہیں ہمارا چھے ایسی باتیں نہیں کرتے بنتی مہینے بھر میں صدح آ جائے گی اور ماں کی باتوں کا کیا برا ماننا ہاں آپ لڑکی ہوتے تو سمجھتے جندر بابو بنتی بولی اور جا کر ایک تشتری میں ناشتہ لے آئی لو دیدی کہہ گئی تھی کہ چندر کے کھانے پینے کا خیال لگنا لیکن یہ کس کو معلوم تھا کہ دیدی کے جاتے ہی چندر خیر ہو جائیں گے نہیں بنتی تم غلط سمجھ رہی ہو جانے کیوں ایک عجیب سے کھنتہ من میں آگئی تھی کچھ کرنے کی طبیعت ہی نہیں ہوتی تھی آج کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی تو سب سے پہلے تمہارے ہی پاس آیا بنتی اب صدح کے بعد میرا ہے ہی کون سوہ تمہارے چندر نے بہت اداس سور میں کہا تب ہی نا اس دن میں بلاتی رہ گئی اور آپ یہ گئے وہ گئے اور آنکھ سے وہ چل میں نے تو اسی دن سمجھ لیا تھا کہ اب پرانے چندر بابو بدل گئے بنتی نے روتے ہوئے کہا چندر کا من بھر آیا تھا گلے میں آنسو اٹک رہے تھے لیکن آدمی کی زندگی بھی کیسی عجب ہوتی ہے پرو بھی نہیں سکتا تھا ماتے پر دکھی ریکھا بھی چلکنے نہیں دے سکتا تھا اس لیے کہ سامنے کوئی ایسا تھا جو خود دکھی تھا اور صدھا کی تھاتی ہونے کے ناتے بنتی کو سمجھانا اس کا پہلا کرتے ہوئے تھا بنتی کے آنسو روکنے کے لیے وہ خود اپنے آنسو پھی گیا اور بنتی سے بولا لو کچھ تم بھی کھاؤ بنتی نے منع کیا تو اس نے اپنے ہاتھ سے بنتی کو کھلا دیا بنتی چپ چاپ کھاتی رہی اور رہ رہ کر آنسو پوچھتی رہی اتنے میں مہاراجین آئی بنتی نے چوکے کے کام سمجھا دیا اور چندر سے بولی چلیے اوپر چلیں چندر نے چاروں دیکھا گھر کا سناٹا ویسا ہی تھا سیسا اس کے مند میں ایک عجیب سی بات آئی صدھا کے ساتھ کبھی بھی کہیں بھی وہ جا سکتا تھا لیکن بنتی کے ساتھ چھت پر اکلے جانے میں کیوں اس کے اندھا کران نکوا ہی نہیں تھی وہ چپ چاپ بیٹھا رہا بنتی کچھ بھی ہو کتنے ہی سمیب کیوں نہ ہو بنتی صدھا نہیں تھی صدھا نہیں ہو سکتی تھی نہیں یہیں ٹھیک ہے چندر بولا بنتی گئی صدھا کا پتر لے آئی چندر کا منچانک کیسا ہونے لگا لگتا تھا جیسے اب آنسو نہیں رکھیں گے اس کے بن میں صرف اتنا آیا کہ ابھی بہتر گھنٹے پہلے صدھا یہیں تھی اس گھر کی پرانٹ تھی آج لگتا ہے جیسے اس گھر میں صدھا تھی ہی نہیں آنگن میں ادھیرہ ہونے لگا تھا وہ اٹھ کر صدھا کے کمرے کے سامنے پڑی ہوئی کوش پر بیٹھ گیا اور بنتی نے بتی جلا دی خط چھوٹا سا تھا ڈاکٹر چندر بابو کیا تم کبھی سوچتے تھے کہ تم اتنی دور ہو گئے اور میں تمہیں خط لکھتی ہوں گی لیکن خیر اب تو گھر میں چین کی بنسی بجاتے ہو گئے ایک اکیلے میں ہی کاٹے جیسی کھٹک رہی تھی اسے بھی تم نے نکال بھیکا اب تمہیں نہ کوئی پریشان کرتا ہوگا نہ تمہارے پڑھنے لکھنے میں بادہ پہنچتی ہوگی اب تو تم ایک مہینے میں دس بارہ تیسس لکھ ڈالو گے جہاں دن میں چوبیس گھنٹے تم آنکھوں کے سامنے رہتے تھے وہاں تمہارے بارے میں ایک شبد سننے کے لئے تڑپ اٹھتی ہو کئی دفعے طبیعت آتی ہے کہ جیسے بنتی سے تمہارے بارے میں باتیں کرتی تھی ویسے ہی ان سے تمہارے میتر سے تمہارے بارے میں باتیں کرو لیکن یہ تو جانے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور سب ٹھیک ہے یہاں بہت آزادی ہے مجھے ماں جی بھی بہت اچھی ہیں بردہ بلکل نہیں کرتی اپنے پوجہ کے سارے بردن پہلے ہی دن ہم سے مجھوائے دیکھو پاپا کا دھیانک نہ اور بنتی کو جیسے میں چھوڑ آئی ہوں اتنی ہی موٹی رہے میں مہینے بھر بات آ کر تمہیں سے بنتی کو واپس لوگی سمجھے یہ نہ کرنا کی میں نہ رہوں تو میرے بجائے بنتی کو رولا رولا کر کڑھا کڑھا کر مار ڈالو جیسی تمہاری عادت ہے چائے زیادہ مت پینا خط کا جواب فوراں تمہاری صدا چندر نے چٹھی ایک بار پھر پڑھی دو بار پڑھی اور بار بار پڑھتا گیا حل کے ہر ایک آگز پر چھوٹے چھوٹے کالے ارک شرک جانے کیسے لگ رہے تھے جانے کیا کہہ رہے تھے چھوٹے چھوٹے ارثات کچھ ان میں ارث تھا تو شبد سے بھی زیادہ کم پھیر تھا یوگوں پہلے ویا کرنوں نے ان شبدوں کے جو ارث نشید کیے تھے صدا کی کلم سے جیسے ان شبدوں کو ایک نیا ارث مل گیا تھا چندر بے سودسا تھنمائے ہو کر اس خط کو بار بار پڑھتا گیا اور کس سمجھے چھوٹے چھوٹے نادان اکشر اس کے ہردے کے چاروں اور کوچ جیسے بودھکتا اور سنتولن کے لہو پتر کو چیر کر اندر بند گئے اور ہردے کی دھڑکلوں کو مرودنا شروع کر دیا یہ چندر کو خود نہیں معلوم ہوا جب تک کہ اس کی پلکوں سے ایک گرم آنسو خط پر نہیں ٹپک پڑا لیکن اس نے بندی سے وہ آنسو چھپا لیا اور خط کو موڑ کر بندی کو دے دیا بندی نے خط لے کر رکھ لیا اور بولی اب چلیے کھانا کھا لیجیے چندر انکار نہیں کر سکا مہاراجید نے تھالی لگا ہی اور بولی بھائیہ نیچے اے بہین آنگند ہو آ جائے آپ جائے کے اوپر کھائے لیے چندر کو مجبوراں اوپر جانا پڑا بندی نے کھاٹ پیچھا دی ایک سٹول ڈال دیا پانی رکھ دیا اور نیچے تھالی لانے چلی گئی چندر کا من بھاری ہو گیا تھا یہ وہی جگہ ہے وہی کھاٹ ہے جس پر شادی کی رات وہ سویا تھا اسی کے پیتانے سدھا آ کر بیٹھی تھی اور اپنے نئے سوہاگ میں لپٹی ہوئی سی یہیں پر سدھا کے آنسوں گرے تھے بندی تھالی لے کر آئی اور نیچے بیٹھ کر پنکھا کرنے لگی ہماری طبیعت تو ہے ہی نہیں کھانے کی بندی چندر نے بھر رہے ہوئے سوار میں کہا ارے بینا کھائے پی ایک کیسے کام چلے گا اور پھر آپ ایسا کریں گے تو ہماری کیا حالت ہوگی دیدی کے بعد اور کون سا ہارا ہے کھائیے اور بندی نے اپنے ہاتھ سے ایک کور بنا کر چندر کو کھلا دیا چندر کھانے لگا چندر چھپ تھا وہ جانے کیا سوچ رہا تھا بندی چھپ جا بیٹھی پنکھا چل رہی تھی کیا سوچ رہے ہیں آپ کچھ نہیں چندر نے اتنی ہداسی سے کہا نہیں بتائیے گا بندی نے بڑے کاتر سور سے کہا چندر ایک پھیکی مسکان کے ساتھ بولا بندی تم اتنا دھیان نہ رکھا کرو تم سمجھتی نہیں بعد میں کتنی تکلیف ہوتی ہے صدا نے کیا کر دیا ہے یہ وہ خود نہیں سمجھتی کون نہیں سمجھتا بندی ایک گہری سانس لے کر بولی دیدی نہیں سمجھتی یا ہم نہیں سمجھتے سب سمجھتے ہیں لیکن جانے مند کیسا پاگل ہے کہ سب کچھ سمجھ کا دھوکہ کھاتا ہے ارے دہی تو آپ نے کھایا ہی نہیں وہ پوڑی لانے چلی گئی اور اس طرح دن کٹنے لگے جب آدمی اپنے ہاتھ سے آنسوں مول لیتا ہے اپنے آپ درد کا سودھا کرتا ہے تب درد اور آنسوں تکلیف دے نہیں لگتے اور جب کوئی ایسا ہو جو آپ کے درد کے آدھار پر آپ کو دیوتا بنانے کے لیے تیار ہو اور آپ کے ایک ایک آنسوں پر اپنے سو سو آنسوں بکھیر دے تب تو کبھی کبھی تکلیف بھی بھلی معلوم دینے لگتی لیکن پھر بیچ اندر کے دن کیسے کٹ رہے تھے یہ وہی جانتا تھا لیکن اکبر کے محل میں جلتے ہوئے دیپک کو دیکھ کر اگر کسی نے جاڑے کی رات جمنا کے گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑے ہو کر کٹ دی تو چندر اگر صدھا کے پیارے پیارے خطوں کے سہارے سمیں کٹ رہا تھا تو کوئی تاجب نہیں اپنے اجہین میں پراؤڑ اپنے ویچاروں میں ادار ہونے کے باوجود چندر اپنے سوابھاؤں میں بچہ تھا جس سے زندگی کچھ بھی کروا سکتی تھی بشارت زندگی کو یہ آتا ہو کہ اس بھولے بھالے بچے کو کیسے بہلاوہ دیا جائے بہلاوے کے لئے مسکانے ہی ضروری نہیں ہوتی شاید آنسوں سے من جلدی بہل جاتا ہے بنتی کے آنسوں میں چندر صدھا کی تصویر دیکھتا تھا اور بہل جاتا تھا روز شام کو آتا اور بنتی سے صدھا کی باتیں کرتا جانے کتنی باتیں جانے کیسی باتیں اور بنتی کے مادیم سے صدھا میں ڈوب کر چلا آتا تھا چونکہ صدھا کے بینا اس کا دن کٹنا مشکل تھا ایک چھن کٹنا مشکل تھا اس لئے بنتی اس کی ایک ضرورت بن گئی تھی وہ جب تک بنتی سے صدھا کی بات نہیں کر لیتا تھا تب تک جیسے وہ بیچین رہتا تھا تب تک اس کی کسی کام میں طبیعت نہیں لگتی تھی جب تک صدھا سامنے رہی کبھی اسے یہ نہیں معلوم ہوا کہ صدھا کا کیا مہتو ہے اس کی زندگی میں آج جب صدھا دور تھی تو اس نے دیکھا کہ صدھا اس کی سانسوں سے بھی زیادہ آوشک تھی اس کی زندگی کے لیے لگتا تھا وہ ایک شن صدھا کے بینا زندہ نہیں رہ سکتا صدھا کے ابحاؤ میں بنتی کے مادیم سے وہ صدھا کو ڈھونٹا تھا اور جیسے سورج کے ڈوب جانے پر چاند سورج کی روشنی ادھار لے کر رات کو اجیارہ کر دیتا ہے اسی طرح بنتی صدھا کی یاد سے چاندر کے پرانوں پر اجیارہ بکھیرتی رہی چاندر بنتی کو اس طرح اپنی سانسوں کی چھاہ میں دپکائے رہا جیسے بنتی صدھا کا اسپرش ہو صدھا کا پیار ہو بنتی بھی چاندر کے مادے پر اداسی کے بادل دیکھتے ہی تڑپ اٹھتی تھی لیکن پھر بھی بنتی چاندر کو ہسا نہیں پائی چاندر کا پرانا اللہ سلوٹا نہیں ساپ کا کاٹا ہوا جیسے لہریں لیتا ہے ویسے ہی چاندر کی نصوں میں پھیلا ہوا اداسی کا زہر رہ رہ کر چاندر کو جھکچور دیتا تھا ان دنوں دو دو تین تین دن تک چاندر کچھ نہیں کرتا تھا بنتی کے پاس بھی نہیں جاتا تھا بنتی کے آسو کی بھی پرواہ نہیں کرتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا اور اپنے کو جتنی تکریف ہو سکتی تھی دیتا تھا پھر بھی جو ہی صدھا کا خط آتا تھا وہ اسے چوم لیتا اور پھر سوست ہو جاتا بنتی چاہے جتنا کرے لیکن چندر کی ان بھینکر اداسی کی لہروں کو چندر سے چین نہیں پائی تھی چاند کتنی کوشش کیوں نہ کرے وہ رات کو دن تو نہیں بنا سکتا لیکن آدمی ہستا ہے دکھ درد سبھی میں آدمی ہستا ہے جیسے ہستے ہستے آدمی کی پرسندتہ تھک جاتی ہے ویسے ہی کبھی کبھی روتے روتے آدمی کی اداسی تک جاتی ہے اور آدمی کروٹ پتلتا ہے تاکہ ہسی کی چھاں میں کچھ وشرام کر وہ پھر آنسوں کی کڑی دھوپ میں چل سکے ایسی ہی ایک صبح تھی جب چندر کے اداسپن میں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر وہ ہس بھی لے بات یوں ہی کہ اسے شیلی کی ایک قویتہ بہت پسند آئی تھی جس میں شیلی نے بھارتی ملیاج کو سمبودیت کیا تھا اس نے اپنا شیلی کیٹس کا گرنت اٹھایا اور اسے کھولا تو وہی آم کے آچار کے داکھ سامنے پڑ گئے جو صدہ نے شرارتن ڈال دیئے تھے بس وہ شیلی کی قویتہ تو بھول گیا اور اسے یاد آگئی آم کی پھاک اور صدہ کی شرارت سے بھری شوخ آنکھیں پھر تو ایک کے بعد دوسری شرارت پرانوں میں اٹھ اٹھ کر چندر کی نسوں کو گدھ گدھانے لگی اور چندر اس دن جانے کیوں ہسنے کیلئے بیاکل ہو تھا اسے ایسا لگا جیسے صدہ کی یہ دوری یہ الگاؤ سبھی کچھ چھوٹ ہیں سچ تو وہ سنہلے دن تھے جو صدہ کی شرارتوں سے مسکراتے تھے صدہ کے دولار میں چک مکاتے تھے اور کچھ بھی ہو جائے صدہ اس کے جیون کا ایک ایسا عمر ست دکھے جو کبھی بھی ٹک مکا نہیں سکتا اگر وہ اداس ہوتا ہے دکھی ہوتا ہے تو وہ غلط ہے وہ اپنے ہی آدرج کو جھوٹا بنا رہا ہے اپنے ہی سپنے کا امان کر رہا ہے اور اسی دن صدہ کا خط بھی آیا جس میں صدہ نے صاف صاف تو نہیں پر اشارے سے لکھا تھا کہ وہ چندر کے بھروسے ہی کسی طرح دن کٹ رہی تھی اس نے صدہ کو ایک پتر لکھا جس میں وہی شرارت وہی کھچانے کی باتیں تھی جو وہ ہمیشہ صدہ سے کرتا تھا لیکن جسے وہ پچھلے دین مہینے میں پھول گیا تھا اس کے بعد وہ بنتی کے یہاں گیا بنتی اپنی دھوتی میں کروشیا کی بیل ٹانک رہی تھی لگ لہری تیری دینی کا خط لاؤ مٹھائی کھلاو ہم کہے کو کھلائیں آپ کھلائیے جو کھلے پڑے ہیں آج بنتی بولی ہم؟ ہم کیوں کھلائیں گے؟ یہاں تو صدہ کا نام تہی طبیعت کھڑ جاتی ہے ہرے چلیے آپ کا گھر میرا دیکھا ہے مجھ سے نہیں بن سکتے آپ بنتی نے مجھڑا کر کہا آج پڑے خوش ہیں ہاں بنتی ایک گہری سانس لے کر چندر چپ ہو گیا کبھی کبھی اداسی بھی تھک جاتی ہے اور مو جھکا کر پیٹ گیا کیوں؟ کیا ہوا؟ بنتی نے چندر کی بہاں میں سوئی چوب ہو دی چندر چونک اٹھا ہماری شکل دیکھتے ہی آپ کے چہرے پر محرم چھا جاتا ہے اجی نہیں آپ کا مکمنڈل دیکھ کر تو آکاش میں چندرما بھی لجت ہو جاتا ہوگا شریمتی بنتی ویدوشی چندر نے ہس کر کہا آج چندر بہت خوش تھا بنتی لجا گئی اور پھر اس کے گالوں میں پھول کے کٹورے کھل گئے اور اس نے چندر کے کندے پر پھر سوئی چوب ہو کر کہا آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتانے ہیں آج کیا؟ پھر ہسیے گا مت اور چڑھائیے گا نہیں بنتی بولی کچھ تیرے بیعا کی بات ہوگی چندر نے کہا نہیں بیعا کی نہیں پریم کی بنتی نے ہس کر کہا اور جھہم گئی اچھا گلہری کو یہ رو کب سے چندر نے ہس کر پوچھا اپنی ماجی کی شکل دیکھی ہے نا کٹ کر کوئے میں پھیک دے گی تجھے اب کیا کریں کوئی سر پر پریم مڑ ہی دے تو بنتی نے بڑے آت میں وشواہ سے کہا تھی بڑی وہ کھلے صبحاؤ کی لڑکی آخر کون ابھاگا ہے وہ ذرا نام تو سنیں چندر بولا ہمارے مہاکوی ماسٹر صاحب منتی نے ہس کر کہا اچھا یہ کب سے تو نے پہلے تو کبھی بتایا نہیں اب تو جا کر ہمیں معلوم ہوا پہلے سوچا دیدی کو لکھ دیں پھر کہا وہاں جانے کس کے ہاتھ میں چٹھی پڑے تو سوچا تمہیں بتا دیں ہوا کیا آخر چندر نے پوچھا بات یہ ہوئی کہ پہلے تو ہم دیدی کے ساتھ پڑھتے تھے تب تو ماسٹر صاحب کچھ نہیں بولتے تھے ادھر جب سے ہم اکیلے پڑھنے لگے تب سے کبھیتائیں سمجھانے کے بھانے دنیا بھر کی باتیں کرتے رہے ایک بار سکند گفت پڑھاتے پڑھاتے بڑی تھنڈی سانس لے کر بولے کاش کی آپ بھی دیو سے نہ بن سکتی بڑا کچھ آیا مجھے من میں آیا کہہ دوں کہ میں تو دیو سے نہ بن جاتی لیکن آپ اپنا کوئی سبیلن کا پیشہ چھوڑ کر سکند گفت کیسے بن پائیں گے لیکن پھر میں نے کچھ کہا نہیں دیدی سے سب بات کہہ دی دیدی تو ہیں ہی لا پرواہ کچھ کہا ہی نہیں انہوں نے اور ماسٹر صاحب ایسے اچھے ہیں پڑھاتے بھی اچھے ہیں لیکن یہ بھی تو جانے کیسے ان کے دماغ میں چڑھ گیا منتی بڑے سہج سو بھاؤ سے بولی لیکن ادھر کیا ہوا چندر نے پوچھا ابھی کلائے ایک ہاتھ میں ان کے ایک موٹی سی کوپی تھی دے گئے تو دیکھا وہ ان کی کوویتاؤں کا سنگرہ ہے اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہے بنتی ابھی آتے ہوں گے کیا کریں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ابھی تک دیدی کے بھروسے ہم نے سب چھوڑ دیا تھا وہ پتہ نہیں کہاوائیں گی اچھا لاؤ وہ سنگرہ ہمیں دو وہ سنگرہ ہمیں دے دو چندر نے کہا اور بسریہ سے کہہ دے نا وہ چندر کے ہاتھ پڑ گیا پھر کل صبح تو میں مزہ دیکھ لیں گے لیکن ہاں یہ پہلے بتا دو کہ تمہارا تو کچھ جھکاؤ نہیں ہے ادھر ورنہ بعد میں ہمیں کو سو چندر نے چھیرتے ہوئے کہا ہرے ہاں وہ سلمان بھی ہو تو بینہ کے سنگر کوویوں سے پیار لگا کر کون بوالت پالے بنتی نے جھیپتے ہوئے کہا دوسرے دن صبح پہنچا تو بسریہ صاحب پڑھا رہے تھے بسریہ کی شکل پر کچھ مایوسی کچھ پریشانی کچھ چنتہ تھی اس کو بنتی نے بتا دیا کہ سنگرہ چندر کے پاس پہنچ گیا ہے چندر کو دیکھتے ہی وہ بولا ارے کپور کیا حال ہے اور اس کے بعد اپنے کو نردوش بتانے کیلئے فوراں بولا کہو ہمارا سنگرہ دیکھا ہے ہاں دیکھا ہے ذرا آپ انہیں پڑھا لیجئے آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں چندر نے اتنے کٹھوڑ سور میں کہا بسریہ کے دل کی دھڑکنیں دوبنے سی لگی وہ کامتی ہوئی آواز میں بہت مشکل سے اپنے کو سنبھالتے ہوئے بولا کیسی باتیں ہیں کپور تم کچھ غلط سمجھ رہے ہو کپور ایک اپیکشا کی ہسی ہسا آ اور چلا گیا ڈاکٹر صاحب پوجہ کر کے اٹھے تھے دونوں میں باتیں خود ہی رہی ان سے معلوم ہوا کہ اگلے مہنے میں سنبھاؤتہ چندر کی نیوکتی ہو جائے گی اور تین دن بعد ڈاکٹر صاحب خود صدہ کو لانے کے لئے شاہ جانا پور جائیں گے انہوں نے بہا جی کو پتر لکھا ہے کہ یدی وہ آ جائیں تو اچھا ہے ورنہ چندر کو دو تین دن بعد یہی رہنا پڑے گا کیونکہ بنتی اکلی ہے چندر کی بات دوسری ہے لیکن اور لوگوں کے بھروسے ڈاکٹر صاحب بنتی کو اکلے نہیں چھوٹ سکتے اوشواس آدمی کی پرورتیوں کو جتنا بگاڑتا ہے وشواس آدمی کو اتنا ہی بناتا ہے ڈاکٹر صاحب چندر پر جتنا وشواس کرتی تھی صدہ چندر پر جتنا وشواس کرتی تھی اور ادھر بنتی اس پر جتنا وشواس کرنے لگی تھی اس کے کارن چندر کی چریتر میں اتنی دردتہ آ گئی تھی کہ وہ فولات بن گیا تھا ایسے افسروں پر جب منوشہ کو گمپیر تم اتردائیت کو سوپا جاتا ہے تب سبحوتہ آدمی کی چریتر میں ایک وچیتر سا نکھار آ جاتا ہے یہ نکھار چندر کے چریتر میں بہت اوہر کر آیا تھا اور یہاں تک کہ بوا جی اپنی لڑکی پر وشواس کر سکتی تھی وہ بھی چندر کو دیوتا ہی مانتی تھی بنتی پر اور چاہے جو بندن ہو لیکن چندر کے ہاتھ میں بنتی کو چھوڑ کر ونشن تھی ڈاکٹر صاحب اور چندر بیٹھے باتیں کر ہی رہے تھے کہ بنتی نے آ کر کہا چلیے ماسٹر صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں چندر اوٹ کھڑا ہوا راستے میں بنتی بولی ہم سے بہت ناراض ہیں کہتے ہیں تمہیں ہم ایسا نہیں سمجھتے تھے چندر کچھ نہیں بولا جا کر بیسریہ کے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ گیا تم جاؤ بنتی بنتی چلی گئی تو چندر نے کہا بہت کم بھیت سواروں میں بیسریہ صاحب آپ کا سنگرہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی لیکن میرے مند میں صرف ایک شنکہ ہے یہ بنتی نام کے کیا مانے بیسریہ نے اپنے گلے کی ٹائی ٹھیک کی وہ گرمی میں بھی ٹائی لگاتا تھا اور دن میں نائٹ کیپ پہنتا تھا ٹائی ٹھیک کر کھاکار کر بولا میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ آپ کو یہ غلط فہمی ہوگی لیکن واسطفیق بات یہ ہے کہ مجھے مہتی کال کی قویتہ بہت پسند ہے خاص طور میں اس میں بنتی پرارتھنا شبت بڑا مدھر ہے میں نے یہ سنگرہ تو بہت پہلے تیار کیا تھا مجھے بڑا تاجب ہوا جب میں بنتی سے ملا میں نے ان سے کہا کہ یہ سنگرہ بھی بنتی نام کا ہے پھر میں نے انہیں الا کر دکھلا دیا چندر مسکر آیا اور من ہی من کا ہے پسریہ بہت چالاک لیکن خیر میں ہار نہیں مان سکتا اور بہت کم بھیر ہو کر بیٹھ گیا تو یہ سنگرہ اس لڑکی کے نام پر نہیں ہے بلکل نہیں اور بنتی کے لئے آپ کے من میں کہیں کوئی اکرشن نہیں بلکل نہیں چھے آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں بسریہ بولا چھے میں بھی کیسا آدمی ہوں معاف کرنا بسریہ میں نے ورث پر شک کیا بسریہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ داؤں اتنا سپل ہوگا وہ خوشی سے پھول اٹھا زہزہ چندر نے گہری سانس لی کیا بات ہے چندر بابو بسریہ نے پوچھا کچھ نہیں بسریہ آج تک مجھے تمہاری پردبا تمہاری بھاونہ تمہاری کلا پر وشواست تھا آج سے اٹھ گیا کیوں کیوں کیا اگر بنتی جیسی لڑکی کے ساتھ رہ کر بھی تم اس کے آنترک سوندھرے سے اپنی کلا کو ابھی سنچیت نہ کر سکے تو تمہارے من میں کلا تمکتا ہے یہ میں وشواست نہیں کر پاتا تم جانتے ہو میں پرانے ویچاروں کا سنکین بڑھا بزرگ تو ہو نہیں میں بھی بھاونہوں کو سمجھتا ہوں میں سوندھر پوجا یا پیار کو پاپ نہیں سمجھتا اور مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جان کر کہ تم نے یہ قویتائیں بنتی پر لکھی اس کی پریڑنا سے لکھی یہ میں سمجھنا کی مجھے اس سے ذرا بھی برا لگتا یہ تو کلا کا ساتھی ہے پاس چاہتے دیشوں میں تو لوگ ہر قوی کی پریڑنا دینے والی لڑکیوں کی کھوج میں ورچوں بتا دیتے اس کی قویتہ سے زیادہ مہت اس کی قویتہ کے پیچھے رہنے والے ویکتے دکھ دیتے ہم دستان میں پتا نہیں کیوں ہم لوگ ناری کو اتنا مہتوہین سمجھتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا ہم میں اتنا نیتک ساہس نہیں تمہارا صبح اور تمہاری پرتبہ کسی حالت میں مجھے ودیش کے کسی قوی سے کم نہیں لگتی میں نے سوچا تھا جب تم اپنی قویتہوں کے پریڑنا آتمک چکتے تو کا نام خوشت کرو گے تو ساری دنیا بنتی کو اور ہمارے پریوار کو جان جائے گی لیکن خیر میں نے غلط سمجھا تھا کہ بنتی تمہاری پریڑنا بندو تھی اور چندر چپ چاپ کم بھیرتا سے بزریہ کے سنگرہ کے پریشت اُلٹنے لگا بزریہ کے من میں کتنی اُتھل پُتھل مچی ہوئی تھی چندر کا من اتنا وشال ہے یہ اسے کبھی نہیں معلوم تھا یہاں تو کچھ چپانے کی ضرورت ہی نہیں اور جب چندر اتنی سپشٹ باتیں کر رہا ہے تو بزریہ کیوں چپائے کپور میں تم سے کچھ نہیں چپا ہوں گا میں کہنے نہیں سکتا کہ بنتی جی میرے لئے کیا ہے شیکسپیر کی میرانڈا پرساد کی دیو سینہ دانتے کی بیترس کیٹس کی فینی اور سور کی رادہ سے بڑھ کر ماتھو رہی اگر مجھے کہیں ملا ہے تو بنتی میں اتنا اتنا ڈوب گیا میں بنتی میں کہ ایک قویتہ بھی نہیں لکھ پایا میرا سنگرہ چھپنے جا رہا تھا تو میں نے سوچا اس کا نام ہی کیوں نہ بنتی رکھوں چندر نے بڑی مشکل سے اپنی ہسی روکی دروازے کے پاس چھپی ہوئی کھڑی بنتی کھل کھلا کر ہس پڑی چندر بلا نام تو بنتی بہت اچھا سوچا تم نے لیکن صرف ایک بات ہے میرے جیسے ویچار کے لوگ سب ہی نہیں ہوتے اگر گھر کے اور لوگوں کو معلوم ہو گیا مزدن ڈاکٹر صاحب کو تو وہ نہ جانے کیا کر ڈالیں گے ان لوگوں کو قویتہ اور اس کی پرینہ کا مہتو ہی نہیں معلوم اس حالت میں اگر تمہاری بہت بیزتی ہوئی تو نہ ہم کچھ بول پائیں گے نہ بنتی ڈاکٹر صاحب پولس کو سوپتے ہیں یہ اچھا نہیں لگتا ویسے میری راہ ہے کہ تم بنتی ہی نام رکھو بڑا نیا نام ہے لیکن یہ سمجھ لو کہ ڈاکٹر صاحب بہت سخت ہیں اس معاملے میں بزریا کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے تھوڑی دیر تک صرف خجلاتا رہا پھر بولا کیا رہے ہیں کپور تمہاری اگر میں کوئی دوسرا نام رکھ دوں تو کیسا رہے گا ہم بہت اچھا رہے گا اور سرکشت بھی ابھی اگر تم بدنام ہو گئے تو آگے تمہاری انتی کے سبھی مارک بند ہو جائیں گے آدمی پریم کرے مگر ذرا سوچ سمجھ کر میں تو اس بخش میں ہوں بھاونا کو کوئی نہیں سمجھتا اس دنیا میں کوئی نہیں سمجھتا ہم کلاکاروں کی کتنی مسئبت ہیں ایک گہری سانس لے کر بسریہ بولا لیکن خیر اچھا تو کپور کیا رہے ہیں تمہاری میں کیا نام رکھوں اس کا چندر گمبیرتا سے سر چھکائے تھوڑی دیر تک سوچتا رہا پھر بولا تمہاری قویتاؤں میں بہت رس ہے کیسا رہے اگر تم اس کا نام گڑیریہ رکھو کیا بسریہ تاجب سے بولا ہاں ہاں گڑیریہ مطلب گنے کی گڑیریہ دروازے کے پیچھے بنتی سے نہ رہا گیا اور کھل کھلا کر ہنس پڑی اور سامنے آ گئی چندر بھی اٹھا ہنس کر پڑا بسریہ اکشان بھر آنکھیں پھار دونوں کی اور دیکھتا رہا اس کے بعد وہ جو ہی مزاق کو سمجھا اس کا چہرہ لال ہو گیا ہیٹ اٹھا کر بولا اچھا آپ لوگ مزاق بنا رہے تھے میرا کوئی بات نہیں میں دیکھوں گا مسٹر کھپور آپ اپنے کو کیا سمجھتے ہیں وہ چل دیا ارے سنو بسریہ چندر نے پکارا وہ ہسی نہیں روک پا رہا تھا بسریہ مڑا مڑ کر بولا کل سے میں پڑھانے نہیں آ سکتا میں آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس نے بنتی سے کہا تو مو پھیر کر پڑھا دیجئے گا چندر بولا بنتی پھر ہس پڑی بسریہ نے مڑ کر بڑے غصے سے دیکھا اور پیر پٹکتا ہوا چلا گیا بیچارے قوی کلاکار آج کی دنیا میں پیار بھی نہیں کر پاتے چندر نے کہا اور دونوں کی ہسی بہت دیر تک گونچتی رہی اگست کی اداس شام تھی پانی رم جھما رہا تھا اور ڈاکٹر شکلہ کے سونے بنگلے میں برامدے میں کرسی ڈالے لاؤن پر چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں پنک دھوتی اور کلیلے کرتی ہوئی گرائیوں کی طرف اپلک دیکھتا ہوا چندر جانے کن خیالوں میں ٹوبا ہوا تھا ڈاکٹر صاحب صدہ کو لیوانے کے لیے شاہ جہاپور گئے تھے بنتی بھی زد کر کے ان کے ساتھ گئی تھی وہاں سے یہ لوگ دلی گھومنے چلے گئے تھے لیکن آج پندرہ روز ہو گئے ان لوگوں کا کوئی خط بھی نہیں آیا تھا ڈاکٹر صاحب نے بیورو کو محض ایک عرضی بھیج دی تھی چندر کو ڈاکٹر صاحب کے جانے کے پہلے ہی کالج میں جگہ مل گئی تھی اور اس نے کلاس لینے شروع کر دیئے تھے وہ اب اسی بنگلے میں آ گیا تھا صبح تو کلاس کے پارٹ کی تیاری کرنے اور نوٹس بنانے میں کٹ جاتی تھی دو پہر کالج میں کٹ جاتی تھی لیکن شام میں بڑی اداس گزرتی تھی اور پھر پندرہ دن سے صدا کا کوئی خط بھی نہیں آیا وہ اداس پیٹھا سوچ رہا تھا لیکن یہ اداسی تھی دکھ نہیں تھا اور وہ بھی اداسی ایک دیوتا کی اداسی جو دکھ بھری نہ ہو کر سندر اور سکمار ادھک ہوتی ہے ایک بات ضرور تھی جب کبھی وہ اداس ہوتا تھا تو جانے کیوں وہ یہ ہمیشہ سوچنے لگتا تھا کہ اس کے جیون میں جو کچھ ہو گیا ہے اس پر اسے گروہ کرنا چاہیے جیسے وہ اپنی اداسی کو اپنے گروہ سے مٹانے کا پریاس کرتا تھا لیکن اس وقت ایک بات رہ رہا کر اگر آتی تھی اس کے مند میں صدا نے خط کیوں نہیں لکھا پانی بلکل بند ہو گیا تھا پشم کے دو ایک بادل کھل گئے تھے اور پکے جامون کے رنگ کے ایک بہت بڑے بادل کے پیچھے سے ڈوپتے سورج کی اداس کرنے جھانک رہی تھی ادھر کی اور ایک اندر دھنش کھل گیا تھا جو موٹر گیریج کی چھت سے اٹھ کر دور پر یوکیلپٹس کی لمبی شاکھوں میں ارج گیا تھا اتنے مچھاتا لگائے پوسٹ میں نہ آیا اس نے پورٹیکو میں اپنے جوتوں میں لگی کیچر جھاڑی پیر پٹکے اور کرمچ کے چھولے سے خط نکالے اور سیڑھی پر پھیلا دیئے ان میں سے ڈھونڈ کر تین لفافے نکالے اور چندر کو دے دیئے چندر نے لپک کر لفافے لے گئے پہلا لفافہ بوا کا تھا منتی کے نام دوسرا تھا اوری انٹر انشورنس کا لفافہ ڈاکٹر صاحب کے نام اور تیسرا ایک سندر سا نیلا لفافہ یہ صدھا کا ہوگا پوسٹ مین جا چکا تھا اس نے اتنے پیار سے لفافے کو چوما جتنے پیار سے ڈوبتا ہوا سورج نیلی گھٹاؤں کو چوم رہا تھا پگلی گھیں گی پریشان کر ڈالتی ہے یہاں تھی تو وہی عادت وہاں ہے تو وہی عادت چندر نے من میں کہا اور لفافہ کھول ڈالا لفافہ پمی کا تھا مسوری سے آیا اس نے جھلا کر لفافہ پھینک دیا ستھا کتنی لاپرواہ ہے وہ جانتی ہے کہ چندر کو یہاں کیسا لگ رہا ہوگا بنتی نے بتا دیا ہوگا پھر بھی وہی لاپرواہی ہے تھوڑی دیر بعد اس نے پمی کا خط پڑا چھوٹا سا خط تھا پمی ابھی مسوری میں ہی ہے اکٹوبر تک آئے گی لگ بھگ سب ہی آتری جا چکے ہیں لیکن اسے پہاڑوں کی برسات بہت اچھی لگ رہی ہے برٹی الہاباد چلا گیا ہے اس کے ساتھ وہاں ایک پہاڑی عیسائی لڑکی بھی گئی ہے برٹی کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا برٹی اب بہت سوست ہے چندر چاہے تو جا کر برٹی سے مل لے سدھا کے خط کے نہ آنے سے چندر کے من میں بہت بیچینی تھی اسے ٹھیک سے معلوم بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ لوگ ہیں کہاں برٹی کے آنے کی خبر ملنے پر اسے سنتوش ہوا چلو ایک دن برٹی سے ہی ملائیں گے اب دیکھیں کیسے ہیں وہ تیسرے یا چوتھے دن جب اکسمات پانی بند تھا تو وہ کار لے کر برٹی کے آن گیا برسات میں علابات کی سویل لائنز کا سندر اور بھی نکھر آتا ہے روکھے سوکھے فٹپاتوں اور میدانوں پر غاس چم جاتی ہے بنگلے کی اجار چار دیواریوں تک ہری پھری ہو جاتی ہے لمبے اور گھنے پیڑ اور چھاڑیاں نکھر کر دھل کر ہرے مخمری رنگ کی ہو جاتی ہیں اور کولتار کی سڑکوں پر تھوڑی تھوڑی پانی کی چادر سی لہرہ اٹھتی ہے جس میں پیڑوں کی ہری چھایاں بچ جاتی ہیں بنگلے میں پلی ہوئی بتکوں کی دل سڑک پر چلتی ہوئی موڈروں کو روک دیتے ہیں اور ہر بنگلے میں سے ریڈیو یا گرامو فون کی سنگیت کی لہریں مچلتی ہوئی وطاورن پر چھا جاتی ہیں کالج سے لوٹ کر ایک پیالا چائے پی کر کارٹ لے کر چندر برٹی کے یہاں چل دیا وہ بہت دن بعد برٹی کو دیکھنے جا رہا تھا جن وقتیوں کو اس نے اپنے جیون میں دیکھا تھا برٹی شاید ان سبی سے نرالا تھا عدبت تھا لیکن کتنا آبھاگا تھا نہیں آبھاگا نہیں کمزور تھا برٹی اور وہی کیا کمزور تھا یہ ساری دنیا کتنی کمزور ہے برٹی کا بنگلہ آ گیا تھا وہ اتر کر اندر گیا باہر کوئی نہیں تھا برامدے میں ایک پنجرہ ٹگا ہوا تھا جس میں ایک بہت چھوٹا توتے کا بچہ ٹنگا تھا چندر بیتر جانے میں ہچک رہا تھا کیونکہ ایک تو پمی نہیں تھی اور دوسرے کوئی اور لڑکی بھی برٹی کے ساتھ آئی تھی برٹی کی بھاوی پتنی چندر نے آواز دی اندر کوئی بہت بھاری پورش سور میں ایک سادھاران کیت کا آ رہا تھا چندر نے پھر آواز دی برٹی باہر آیا چندر اسے دیکھ کر دنگ رہ گیا برٹی کا چہرہ بھر آیا تھا جوانی لوٹ آئی تھی پیلے پن کی بجائے چہرے پر خون دوڑ گیا تھا سینہ اوبھر آیا تھا برٹی خاکی رنگ کا کوٹ بہت موٹا خاکی ہیٹ خاکی برچز شکاری بوٹ پینے ہوئے تھا اور کندھے پر بندوق لٹک رہی تھی وہ آیا روئنگ روم کے دروازے پر پیٹ چکا کر ایک ہاتھ سے بندوق پکڑ کر اور ایک ہاتھ آنکھوں کے آگے رکھ کر اس نے اس طرح دیکھا جیسے وہ شکار ٹھون رہا ہو چندر کے پراند سو گئے اس نے منہی مند سوچا پہلی بار تو یہ کشتی میں برٹی سے جیت گیا تھا لیکن اب کی بار جیتنا مشکل ہے کہاں پہ کار پھنسا آ کر اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا یہ میں ہوں مستر برٹی چندر چندر کپور پمی کا مطر ہاں ہاں میں جانتا ہوں برٹی تن کر کھڑا ہو گیا اور ہنس کر بولا میں آپ کو بھولا نہیں میں تو آپ کو یہ دکھلا رہا تھا کہ میں پاگل نہیں ہوں شکاری ہو گیا ہوں اور اس نے چندر کے کندے کو پکڑ کر اتنا زور سے جھک چھوڑ دیا کہ چندر کی پسلیاں چرمرا اٹھی آو اس نے چندر کے کندے دبا کر برامدے کی ہی کوچ پر بٹھا دیا اور سامنے کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا میں تمہیں اندر لے چلتا لیکن اندر جینی ہے اور ایک میرا مطر دونوں باتیں کر رہے ہیں آج جینی کی سالگراہ ہے تم جینی کو جانتے ہو نا وہ ترائی کے قصبے میں رہتی تھی مجھے مل گئی بہت خراب عورت ہے میں تندرست ہو گیا ہو نا بہت مجھے تاجب ہے کہ تندرستی کے لیے تم نے کیا کیا دین مہنے تک نفرت مسٹر کپور اور تو سے نفرت اس سے زیادہ چھٹانک تندرستی کے لیے کوئی نہیں ہے لیکن تم تو شادی کرنے جا رہے ہو لڑکی لے آئے ہو وہاں سے اکیلی لڑکی نہیں مسٹر میں وہاں سے دو چیزیں لائے ہوں ایک تو یہ توتے کا بچہ اور ایک چینی وہی لڑکی توتے کو میں بہت پیار کرتا ہوں یہ بڑا ہو جائے گا بولنے لگے گا تو اسے گولی مار دوں گا اور لڑکی سے میں بہت نفرت کرتا ہوں اس سے شادی کرلوں گا کیوں ہے نا ٹھیک اس کو شکار کا جاؤ کہتے اور اب میں شکاری ہونا چندر ہاں کہے یا نہ کہے ابھی بٹی کا دماغ بالکل ویسا ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ کیا بات کرے انت میں بولا یہ بندگ تو اتار کر رکھیے ہمیشہ باندے رہتے ہیں ہاں اور کیا شکار کا پہلا زدان تھے کہ جہاں خطرہ ہو چنگلی جانور ہوں وہاں کبھی بھی بنا بندگ کے نہیں جانا چاہیے اور بہت دھیمے سے چندر کے کان میں بٹی بولا تم جانتے ہو چندر ایک عورت ہے جو چوبیس گھنٹے گھر میں رہتی ہے میں تو ایک شانکو بندوں کا لگنا ہی رکھتا سہسا اندر سے کچھ گرنے کی آواز آئی کوئی چیخہ اور لگا جیسے کوئی چیز پیانوں پر گری اور پردوں کو توڑتی ہوئی نیچے آگئی پھر کچھ جھکڑوں کی آواز آئی چندر چونک اٹھا کیا بات ہے بٹی دیکھو تو بٹی نے ہاتھ پکڑ کر چندر کو کھینچ لیا بیٹھو بیٹھو اندر میرے مطر اور جینی سال گرہ منا رہے ہیں اندر بچھانا لیکن یہ آوازیں کیسی ہیں چندر نے چنتہ سے پوچھا شاید وہ لوگ پریم کر رہے ہوں گے بٹی بولا اور نے چنتہ سے بیٹھ گیا اور کھن بھر بعد اس نے عجب صدرش دیکھا ایک بٹی کا ہی ہم عمر آدمی ہاتھ سے ماتھے کا خون پوچھتا ہوا باہر آیا وہ نشے میں چور تھا اور بہت بھدی گالیاں دیتا ہوا چلا جا رہا تھا وہ گرتا پڑتا آیا اور اس نے بٹی کو دیکھتے ہی گھونسا تانا تم نے مجھے دھوکہ دیا مجھ سے پچاس روپی ادھار لے لیا میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں چندر استبد تھا کیا کرے کیا نہ کرے اتنے میں اندر سے جینی نکلی لمبی تکڑی کم سے کم تیس ورش کی عورت اس نے آتے ہی پیچھے سے اس آدمی کی کمیز پکڑی دیتی ہوئی بولی جار سیدھے ورنہ ہڈی نہیں بچے گی یہاں وہ پھر اٹھا تو خود بھی نیچے کود پڑی اور گھسیرتی ہوئی دروازے کے پاہر تکے لائی بٹی سانس روکے اپرادی سے کھڑا تھا وہ لوٹی اور بٹی کا کلور پکڑ لیا میں نردوش ہوں میں کچھ نہیں جانتا سہسا جینی نے چندر کی اور دیکھا یہ بھی تمہارا دوست ہے ابھی بتاتی ہوں اور جو وہ چندر کی اور بڑھی تو چندر نے منیمن پمی کا اسمار کیا کہاں پھسایا اس کا مخت نے خط لکھ کر جو ہی جینی نے چندر کا کولر پکڑا کہ بٹی بڑے کاتر سور میں بولا اسے چھوڑ دو وہ میرا نہیں پمی کا مطر ہے جینی روک گئی تم پمی کے مطر ہو اچھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ تم شریف آدمی معلوم پڑتے ہو مگر آگے سے تمہارا کوئی مطر آیا تو میں اس کے ہٹیا کر دوں گی سمجھے کی نہیں بٹی بٹی نے سر ہلایا ہاں سمجھ گئے جینی اندر چل دی پھر سے ایسا باہر آئی اور بٹی کو پکڑ کر گھسی تھی ہوئی بولی پانی برس رہا ہے اتنی سردی بڑھ رہی ہے اور تم نے سویٹر نہیں پہنا چلو پہنو مرنے کی ٹھانی ہے میں صاف پتہ دیتی ہوں چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میں بینہ شادی کیے مرنے نہیں دوں گی تمہیں اور وہ بکرے کی طرح بٹی کا کان پکڑ کر اندر گھسیت لے گئی چندر نے من میں کہا یہ کچھ اس رہے سے میں بنگلے کا اثر ہے ہری کا دماغ خراب ہی معلوم دیتا ہے دو منٹ بعد جب بٹی لوٹا تو اس کے گلے میں گلو بند انہی سویٹر انہی موزے تھے وہ ہافتہ ہوا آ کر بیٹھ گیا مسٹر کبور تو میں ماننا ہوگا کہ یہ لڑکی یہ ڈائن جینی بہت کرور ہے مانتا ہوں بٹی سولہ آنے مانتا ہوں چندر نے مسکراہت رو کر کہا لیکن یہ جھگڑا کیا ہے جھگڑا کیا ہوتا ہے عردوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے اس عورت کے پھندے میں فسے کیسے تم چندر نے پوچھا شش شش ہونٹ پر ہاتھ رکھ کر دھیدے بولنے کا اشارہ کرتے ہوئے بٹی نے کہا شش دھیدے بولو بات ایسی ہوئی کہ جب میں ترائی میں شکار کھیل رہا تھا تو ایک بار اکیلے چھوٹ گیا یہ لڑکی پنچنر فورسٹ گھر کی انبیائی لڑکی تھی شکار میں بہت ہوش یار میں پٹکتے ہوئے پہنچا تو اس کا باپ بھی مار تھا میں رک گیا تیسرے دن وہ مر گیا اسے جانے کون سا روک تھا کہ اس کا چہرہ بہت ڈراؤنا ہو گیا تھا اور پیٹ پھول گیا تھا رات کو اسے بہت ڈر لگا تو یہ میرے پاس آکر لیٹ گئی بیچ میں بندوق کو رکھ کر ہم لوگ سو گئے پھر رات کو اس نے بیچ سے بندوق ہٹا دی اور اب وہ کہتی ہے کہ مجھ سے بیاء کرے گی اور نہیں کروں گا تو مار ڈالے گی پمی بھی مجھ سے بولی تو میں اب بیاء کرنا ہی ہوگا مجموری ہے مستر کپور چندر چپ چاپ بیٹھا سوچ رہا تھا کیسی وچی تر زندگی ہے اس اب آگے کی مانو پرکرتی نے سارے آشری اسی کی قسمت کے لیے چھوڑ رکھے تھے پھر بولا یہ آج کیا جگلہ تھا کچھ نہیں آج اس کی سالگرہ تھی یہ بولی مجھے کچھ اپہار دو میں بہت دیر تک سوچتا رہا کیا دو اسے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا بہت دیر سوچنے کے بعد میں نے سوچا میں تو اس کا پتی ہونے جا رہا ہوں اسے ایک پریمی اپہار میں دے دوں میں نے ایک میتر سے کہا کہ تم میری بھاوی پتنی سے آج شام کو پریم کر سکتے ہو وہ راجی ہو گیا میں لے آیا چندر زور سے ہس پڑا ہسو مت ہسو مت مستر کپور برٹی بہت کمپیر بن کر بولا اس کا مطبیعہ ہے کہ تم عورتوں کو سمجھتے نہیں دیکھو ایک عورت اسی چیز کو زیادہ پسند کرتی ہے اسی کے پردی سمجھ پڑھ کرتی ہے جو اس کی زندگی میں نہیں ہوتا مستر ایک عورت ہے جس کا بیاہ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے اسے یدی ایک نیا پریمی مل جائے تو اس کی پرسندت کا ٹھکانہ نہیں رہتا وہ اپنے پتی کی بہت کم پھروا کرے گی اپنے پریمی کے سامنے اور اگر کماری لڑکی ہے تو وہ اپنے پریمی کی بھاونوں کی پوری طرح ہتیا کر سکتی ہے یدی اسے ایک پتی مل جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پتی اپنی پتنی کو یدی کوئی اچھا اپاہر دے سکتا ہے تو وہ ہے ایک نیا پریمی اور کوئی بھی پریمی اپنی رانی کو اگر کوئی اچھا اپاہر دے سکتا ہے تو وہ یہ کہ اسے ایک پتی پردان کرتے ہیں تمہاری بھی شادی تو نہیں ہوئی نا تو تم پریم ضرور کرتے ہوگی نہ سیر مت ہلاو میں یقین نہیں کر سکتا میں اتنی صلاح تمہیں دے رہا ہوں کہ اگر تم کسی لڑکی سے پیار کرتے ہو تو عیشوار کے واسطے اور اس سے شادی مت کرنا تو میرا قصہ سن چکے ہو اگر دل سے پیار کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ لڑکی جیون بھر تمہاری کرتے گی رہے تو تم اس کی شادی کرا دے نا یہ لڑکیوں کے سیکس جیون کا امتیم ست ہے برٹی ہنس پڑا چندر کو لگا جیسے آگ کی لپٹوں سے تپا رہی ہے اس نے بھی تو یہی کیا ہے صدا کے ساتھ جسے برٹی کتنے وچیتر سوروں میں کہہ رہا ہے اسے لگا جیسے اس پریت لوگ میں سارا جیون وکرت دکھائی دیتا ہے وہاں ساتھنا کی پویدردہ بھی کیچڑ اور پاگلپن میں اُلچ کر کندی ہو جاتی ہے چھے کہاں برٹی کی باتیں اور کہاں اس کی صدا وہ اٹھ کھڑا ہوا جلدی سے ودا مانگ کر اس طرح بھاگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے انگاریں جھپے ہوں پھر اسے نید نہیں آئی چین نہیں آیا رات کو سویا تو بار بار چونک سا اٹھا اس نے سپنا دیکھا ایک بہت بڑا کپور کا پہاڑ ہے بہت بڑا ملائم کپور کی بڑی بڑی چٹانیں اور اتنی پوتر خوشبو کہ آدمی کے آتما بیلے کا پھول بن جائے وہ اور صدا ان سورپ کی چٹانوں کے بیچ چڑ رہے ہیں کیول وہ ہے اور صدا سدھا سفید بادلوں کی ساڑھی پہنے ہیں اور چندر کرنوں کی چادر لپیٹے ہیں جہاں جہاں چندر جاتا ہے کپور کی چٹانوں پر اندر دھنش کھل جاتے ہیں اور سدھا اپنے بادلوں کے آچل میں اندر دھنش کے پھول پر ٹوڑتی چلتی ہے سیسا ایک چٹان ہلی اور اس میں سے ایک بھینکر پریت نکلا ایک سفید کنکال جس کے ہاتھ میں ایک کھوپڑی اور ایک ہاتھ میں جلتی ہوئی مشال اور اس منڈہین کنکال نے کھوپڑی ہاتھ میں لے کر چندر کو دکھائی کھوپڑی ہسی اور پولی دیکھو زندگی کا انتم ست دکھئی اور اس نے اپنے ہاتھ کی مشال اوچی کر دی یہ کپور کا پہاڑ یہ بادلوں کی ساڑھی یہ کرنوں کا پریدھان یہ اندر دھنش کے پھول یہ سب چھوٹے ہیں اور یہ مشال جو اپنے ایک پرش میں سب کو پگھلا دے گی اور اس نے اپنی مشال ایک اونچے شکھر سے چھوا دی وہ شکھر دھدک اٹھا پگھلتی ہوئی آگ کی ایک دھار برساتی ندی کی طرح امر کر پہنے لگی بھاگو سدھا چندر نے چیک کر کہا بھاگو سدھا بھاگی چندر بھاگا اور وہ پگھلی ہوئے آگ کی مہاندی لہراتے ہوئے اجکر کی طرح انہیں اپنی کنجلی کا میں لپیٹنے کے لیے چل پڑی شیطان ہس پڑا چندر نے دیکھا سدھا شیطان کی گود میں تھی چندر چونک کر جا گیا پانی بند تھا لیکن گنگور اندیرہ تھا اور پشاچنی کی طرح باگل ہوا پیڑوں کو جھک چھوڑ رہی تھی جیسے یک کے جمعفے وشواسوں کو اکھاڑ پھیکنا جاتی ہو چندر کانپ رہا تھا اس کا ماتھا پسینے سے تر تھا وہ اٹھ کر نیچے آیا اس کے قدم ٹھیک نہیں پڑ رہے تھے برامدے کی بطی جلائی مہاراجین اٹھی کہا ہے بھئیہ اس نے پوچھا کچھ نہیں اندر سوں گا چندر نے کہا اور سدھا کی کمرے میں جا کر بطی جلائی سدھا کی چار پائی پر لیٹ گیا پھر اٹھا چاروں اور کی دروازے بند کر لیے کہ کہیں کوئی پھر ایسا سپنا باہر کے بھین کر اندھیرے میں سے نہ چلا آئے لیکن برٹی کی باتوں سے اندر ہی اندر اس کے من میں چانے کہاں کیا ٹوٹ گیا جو پھر بند نہیں پایا ابھی تک اسے اپنے پر گروہ تھا وشواس تھا اب کبھی کبھی وہ اپنے وقتیتو کا وشلیشن کرنے لگا تھا اب وہ کبھی کبھی اپنے وشواسوں پر سیر اچھا کرنے کے بجائے انہیں سامنے پھیک دیتا اور ایک تر پر ایک شویگیانی کی طرح ان کی چیر بھان کرتا ان کی شاہ و پریقشہ کیا کرتا ابھی تک اس کے وشواس کا سبل تھا اب کسی نے اسے ترک کا آستر شستر دے دیا تھا جانے کس راکشہ سی پریرنا سے اس نے اپنی آتما کو چیرنا شروع کیا اور اس ترک و ترک اور اوشواس کے بھان کر چل پر لہے کی ایک لہر نے اسے ایک دن نرک کے کنارے لے جا پٹکا سدھا کا خط آیا تھا دلی میں پاپا اپنے کچھ کام سے رکے تھے اور سدھا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اب وہ دو تین روز میں آ جائے گی لیکن چندر کے من پر ایک عجب سا اثر ہوا تھا اس خط کا سدھا کا پتر نہیں آیا تھا سدھا دور تھی تب وہ خوش تھا وہ لسد تھا سدھا کا پتر آتے ہی سہسا وہ اداس ہو گیا اداس تو کیا اسے اپکائی سے آنے لگی اسے یہ سب سہسا پتہ نہیں ایک ناٹک سا لگنی لگا تھا ایک بہت سستا نیچے اسطر کا ناٹک اسے لگتا تھا یہ سب چاروں اُر کا تیاغ سادھن سوندر یہ سب جھوٹ ہیں سدھا بھی انتت و گتوہ وہی سادھارن لڑکی ہے جو کواں نے جیون میں پتی اور ویواہد جیون میں پریمی کی بھوکی ہوتی ہے وہ بھی شیطان سے پڑھتے ہارا نہیں تھا وہ لڑنے کی کوشش کرتا تھا لیکن وہ ہار رہا تھا یہ بھی اسے معلوم تھا اور چندر کے جس گروہ نے اس کی جیت میں ساتھ دیا تھا وہی گروہ اس کی ہار میں ساتھ دے رہا تھا اس نے من میں سوچ لیا کہ وہ سدھا سے سب ہی لڑکیوں سے اس سارے ناٹک سے نفرت کرتا ہے سدھا کو ویواہ کرنا تھا سدھا کے آنسو چھوٹے تھے اگر چندر سدھا کو نبی سمجھاتا تو گھوم پھر سدھا ویواہ کرتی ہی تب پھر وشواص کہے گا تیاک کہے گا وشواص ٹوٹ چکا تھا گروہ زندہ تھا گروہ گھمنڈ میں بدل گیا تھا گھمنڈ نفرت میں اور نفرت نسوں کو چور چور کر دینی والی اداسی میں سدھا جب آئی تو اس نے چندر کو بلکل بدلہ ہوا پایا ایک بات اور ہوئی جس نے اور بھی آگ سلگا دی یہ لوگ دو پہر کو ایک بجے کے لگ بھگ آئے جبکہ چندر کالج گیا تھا پاپا تو آتے ہی نہا دھو کر سونے چلے گئے سدھا اور بنتی نے آتے ہی اپنے کمرے کی صفائی شروع کی کمرے کی ساری کتابیں جھاڑی کپڑے ٹھیک کیے میزیں صاف کی اور اس کے بعد کمرہ دھونے میں لگ گئی بنتی بالٹی میں پانی بھر بھر کر لانے لگی اور سدھا جھاڑو سے فرش دھونے لگی ہاتھ میں چوڑے اب بھی تھے پاؤں میں بچھیا اور مانگ میں سندور چہرہ بہت پیلا پڑ گیا تھا سدھا کا چہرے کی ہڈیاں نکل آئی تھی اور آنکھوں کی روشنی بھی میلی پڑ گئی تھی وہ جانے کیوں کمزور بھی ہو گئی تھی جھاڑو لگاتے لگاتے سدھا بنتی سے بولی آج معلوم پڑتا ہے کہ میں آدمی ہوں کل تک تو حیوان تھی پاپا کو بھی جانے کیا سجھا کہ انہیں بھی ساتھ دلی لے گئے میں تو شرم سے مری جاتی تھی تھوڑی دیر بعد چندر آیا بہار ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سب لوگ آگے ہیں اسے جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ الٹے لوٹ جائے وہ اگر اس گھر میں گیا تو جانے اس سے کیا انرث ہو جائے گا لیکن وہ بڑھتا ہی گیا سٹڈی روم میں ڈاکٹر صاحب سو رہے تھے وہ لوٹا اور اپنے کپڑے اتارنے کے لیے ڈرائنگ روم کی اور چلا سدھا نے جو ہی آہٹ پائی وہ فوراں جھاڑوں پھیک کر باگی سر کھلا دھوتی کمر میں خسی ہوئی ہاتھ گندے بال بکھرے اور بے تغاشہ دوڑ کر چندر سے لپٹ گئی اور بچوں کی بھولی ہنسی ہس کر بولی چندر چندر ہم آگئے اب بتاؤ اور چندر کو اس طرح کس لیا کہ اب چھوڑے گی نہیں چھ دور ہٹو سدھا یہ کیا ناٹک کرتی ہو آج تم بچی نہیں ہو اور سدھا کو بڑی رکھائی سے پرے ہٹا کر اپنے کوٹ پر سے سدھا کے ہاتھ سے لگی ہوئی مٹی جھاڑتے ہوئے چندر چپچا اب اپنے کمرے میں چلا گیا سدھا پر جیسے بجلی گر پڑی ہو وہ پتھر کی طرح کھڑی رہی پھر جیسے لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی اور چار پائی پر لیڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی چندر سدھا سے نہیں ہی بولا ڈاکٹر صاحب کے جگتی ہی ان سے باتیں کرنے لگا شام کو وسائکل لے کر گھومنے نکل گیا لوٹ کر اوپر چھت پر چلا گیا اور بنتی کو پکار کر کہا اگر تکلیف نہ ہو تو ذرا اوپر کھانا دے جاؤ بنتی نے تھالی لگائی اور سدھا سے کہا لو دیدی دے آؤ سدھا نے سر ہلا کر کہا میں آپ کون رہ گئی ان کی بنتی کے بہت سمجھانے پر سدھا اوپر کھانا لے آئی چندر لیٹا تھا گمسم سدھا نے سٹول کیچ کر کھانا رکھا چندر کچھ نہیں بولا اس نے پانی رکھا چندر کچھ نہیں بولا کھاؤنا سدھا نے کہا اور ایک کور بنا کر چندر کو دینے لگی تم جاؤ چندر نے بڑے روکھے سور میں کہا میں کھا لوں گا سدھا نے کور تھالی میں رکھ دیا اور چندر کے پایتانے بیٹھ کر بولی چندر تم کیوں ناراض ہو بتاؤ ہم سے کیا پاپ ہو گیا ہے پچھلے ٹیڑھ مہینے ہم نے ایک ایک چھنگ گن گن کر کٹے ہیں کہ کب تمہارے پاس آئیں ہمیں کیا معلوم تھا کہ تم ایسے ہو گئے ہو مجھے جو چاہے سزا دے دو لیکن ایسا نہ کرو تم تو کچھ بھی نہیں سمجھتے اور سدھا نے چندر کے پیروں پر سر رکھ دیا چندر نے پیر جھاٹک دیئے ان سب باتوں سے فائدہ نہیں اب اس طرح کی باتیں کرنا اور سننا میں بھول گیا ہوں کہ کبھی اس طرح کی باتیں کرنا اچھا لگتا تھا اب تو کسی سوہگن کے موں سے یہ شعبہ نہیں دیتا صدھا دل ملا اٹھی تو یہ بات ہے تمہارے من میں میں پہلے سے سمجھتی تھی لیکن تم ہی نے تو کہا تھا چندر اب تم ہی ایسے کہہ رہے ہو شرم نہیں آتی تمہیں اور صدھا نے ہاتھ سے بیہا والے چوڑے اتار کر چھت پر پھیک دی ہے بچھیا اتارنے لگی اور پاگلوں کی طرف پھٹی آواز میں بولی تم نے جو کہا میں نے کیا اب جو کہو گے وہی کروں گی یہی چھہتے ہونا اور انت میں اس نے اپنی بچھیا اتار کر چھت پر پھیک دی چندر کام گیا اس نے اس ترشی کی کلپنا بھی نہیں کی تھی بنتی بنتی اس نے گھبرا کر بکارا اور صدھا سے بولا ارے یہ کیا کر رہی ہو کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا پہنو پہنو جلدی سے مجھے کسی کی پرواہ نہیں تمہارا تو جی تھنڈا پڑ جائے گا چندر اٹھا اس نے زبردستی صدھا کے ہاتھ پکڑ لیے بنتی آ گئی تھی لو انہیں چوڑے تو پہنا دو بنتی نے چپچاپ چوڑے اور بچھیا پہنا دی صدھا چپچاپ اٹھی اور نیچے چلی گئی چندر اپنی کھاٹ پر سے جھکائے لجد سے بیٹھا تھا لیجئے کھانا کھا لیجئے بنتی بولی میں نہیں کھاؤں گا چندر نے رودھے گلے سے کہا کھائیے ورنہ اچھی بات نہیں ہوگی آپ دونوں مل کر مجھے مار ڈالیے بس کسہ ختم ہو جائے نہ آپ سیدھے بولتے ہیں نہ دیدی پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے چندر کچھ نہیں بولا کھائیے آپ کو ہماری قسم ہے ورنہ دیدی کھانا نہیں کھائیں گی آپ کو معلوم نہیں دیدی کی طبیعت ادھر بہت خراب ہے انہیں صبح شام بکھار رہتا ہے دلی میں طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی آپ ایسے کر رہے ہیں بتائیے ان کا کیا حال ہوگا آپ سمجھتے ہوں گے یہ بہت سکھی ہوں گی لیکن آپ کو کیا معلوم پہلے آپ دیدی کے ایک آنسو پر پاگل ہوت دیتے تھے اب آپ کو کیا ہو گیا ہے چندر نے سیر اٹھایا اور گہری سانس لے کر بولا جانے کیا ہو گیا ہے بنتی میں کبھی نہیں سوچتا تھا کہ سدھا کو میں اتنا دکھ دے سکوں گا اتنا آفا کہوں گی میں خود بھی ادھر کھلتا رہا اور سدھا کو بھی اتنا دکھی کر دیا اور سچ مجھ چندر کی آنکھوں میں آنسو بھار آئے بنتی چندر کے پیچھے کھڑی تھی چندر کا سر اپنی چھاتی میں لگا کر آنسو پوچھتی بھی بولی چھپ اب اور دکھی ہوئے گا تو دیدی اور بھی روئیں گی لیجے کھائیے جاؤ دیدی کو بلا لو اور انہیں بھی کھلا دو چندر نے کہا بنتی گئی پھر لوٹ کر بولی بہت رو رہی ہیں اب آج ان کا نشہ اتر جانے دیجئے کل بات کیجئے گا پھر سدھا نے نہ کھایا تو نہیں اب کھا لیجئے گا تو وہ کھا لیں گی ان کو کھلائے بینا میں نہیں کھاؤں گی بنتی بولی اور اپنے ہاتھ سے کور بنا کر چندر کو دینے لگی چندر نے کھانا شروع کیا اور دھیرے دھیرے گہری سانس لے کر بولا بنتی تم ہماری اور سدھا کی اس جنم کی کون ہو صبح کے وقت چندر جب ناشتہ کرنے بیٹھا تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہی بیٹھا سدھا آئی اور پیالہ رکھ کر چلی گئی وہ بہت اداس تھی چندر کا من بھر آیا سدھا کی اداسی اسے کتنا لجت کر رہی تھی کتنا دکھی کر رہی تھی دن بھر کسی کام میں اس کی طبیعت نہ لگی اس نے کلاس چھوڑ دیے لائبریری میں بھی جا کر کتابیں اولٹ پلٹ کر چلا آیا اس کے بعد پریس گیا جہاں اس نے اپنی تھیسز چھپنے کو دینی تھی اس کے بعد تھاکٹر صاحب کے ہاں گیا لیکن کہیں بھی وہ ٹک نہیں پایا جب تک وہ سدھا کو ہسا نہ لے سدھا کے آنسو سکھا نہ دے اسے چین نہیں ملے گا شام کو وہ لوٹا تو کھانا تیار تھا کہاں ہے سدھا اپنی چھت پر بنتی نے کہا چندر اوپر گیا پانی پرسوں سے بند تھا اور بادل بھی کھلے ہوئے تھے لیکن تیز پرویہ چل رہی تھی تیج کا چاند شرمیلی دلہنسا بادلوں میں موچ ہی پا رہا تھا ہوا کے تیز جھکوروں پر بادل اڑ رہے تھے اور کچنار بادلوں میں تیج کا دھنشاکار چاند آنکھ میں چولی کھیل رہا تھا سدھا نے اپنی کھاٹ برسادی کے باہر کینچ لی تھی چھت پر دھودلہ اندھیرہ تھا اور رہ رہ کر سدھا پر چاندنی کے پھول برس جاتے تھے سدھا چپچاپ لیٹی ہوئی بادلوں کو دیکھتی ہوئی جانے کیا سوچ رہی تھی چندر گیا چندر کو دیکھتے ہی سدھا اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے بجلی جلا دی اور چپچاپ بیٹھ گئی چندر بیٹھ گیا وہ کچھ بھی نہیں بولی بگر میں بیچی ہوئی بنتی کی کھاٹ پر سدھا بیٹھ گئی چندر کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہے سدھا کو اتنا دکھ دیا اس نے سدھا اس سے کل شام سے بولی تک نہیں سدھا تم ناراض ہوگئی مجھے جانے کیا ہو گیا تھا لیکن معاف نہیں کروگی چندر نے بہت کانپتی ہوئی آواز میں کہا سدھا کچھ نہیں بولی چپچاپ بادلوں کی اوٹ دیکھتی رہی سدھا چندر نے سدھا کے دو کبوتروں جیسے اجلے ماسوم پیروں کو لے کر اپنی گوت میں رکھ لیا اور بھرے ہوئے گلے سے بولا سدھا مجھے جانے کیا ہو جاتا ہے کبھی کبھی لگتا ہے وہ پہلے والی طاقت ٹوٹ گئی میں بکھر رہا ہوں تم آئی اور تمہارے سامنے من کا جانے کون سا توفان پھوٹ پڑا تم نے اس کا اتنا برا مان لیا بتاؤ اگر تم ہی ایسا کروگی تو مجھے سمالنے والا پھر کون ہے سدھا اور چندر کی آنکھوں سے ایک بھون دانسو سدھا کے پاؤں پر جو پڑا سدھا نے چونک کر اپنے پاؤں کھیچ لی اور اٹھ کر چندر کی کھاٹ پر بیٹھ گئی اور چندر کے کندے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی بہت روئی بہت روئی اس کے بعد اٹھی اور سامنے بیٹھ گئی چندر تم نے غلط نہیں کیا میں سچ مجھ کتنی اپرادن ہوں میں نے تمہاری زندگی چوپٹ کر دی ہے لیکن میں کیا کروں کسی نے تو مجھے کوئی راستہ نہیں بتایا تھا اب ہوئی کیا سکتا ہے چندر تم بھی پرداشت کرو اور اور ہم بھی کریں چندر نہیں بولا اس نے صدھا کے ہاتھ اپنے ہوتوں سے لگا لی لیکن میں تمہیں اس طرح بکھرنی نہیں دوں گی تم نے آپ اگر اس طرح کیا تو اچھی بات نہیں ہوگی پھر ہم تو برابر ہر پل تمہارے بارے میں ہی سوچتے رہے اور تمہاری باتیں سوچ سوچ کر اپنے کو دھیرش دیتے رہے اور تم تم اس طرح کرو گے تو نہیں صدھا میں اپنے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا تمہارا پیار میرے ساتھ ہے لیکن ادھر مجھے جانے کیا ہو گیا تھا ہاں سمجھ لو چندر تمہیں ہمارے سوہاک کی لاج ہیں ہم کتنے دکھی ہیں تم سمجھ نہیں سکتے ایک تمہیں کو دیکھ کر ہم تھوڑا سا دکھ درد پھول جاتے ہیں سو تم بھی اس طرح کرنے لگے ہم لوگ کتنے اب آگے ہیں اور وہ پھر چپ چاپ لیٹ کر اوپر دیکھتی ہوئی جانے کیا سوچنے لگی چندر نے ایک بار دھندلی ریشمی چاندنی میں مرشائے ہوئے سونجوہی کے پھول جیسے موں کی اور دیکھا اور صدھا کے نرم گلابی ہونٹوں پر انگلیاں رکھ دی تھوڑی دیر وہ آنسوں میں بھیگے ہوئے گلاب کی دھک بھری بنکڑیوں سے انگلیاں الچائے رہا اور پھر بولا کیا سوچ رہی تھی چندر نے بہت دولار سے صدھا کے ماتے پر ہاتھ پھیر کر کہا صدھا ایک بھی کی ہنسی ہس کر بولی جیسے آج لیٹی ہوئی بادلوں کو دیکھ رہی ہوں اور پاس تم بیٹھے ہو اسی طرح ایک دن کالج میں دو بھر کمیاں اور کیسو لیٹے ہوئے بادلوں کو دیکھ رہے تھے اس دن اس نے ایک شیر سنایا تھا کیف پردوش بادلوں کو نہ دیکھ بے خبر تو گچل نہ جائے کہیں اس کا کہنا کتنا سچ نکلا بھاگی نے کہاں لے جا پٹکا مجھے کیوں وہاں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں جندر نے پوچھا ہاں سمجھتے تو سب یہی ہیں لیکن جو تکلیف ہے وہ میں جانتی ہوں یا بنتی جانتی ہے صدا نے گہری سانس لے کر کہا وہاں آدمی بھی بنے رہنے کا دکار نہیں کیوں جندر نے پوچھا کیا بتائیں تمہیں جندر کبھی کبھی من میں آتا ہے کہ ٹوپ مرو ایسا بھی جیون ہوگا میرا یہ کبھی میں نہیں سوچتی تھی صدا نے کہا کیا بات ہے بتاؤنا جندر نے پوچھا بتا دوں گی دیوتا تم سے بھلا کیا چھپاؤں گی لیکن آج نہیں پھر کبھی تم پریشان مت ہو کہاں تم کہاں دنیا کاش کہ کبھی تمہاری گود سے الگ تو ہوتی میں اور صدا نے اپنا مو چندر کی گود میں چھپا لیا چاندنی کی پنکھریاں پرس پڑی اللہ سا اور روشنی کا ملے پون پھر لوٹ آیا تھا پھر ایک بار چندر صدا اور بنتی کے پرانوں کو وفور کر گیا تھا کہ صدا کو مہینے برباد ہی جانا ہے اور صدا بھول گئی تھی کہ شاہ جہاں پور سے بھی اس کا کوئی ناتا ہے بنتی کا امتحان ہو گیا تھا اور اکثر چندر اور صدا بنتی کے بیہا کے لیے کہنے اور کپڑے خریدنے جاتے زندگی پھر خوشی کے ہلکروں پر چھولنے لگی تھی بنتی کا بیہا اترتے اگان میں ہونے والا تھا اب دو ڈھائی مہینے رہ گئے تھے صدا اور چندر جا کر کپڑے خریدتے اور لوٹ کر بنتی کو زبردستی پہناتے اور گڑیا کی طرح اسے سجا کر کھو بھستے دونوں کے بڑے بڑے خوصلے تھے بنتی کے لیے صدا بنتی کو سلوار اور چننی کا ایک سیٹ اور گرارہ اور کرتے کا ایک سیٹ دینا چاہتی تھی چندر بنتی کو ایک ہیرے کی انگوٹھی دینا چاہتا تھا چندر بنتی سے بہت سنیہ کرنے لگا تھا وہ بنتی کے بیہا میں بھی جانا چاہتا تھا لیکن کاؤں کا معاملہ کانی کبچوں کی بارات شہر میں صدا بنتی اور چندر کو جتنی آزادی تھی اتنی وہاں بھلا کیوں کر ہو سکتی تھی پھر کہنے والوں کی زبان کوئی کیا کہہ بیٹے یہی سب سوچ کر صدا نے چندر کو منع کر دیا تھا اس لئے چندر یہیں بنتی کو جتنے وہ پہار اور آشروہ دینا چاہتا تھا دے رہا تھا صدا کا بچپن لوٹ آیا تھا اور دن بھر اس کی شرارتوں اور کلکاریوں سے گھر ہلتا تھا صدا نے چندر کو اتنی ممتہ میں ڈوبو لیا تھا کہ ایک کشن وہ چندر کو اپنے سے الگ نہیں رہنے دیتی تھی جتنی دیر چندر گھر میں رہتا صدا اسے اپنے دولار میں اپنی سانسوں کی گرمائی میں سمیٹی رہتی تھی چندر کے ماتے پر ہر کشن وہ جانے کتنا اس نے بکھٹی رہتی تھی ایک دن چندر آیا تو دیکھا کہ بنتی کہیں گئی ہے اور صدا چپ چاپ بیٹھی ہوئی بہت سے پرانے خطوں کو سبھال رہی ہے ایک گمبھی ایروداسی کا بادل گھر میں چھایا ہوا ہے چندر آیا دیکھا صدا آنکھ میں آنسو بھرے بیٹھی تھی کیا بات ہے صدا رخصتی کی چٹھی آگئی چندر پرسوں شنکر باب گھا رہے ہیں چندر کے ہردے کی دھڑکنوں پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا وہ چپ چاپ بیٹھ گیا اب سبخط بھوا چندر صدا نے بہت ہی کرون مسکان سے کہا اب سال بھر کے لیے ودا اور اس کے بعد جانے کیا ہوگا چندر کچھ نہیں بولا وہیں لیٹ گیا اور بولا صدا دکھی مت ہو آخر کیلاش اتنا اچھا ہے شنکر بابو اتنے اچھے ہیں دکھ کس بات کا رہا میں تو اب میں سشکت رہوں گا تم میرے لیے مت کپ رہا ہو صدا ایک ٹک چندر کی اوڑ دیکھتی رہی پھر بولی چندر تمہارے جیسے سب کیوں نہیں ہوتے تم سچ مجھ اس دنیا کی یو کی نہیں ہو ایسے ہی بنے رہنا چندر میرے تمہاری پاوتر داہی مجھے زندہ رکھ سکے گی برنا میں تو جس نرک مجھا رہی ہوں تم اسے نرک کیوں کہتی ہو میری سمجھ میں نہیں آتا تم نہیں سمجھ سکتے تم ابھی بہت دور ہو ان باتوں سے لیکن صدا بڑی دیر تک چھپ رہی پھر خط سب ایک اور کس کا دیئے اور بولی چندر ان میں سب کچھ ہے بہت اچھے ہیں بہت کھلے ویچارک ہیں مجھے مجھے بہت چاہتے ہیں مجھ پر کہیں سے کوئی بھی بندھر نہیں لیکن اس سارے سور کا مول جو دیکھ کر چکانا پڑتا ہے اس سے میری آتما کا کن کن ویترو کر اٹھتا ہے اور سہیسا کھٹنوں میں موچھی پا کر رو پڑی چندر اٹھا اور صدا کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بولا چھپ رو مت صدا اب تو جو جیسا ہے جیسا کچھ بھی ہے برداشت کرنا پڑے گا کیسے کرو چندر وہ اتنے اچھے ہیں اور اس کے علاوہ اتنا اچھا بیوہار کرتے ہیں کہ میں میں ان سے کیا کہوں کیسے کہوں صدا بولی جانے دو صدیب جیسی زندگی ہو ویسا نباہ کرنا چاہیے اسی میں سندرتا ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے ویوہی جیون کے پردہم چرن میں یہ نشا رہتا ہے پھر کس کو یہ سوچتا ہے آؤ چلو چائے پھیئیں اٹھو پاگل پر نہیں کرتے پرسوں چلی جاؤگی رولا کر نہیں جانا ہوتا اٹھو چندر نے اپنے من کی جگب سا پی کر اوپر سے بہت سنے سکا صدہ اٹھی اور چائے لے آئی چندر نے اپنے ہاتھ میں ایک کپ میں چائے بنائی اور صدہ کو پلا کر اسی میں پینے لگا چائے پیتے پیتے صدہ بولی چندر تم بیاء مت کرنا تم اس کے لیے نہیں بنے چندر صدہ کو ہسانا چاہتا تھا چل سوارتی کہیں گی کیوں نہ کروں بیا ضرور کروں گا اور جناب دو دو کروں گا اپنے آپ تو کر لیا اور مجھے عبدیش دے رہی ہے صدہ ہس پڑی چندر نے کہا بس ایسے ہستی رہنا ہمیشہ ہماری یاد کر کے اور اگر روئی تو سمجھ لو ہم اسی طرف پھر اشاند ہوتھیں گے جیسے ابھی تک تھے پھر پیالہ صدہ کے ہونٹوں سے لگا کر بولا اچھا صدیب کبھی تم سنو کہ میں اتنا پاویدر نہیں رہا جتنا کی ہوں تو تم کیا کروگی کبھی میرا وقتتو اگر بگڑ گیا تب کیا ہوگا ہوگا کیا میں روکنے والی کون ہوتی ہوں میں خود ہی کیا روک پائے اپنے کو لیکن چندر تم ایسے ہی رہنا تمہیں میرے پرانوں کی سوگند ہے تم اپنے کو بگاڑنا مت چندر ہنسا نہیں صدہ تمہارا پیار میری طاقت ہے میں کبھی گر نہیں سکتا جب تک تم میری آتما مکتھی ہوئی ہو تیسرے دن شنکر بابو آئے اور صدہ چندر کے پیروں کی دھول ماتے پر لگا کر چلی گئی اس بار وہ روئی نہیں شانت تھی جیسے ودستل پر جاتا ہوا بے بس اپرا تھی جب تک آسمان میں بادل رہتے ہیں تب تک جھیل میں بادلوں کی چھاں رہتی بادلوں کی کھل جانے کے بعد کوئی بھی جھیل ان کی چھاں کو سرکشت نہیں رکھ پاتی جب تک صدہ تھی چندر کی زندگی کا پھر ایک بار اللہ سورس کی طاقت لوٹ آئی تھی صدہ کے جاتے وہ پھر سب کچھ کھو بیٹھا اس کے مند میں کوئی ستھائی تو نہیں رہا لگتا تھا جیسے وہ ایک جلاگار ہے جو بہت کہہ رہا ہے لیکن جس میں ہر چاند سورج ستارے اور بادل کی چھاں پڑتی ہے اور ان کے چلے جانے کے بعد پھر وہ ان کا پردیبیمبت دھو ڈالتا ہے اور بدل کر پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز پانی کو رنگ نہیں پاتی اسے چھو نہیں پاتی ہاں لہروں میں ان کی چھایا کا روپ وکرت ہو جاتا ہے چندر کو چاروں اور کی دنیا سہج گزرتے ہوئے بادلوں کا نسار تماشا سی لگ رہی تھی کالیج کی چہل پہل ڈھلتی ہوئی برسات کا پانی تھیسس اور ڈگری برٹی کا پاگلپن اور پمی کے خط یہ سب ہی اس کے سامنے آتے اور سپنوں کی طرح گزر جاتے کوئی بھی چیز اس کے ہردے کو چھو نہ پاتی ایسا لگتا تھا کہ چندر ایک کھوکلا وکتی ہے جس میں صرف ایک ساپیکش انتہ کرن مات رہے کوئی نرپیکش آتمہ نہیں اور ہردے بھی جیسے سماپ تو ہو گیا تھا ایک جلہین ہلکے بادل کی طرح وہ ہوا کے خرچوں کے پر تیر رہا تھا لیکن ٹکتا کہیں بھی نہیں تھا اس کی بھاونائیں اس کا من اس کی آتمہ اس کے پران اس کا سب کچھ سو گیا تھا اور وہ جیسے نید میں چل پھر رہا تھا نید میں سب کچھ کر رہا تھا جانے کے آٹھ نو دن بعد صدح کا خط آیا میرے بھاگے اس سے مجھے پل بھر کچھ جین نہیں ملتا اپنے کو تو بیٹ چکی اپنے من کے موتی کو کیچڑ میں پھینک چکی تمہاری روشنی کو دیکھ کر ہی کچھ سنتوش ہے میرے دیبک تم بجھنا مت تمہیں میرے اس نہیں کی لاج ہے میری زندگی کا نرک پھر میرے انگوں میں پھینٹنا شروع ہو گیا ہے تم کہتے ہو کہ جیسے ہو نباہ کرنا چاہیے تم کہتے ہو کہ اگر میں نے ان سے نباہ نہیں کیا تو یہ تمہارے پیار کا اپمان ہوگا ٹھیک ہے میں اپنے لیے نہیں تمہارے لیے نباہ کروں گی لیکن میں کیسے سنبھالوں اپنے کو دل اور دماغ پیبس ہو رہے ہیں نفرت سے میرا خون اُبلا جا رہا ہے کبھی کبھی جب تمہاری صورت سامنے ہوتی ہے تو جیسے اپنا سکتک پھول جاتی ہوں لیکن اب تو زندگی کا توفان جانے کتنا تیز ہوتا جا رہا ہے کہ لگتا ہے تمہیں بھی مجھ سے کھینچ کر الگ کر دے گا لیکن تمہیں اپنے دیوتو کی قسم ہے تم مجھے اپنے ہردے سے دور نہ کرنا تم نہیں جانتے کہ تمہاری یاد کے ہی سہارے میں یہ نرک چھیلنے میں سمرد ہوں تم مجھے کہیں چھپا لو میں کیا کروں میرا آنگ آنگ مجھ پر ویانگ یہ کر رہا ہے آنکھوں کی نیت ختم ہے پاؤں میں اتنا تیخہ ترد ہے کہ کچھ کہہ نہیں سکتی اٹھتے بیٹھتے چک کر آنے لگا ہے کبھی کبھی بدن کانپنے لگتا ہے آج وہ بریلی گئے تو لگتا ہے میں آدمی ہوں تب ہی تمہیں لکھ بھی رہی ہوں تم دکی مت ہونا چاہتی تھی کہ تمہیں نہ لکھوں لیکن بنا لکھے من نہیں مانتا میرے اپنے تم نے تو یہی سوچ کر یہاں بھیجا تھا کہ اس سے اچھا لڑکا نہیں ملے گا لیکن کون جانتا تھا کہ پھول میں کیڑے بھی ہوں گے اچھا اب ماں جی نیچے بلا رہی ہیں چلتی ہوں دیکھو اپنے کسی خط میں ان سب باتوں کا ذکر مت کرنا اور اسے بھاڑ کر پھیک دینا تمہاری ابحاکن ستھی چندر کو خط ملا تو ایک بار جیسے اس کی مورچھا ٹوٹ گئی اس نے خط لیا اور بنتی کو بلایا بنتی ہاتھ میں ساگ اور ڈلیا لیے ہوئے آئی اور پاس بیٹھ گئی چندر نے وہ خط بنتی کو دے دیا بنتی نے پڑھا اور چندر کو واپس دے دیا اور چپچاپ ترکاری کٹنے لگی وہ اٹھا اور چپچاپ اپنے کمرے میں چلا گیا تھوڑی دیر بعد بنتی چائے لے کر آئی اور چائے رکھ کر بولی آپ جیدی کو کب خط لے کر رہے ہیں میں نہیں لکھوں گا چندر بولا کیوں کیا لکھوں بنتی کچھ سمجھ میں نہیں آتا کچھ جھلا کر چندر نے کہا بنتی چپچاپ بیٹھ گئی تھوڑی دیر بعد چندر بڑے ملائم سور میں بولا بنتی ایک دن تم نے کہا تھا کہ میں دیوتا ہوں تمہیں مجھ پر گرو ہے آج بھی تمہیں مجھ پر گرو ہے پہلے سے زیادہ بنتی بولی اچھا تاجب ہے چندر بولا اگر تم جانتی کہ آج کل کبھی کبھی میں کیا سوچتا ہوں تو تمہیں تاجب ہوتا تم جانتی تو صدح کے اس خط سے مجھے ذرا سا بھی دھوک نہیں ہوا صرف جھلاٹی ہوئی ہے میں سوچ رہا تھا کہ کیوں صدح اتنا سوانگ بھرتی ہے دکھ اور انتردندگا کس لڑکی کو یہ سب پسند نہیں کس لڑکی کے پیار میں شریر کا انش نہیں ہوتا لاکھ پرتبہ چالینی لڑکیاں ہوں لیکن اگر وے کسی کو پیار کریں گی تو اسے اپنی پرتبہ نہیں دیں گی اپنا شریر ہی دیں گی اور یدی وہ اسویکار کر لیا جائے تو شاید پرتی ہنسا میں تڑپ بھی اٹھیں گی اب تو مجھے ایسا لگنے لگایا کہ سیکس ہی پیار ہے پیار کا مکہ انش ہے باقی سبھی کچھ اس کی تیاری ہے اس کے لیے ایک سمچت واتاورن اور وشواس کا نرمان کرنا ہے جانے کیوں مجھے اس سب سے بہت نفرت ہوتی جاتی ہے ابھی تک میں سیکس اور پیار کو دو چیزیں سمجھتا تھا پیار پر وشواس کرتا تھا اور سیکس سے نفرت اب مجھے دونوں ہی ایک چیزیں لگتی ہیں اور جانے کیسی اروچی سی ہو گئی ہے اس زندگی سے تمہاری کیا رہا ہے بنتی میری ارے ہم بے پڑھے لکھے آدمی ہم کیا آپ سے بات کریں گے لیکن ایک بات ہے زیادہ پڑھنا لکھنا اچھا نہیں ہوتا کیوں چندر نے پوچھا پڑھنے لکھنے سے ہی آپ اور دیدی جانے کیا کیا سوچتے ہیں ہم نے دیہات میں دیکھا ہے کہ وہاں لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اس لئے کبھی ان سب باتوں پر اپنا من نہیں بکارتی بلکہ میں نے تو دیکھا ہے کہ سب ہی شادی کے بعد موٹی ہو کر آتی ہیں اور دیدی اب چھوٹی سی نہیں کہ ایسی ان کی طبیعت قراب ہو جائے یہ سب من کے گھٹنے کا نتیجہ ہے جب یہ ہونا ہی ہے تو کیوں دیدی دکھی ہوتی ہے انہیں تو اور موٹی ہونا چاہیے بنتی بولی اس سمسیہ کا اتنا سرحل سمادھان سن کر چندر کو ہنسی آگئی ہے اب تم سسرال جا رہی ہو موٹی ہو کر آنا تت آپ تو مزاق کرنے لگے لیکن بنتی تم اس معاملے میں بڑی ودوان معلوم دیتی ہو ابھی تک یہ ودوطہ کہاں چھفا رکھی تھی نہیں آپ مزاق نہ بنائیے تو میں سچ بتاؤں کہ دیہاتی لڑکیاں شہر کی لڑکیوں سے زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں ان سب معاملوں میں سچ چندر نے پوچھا وہ گاؤں کی زندگی کو بہت نیری سمجھتا تھا ہاں اور کیا وہاں اتنا دھراؤ اتنا گوپن نہیں ہے سبھی کچھ ان کے لئے جیون کا انمکت ہے اور پیار کے پہلے ہی وہاں لڑکیاں سب کچھ ارے نہیں چندر نے بہت تاجب سے کہا لو یہ کن نہیں ہوتا آپ کو مجھے کیسے مانو ہوا اتنا میں آپ سے کچھ نہیں چھپا دی وہاں تو سب لوگ اسے اتنا سوابھاوک سمجھتے ہیں جتنا کھانا پینا ہنسنا بولنا بس لڑکیاں اس بات میں سچیت رہتی ہیں کہ کسی مصیبت میں نہ بھسیں چندر چپچا بیٹھا چائے پیتا رہا آج تک وہ زندگی کو کتنا پوتر مانتا رہا تھا لیکن زندگی کچھ اور ہی ہے زندگی اب بھی وہ ہے جو سرشٹی کے آرمب میں تھی اور دنیا کتنی چالاک ہے کتنا بھلاوہ دیتی ہے اندر سے من میں زہر چھپا کر بھی ہونٹوں پر کیسی امرت میں مسکان چھلکاتی رہتی ہے یہ بنتی جو اتنی شانت سہیت اور بھولی لگتی تھی اس میں بھی سبھی گن بھریں اس دنیا میں چندر نے زندگی کو پرکھنے میں کتنا بڑا دھوکہ کھایا ہے زندگی یہ ہے مانسلطہ اور پیاس اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کو چپانے کی کلا وہ بیٹھا بیٹھا سوچتا رہا سہیسا اس نے پوچھا بنتی تم بھی دے ہاتھ میں رہی ہو اور صدھا بھی تم لوگوں کی زندگی میں وہ سب کبھی آیا بنتی ایک شن پھر چپ رہی پھر بولی کیوں کیا نفرت کروگی سن کر نہیں بنتی جتنی نفرت اور اروچی دل میں آ گئی ہے اس سے زیادہ آ سکتی ہے بھلا بتانا چاہو تو بتا دو اب میں زندگی کو سمجھنا چاہتا ہوں واسطوکتہ کس طر پر چندر نے کمبیرتا سے پوچھا میں نے آپ سے کچھ نہیں چپایا نہ آپ چپاؤں گی پتا نہیں کیوں دیدی سے بھی زیادہ آپ پر وشواس چمتا جا رہا ہے صدھا دیدی کی زندگی میں تو یہ سب نہیں آ پایا وہ بڑی ویچی ترسی تھی سب سے الگ رہتی تھی اور پڑھتی اور کمل کے پوکری میں پھول توڑتی تھی بس میجی زندگی میں چندر نے چائے کا پہلا کس کا دیا جانے کس بھاؤں سے اس نے بنتی کے چہری کی اوڑ دیکھا وہ شانت تھی ندویکار تھی اور بینا کسی ہی چک کے کہہ دی جا رہی تھی چندر چپ تھا بنتی نے اپنے پاؤں سے چندر کے پاؤں کی انگلیاں دباتے ہوئے پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ جانے دو میں نہیں سنوں گا لیکن تم مجھ پر اتنا وشواس کیوں کرتی ہو چندر نے پوچھا جانے کیوں یہاں آکر میں نے دیدی کے ساتھ آپ کا ویوہار دیکھا پھر پمی والی گھٹنا ہوئی میرے تن من میں ایک وچیتر سی شرط تھا آپ کے لئے جھا گئی جانے کیسی اروچی میرے من میں دنیا کے لئے تھی آپ کو دیکھ کر میں پھر سوست ہو گئی تاجب ہے تمہارے من کی اروچی دور ہو گئی دنیا کے پرتی اور میرے من کی اروچی پڑ گئی خیزے انتر ویرود ہوتے ہیں من کی پردکریاؤں میں ایک بات پوچھوں بنتی تم میرے اتنے سمیپ رہی ہو سیکنوں بار ایسا خواہ ہوگا جو میرے وشائے میں تمہارے من میں شنکہ پیدا کر دیتا تم سیکنوں بار میرے سیر کو اپنے وقش میں رکھ کر مجھے سندو نہ دے چکی ہو تم مجھے بہت پیاری ہو لیکن تم جانتی ہو میں تمہیں پیار نہیں کرتا ہوں پھر یہ سب کیا ہے کیوں ہے بنتی چھپ رہی پتہ نہیں کیوں ہے مجھے اس میں کبھی کوئی پاپ نہیں دکھا اور کبھی دکھا بھی تو من نے کہا کہ آپ اتنے پوچھے ہیں آپ کا چریتر اتنا ہو جائے کہ میرا پاپ بھی آپ کو چھوک کر پوچھے ہو جائے گا لیکن بنتی بس بس بنتی نے چندر کو ٹوک کر گا اس سے ادھیک آپ کچھ مت پوچھئے میں ہاتھ جوڑتی ہوں چندر چھپ ہو گیا چندر جتنا سلجھانے کا پریاز کر رہا تھا چیزیں اتنی ہی علشتی جا رہی تھی سدھا نے زندگی کا ایک پخش چندر کے سامنے رکھا تھا بنتی اسے دوسری دنیا میں کیچ لائی کون سچ ہے کون جھوٹ وہ کس کا تیرہ سکار کرے کس خود سویکار کرے اگر سدھا غلطی پر ہے تو چندر کا ذمہ ہے چندر نے سدھا کی ہتیا کی ہے لیکن کتنی بھنہ ہیں دونوں بہنے بنتی، کتنی ویوہاری، کتنی اتھارت، سنیت اور سدھا کتنی آدرش اور کتنی کلپنا مئی کتنی سوکش، کتنی اونچی، کتنی سکمار اور پویتر جیون کی سمسیاؤں کے انتر ویرودھوں میں جب آدمی دونوں پکشوں کو سمجھ لیتا ہے تب اس کے من میں ایک ٹھہرہ آواز آتا ہے وہ بھاونہ سے اوپر اٹھ کر سوچ بودھک دھراتل پر زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے چندر اب بھاونہ سے ہٹ کر زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا تھا وہ اب بھاونہ سے ڈرتا تھا بھاونہ کے توفان میں اتنی دھوکریں کھا کر اب اس نے بھدھی کی شرن لی تھی اور ایک پلائن وادی کی طرح بھاونہ سے بھاگ کر بھدھی کی ایک آنگ اکتہ میں چھپ گیا تھا کبھی بھاوکتہ سے نفرت کرتا تھا اب وہ بھاونہ سے ہی نفرت کرنے لگا تھا اس نفرت کا بھوگ سدھا اور بنتی دونوں کو ہی بگتنا پڑا سدھا کو اس نے ایک بھی خط نہیں لکھا اور بنتی سے ایک دن بھی ٹھیک سے باتیں نہیں کی جب بھاونہ اور سندھرے کے اپاسک کو بھدھی اور واسطبقتہ کی ٹھیس لگتی ہے تب وہ سہسا کٹوٹا اور وینگ سے اوبل اٹھتا ہے اس وقت چندر کا من بھی کچھ ایسا ہی ہو گیا تھا جانے کتنے زہریلے کانٹیں اس کی وانی میں اگائے تھے جنہیں وہ کبھی بھی کسی کو چبھانے سے باز نہیں آتا تھا ایک نرمم نرپیکشتہ سے وہ اپنے جیون کی سیمہ میں آنے والے ہر ویقتی کو کٹوٹا کے زہر سے ابھی شکت کرتا چلتا تھا سدھا کو وہ کچھ لکھ نہیں سکتا تھا پمی یہاں تھی نہیں لے دے کر بچی اکیلی بنتی جسے ان زہریلے وانوں کا شکار ہونا پڑ رہا تھا ستمبر بیٹ رہا تھا اور اب وہ گاؤں جانے کی تیاری کر رہی تھی ڈاکٹر صاحب نے دسمبر تک کی چھٹی لے لی تھی اور وہ بھی گاؤں جانے والے تھے شادی کے مہینے پر پہلے سے ان کا جانا ضروری تھا چندر خوش نہیں تھا ناراض نہیں تھا ایک سورگ بھرشت دیو دودھ جسے پیشاچوں نے خرید لیا ہو انہی کی طرح وہ زندگی کے سکدک کو ٹھوکرے مارتا ہوا کنارے کھڑا سبھی پر ہنس رہا تھا خاص طور سے ناری پر اس کے من کا سارا زہر بکھرنے لگا تھا اور اس میں اسے یہ بھی اکثر دھیان نہیں رہتا تھا کہ وہ کس سے کیا بات کر رہا ہے بنتی سب کچھ چپ چاپ سہتی جا رہی تھی بنتی کو صدھا کی طرح رونا نہیں آتا تھا نہ اس کی چندر اتنی پرواہ کرتا تھا جتنی صدھا کی دونوں میں باتیں بھی بہت کم ہوتی تھی لیکن بنتی منی مندکی تھی وہ کیا کرے ایک دن اس نے چندر کے پیر پکڑ کر بہت انونے سے کہا آپ کو یہ کیا ہوتا جا رہا ہے اگر آپ ایسے ہی کریں گے تو ہم دیدی کو لکھ دیں گے چندر بڑی بھیاونی ہسی ہسا دیدی کو لکھ دوگی دیدی کو کیا لکھ ہوگی مجھے اب اس کی پرواہ نہیں وہ دن گئے بنتی بہت بن لیے ہم ہاں چندر بابو آپ لڑکی ہوتے تو سمجھتے سب سمجھتا ہوں کیسا دوہرہ ناٹک کھیلتی ہیں لڑکیاں ادھر آپ رات کرنا ادھر مخبری کرنا بنتی چپ ہو گئی ایک دن جب چندر کالج سے آیا تو اس کے سر میں درد ہو رہا تھا وہ آ کر چپ چاپ لیٹ گیا بنتی نے آ کر پوچھا تو بولا کیوں کیوں میں بتلاؤں کی کیا ہے تو مٹا دوگی بنتی نے چندر کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا چندر تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے دیکھو کیسی ہٹیاں نکل آئی ہیں ادھر اس طرح اپنے آپ کو مٹانے سے کیا فائدہ مٹانے سے چندر روٹ کر پیٹ گیا میں مٹاؤں گا اپنے کو لڑکیوں کے لیے چھے تم لوگ اپنے کو سمجھتی کیا ہو کیا ہے تم لوگوں میں سوائے ایک نشیلی مانسلتہ کے اس کے لیے میں اپنے کو مٹاؤں گا بنتی نے چندر کو پھر لیٹا دیا اس طرح اپنے کو دھوکہ دینے سے کیا فائدہ چندر بابو میں جانتی ہوں دیدی کے نہ ہونے سے آپ کی زندگی میں کتنا بڑا آپ آؤ ہے لیکن دیدی کے نہ ہونے پر کیا مطلب ہے تمہارا میرا مطلب آپ خوب سمجھتے ہیں میں جانتی ہوں دیدی ہوتی تو آپ اس طرح نہ مٹھاتے اپنے آپ کو میں جانتی ہوں دیدی کے لیے آپ کے من میں کیا تھا بنتی نے سر میں تیل ڈالتے ہوئے کہا دیدی کے لیے کیا تھا چندر ہنسا ایک بڑی وچھتر ہنسی دیدی کے لیے میرے من میں ایک آدھر شوادی بھاوکتا تھی جو ہدکر جنے من کی اوپشت تھی ایک ایسی بھاونا تھی جس کے آجتے پر ہی مجھے وشواس نہیں وہ ایک سنک تھی سنک بنتی تھوڑی دیر تک چپ چاپ سر میں تیل ڈھونکتی رہی پھر بولی اپنی سانسوں سے بنائی دیو مورتی پر اس طرح الات تو نہ ماری آپ کو شعبہ نہیں دیتا بنتی کی آنکھ میں آسو آگئے کتنی ابھاگی ہے دیدی چندر ایک ٹک بنتی کی اور دیکھتا رہا اور پھر بولا میں پاگل ہو جاؤں گا بنتی میں آپ کو پاگل نہیں ہونے دوں گی میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤں گی چندر پھر آسا جائیے آپ اب آپ شریمتی بنتی ہونے والی آپ کا بیاہ ہوگا میں پاگل ہو رہا ہوں اس سے کیا ہوا ان سب باتوں سے دنیا نہیں رکھتی شہنائیاں بند نہیں ہوتی بند انوار نہیں توڑے جاتے میں نہیں جاؤں گی چندر اپی تم مجھے نہیں جانتے تمہاری اس تارنا اور ویانگی سہ کر بھی تمہارے پاس رہی اب دنیا بھر کی لانچھنا اور ویانگی سہ کر تمہارے پاس رہ سکتی بنتی نے تھی کسور میں کہا کیوں تمہارے رہنے سے کیا ہوگا تم صدہ نہیں ہو تم صدہ نہیں ہو سکتی جو صدہ ہے میری زندگی میں وہ کوئی نہیں ہو سکتا سمجھے مجھ پر احسان مت جتاؤ میں مر جاؤں میں باگل ہو جاؤں کسی کا ساجہ کیوں تو مجھ پر اتنا دیکھار سمجھنے لگی اپنی سیوا کے پل پر میں اس کی رتی پر پروار نہیں کرتا جاؤ یہاں سے اور اس نے بنتی کو دھکیل دیا تیل کی شیشی اٹھا کر باہر بھیگ دی بنتی روتی ہوئی چلی گئی چندر اٹھا اور کپڑے پہن کر باہر چل دیا یہ لڑکیاں سمجھتی ہیں احسان کر رہی ہیں مجھ پر بنتی کے جانے کی تیاری ہو گئی تھی اور لیا دیا جانے والا سارا سامان پیک ہو رہا تھا ڈاکٹر صاحب بھی مہینے بھر کی چھٹی لے کر ساتھ جا رہے تھے اس دن کی گھٹنا کے بعد بنتی چندر سے بلکل ہی نہیں بولی تھی چندر بھی کبھی نہیں بولا یہ لوگ کار پر جانے والے تھے سارا سامان پیچھے آگی لادہ جانے والا تھا ڈاکٹر صاحب کار لے کر بازار گئے تھے چندر ان کا ہول ڈال سمال رہا تھا بنتی آئی اور بولی میں آپ سے باتیں کر سکتی ہوں ہاں ہاں تم اس دن کی بات کا برا مان گئی عموماً لڑکیاں سچی بات کا برا مان جاتی بولو کیا بات ہے چندر نے اس طرح کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو بنتی کی آنکھ میں آسو تھے چندر آج میں جا رہی ہوں ہاں یہ تم معلوم ہے میں اسی کا انتظام کر رہا ہوں پتہ نہیں میں نے کیا برات کیا تھا چندر کہ تمہارا سنے ایک ہو بیٹھی ایسا ہی تھا چندر تو آتے ہی آتے اتنا سنے تم نے دیا ہی کیوں تھا میں تم سے کبھی بھی دیدی کا ستہان نہیں مان گ رہی تھی تم نے مجھے غلط کیوں سمجھا نہیں بنتی میں اب سنے اتیادی پسند نہیں کرتا ہوں پون پریپک کو منشی ہوں اور یہ سب بھاونہیں اب اچھی نہیں لگتی مجھے سنے وغیرہ کی دنیا اب مجھے بڑی اتھلی اسی لگتی ہے تب ہی چندر اتنے دن میں نے روتے روتے بھی دھائے تم نے ایک بار پوچھا بھی نہیں زندگی میں سوا دے دی اور تمہارے کون تھا تم نے میرے آسوں کی پرواہ نہیں کی تمہیں قصور نہیں دے دی قصور میرا ہی ہوگا چندر نہیں قصور کی بات نہیں بنتی عورتوں کے رونے کی کہاں تک پرواہ کی جائے وہ کتے بلی تک کے لیے اتنے ہی دکھ سے روتی خیر چندر ایشور کرے تم جیون پر اتنے مضبوط رہو میں نے اگر کبھی تمہارے لیے کچھ کیا بیسے کیا بھی کیا لیکن اگر کچھ بھی کیا تو صرف اس لیے کہ میرے من کی جانے کتنی ممتہ تم نے جیت لی یا میں ہمیشہ اس بات کے لیے پاگل رہتی تھی کہ تمہیں ذرا سی بھی ڈھیس نہ پہنچے میں کیا کر ڈالوں تمہارے لیے تم نے تمہاری فکتب تور نے مجھے جادو میں بانت لیا تھا تم مجھ سے کچھ بھی کرنے کے لیے کہتے تو میں ہی چک نہیں سکتی تھی لیکن خیر تمہیں میری ضرورت نہیں تھی تم پر بھار ہو اٹھتی تھی میں میں نے اپنے کو کھینچ لیا اب کبھی تمہارے جیون میں آنے کا سہاس نہیں کروں گی یہ بھی کیسے کہوں گی کبھی تمہیں میری ضرورت پڑے گی میں جانتی ہوں تمہارے توفانی ویقتیتوں کے سامنے میں بہت دچ ہوں دن کے اسے بھی دچ لیکن آج جا رہی ہوں اب کبھی یہاں آنے کا سہاس نہ کروں گی لیکن کیا چلتے وقت آشیر بات بھی نہ دھو گے کچھ آگے کا راستہ نہ بتاؤ گے بنتی نے جھک کر چندر کے پیر پکڑ لیے اور سسک سسک کر رونے لگی چندر نے بنتی کو اٹھایا اور پاس کی کرسی پر بیٹھا دیا اور سر پر ہاتھ رکھ کر بولا آشیروات دیوتاؤں سے مانگا جاتا ہے میں اب پریت ہو گیا ہوں بنتی چندر اب ایک آنت جاتا تھا اور وہ چندر کو مل گیا تھا پورا گھر خالی ایک مہاراجن مالی اور نوکر اور سارے گھر میں صرف سناٹا اور اس سناٹے کا پریت چندر چندر چاہے جتنا ٹوٹ جائے جتنا بکھر جائے لیکن چندر ہارنے والا نہیں تھا وہ ہار بھی جائے لیکن ہار سویکار کرنا اسے نہیں آتا تھا اس کے من میں اب سناٹا تھا اپنے من کے پوجہ گریہ میں ستاپت صدھا کی پاون پرانجل دے و مورتی کو اس نے کٹھورتہ سے اٹھا کر باہر پھیک دیا تھا مندر کی مورتی مئی پویترتہ بنتی کو اپمانت کر دیا تھا اور مندر کے پوجہ اپکرڑوں کو اپنے جیون کے آدرشوں اور ماندندوں کو اس نے چور چور کر ڈالا تھا اور بُتھ شکن ویجیتا کی طرح کرورتہ سے ہستے ہوئے مندر کے بھگناو شیشوں پر قدم رکھ کر چل رہا تھا اس کا من ٹوٹا ہوا خندہر تھا جس کے او جال بیچھت کمروں میں چمگادر پسیرا کرتے اور جس کے دھنساؤ شیشوں پر گرگٹ پہرا دیتے کاش کی کوئی ان خندہروں کی اینٹیں اُلٹ کر دیکھتا تو ہر پتھر کے نیچے پوجہ مندر سسکتے ہوئے ملتے ہر دھول کی پرت میں گھنٹیوں کی بے ہوش دھونیاں ملتی ہر قدم پر مرجھائے ہوئے پوجہ کے پھول ملتے اور ہر شام سویرے بھگن دیو مورتی کا کرون رودن دیواروں پر سر پٹکتا ہوا ملتا لیکن چندر ایسا ویسا دشمن نہیں تھا اس نے مندر کو جور جور کر اس پر اپنے گرو کا پہرا لگا دیا تھا کہ کبھی بھی کوئی اس پر کھنڈھر کے اوشیش کو رید کر پرانے وشواس پرانی انبھوتیاں پرانی پوجائیں پھر سے نہ جگا دے بدھ شکن تو مندر توڑنے کے بعد سارا شہر جلا دیتا ہے تاکہ شہر والے پھر اس مندر کو نہ بنا پائیں ایسا تھا چندر اپنے مند کو سنسان کر لینے کے بعد اس نے اپنی زندگی اپنا رہن سہن اپنا مکان اور اپنا واتا ورن بھی سنسان کر لیا تھا اگھن آ گیا تھا لیکن اس کے چاروں اور جیٹ کی دوپہری سے بھی بھیان اکسر ناٹا تھا بنتی جب سے گئی اس نے کوئی خط نہیں بھیجا تھا سدھا کے بھی پتر بند ہو چکے تھے پمی کے دو خطہ پمی آج کل دلی گھوم رہی تھی لیکن چندر نے پمی کو کوئی جواب نہیں دیا اکیلا اکیلا بلکل اکیلا سہارا برسطل کی نیرس بھیاونی شانتی اور وہ بھی جب تک کی کامتا ہوا لال سورج بالو کے کشتش پر اپنی آخری سانسیں توڑ رہا ہو اور بالو کے ٹیلوں کی عدمری چھائائیں لہردار بالو پر دھیرے دھیرے رہنگ رہی ہو بنتی کے بیعہ کو پندرہ دن رہ گئے تھے کہ سدھا کا ایک پتر آیا میرے دیوتا میرے نین میرے پند میرے پرکاش آج کتنے دنوں پات تمہیں خط لکھنے کا موقع مل رہا ہے سوچا تھا بنتی کے بیعہ کے مہینے بھر پہلے کہاں ہوا جاؤں گی تو ایک دن کے لیے تمہیں آ کر دیکھ جاؤں گی لیکن ارادے ارادے اور زندگی زندگی اب سدھا اپنے جیٹ اور ساس کے لڑکے کی گلام ہے بیعہ کے دوسرے ہی دن چلے جانا ہوگا تمہیں یہاں بلا لیتی لیکن یہاں بندھن اور پردہ تو سسرال سے بھی باتتا ہے پاپا سے اتنا معلوم ہوا کہ تمہاری تھیسس چھپنے گئی ہے کونوکیشن نزدیک ہے تمہیں یاد ہے واحدہ تھا کہ تمہارا گاؤن پہن کر میں فوٹو کچھواؤں گی وہ دن یاد کرتی ہوں تو جانے کیسا ہونے لگتا ہے ایک کونوکیشن کی فوٹو کچھواؤ کر ضرور بھیجنا کیا تم نے بنتی کو کچھ دکھ دیا تھا بنتی ہر دم تمہاری بات پر آنسو بھلاتی ہے میں نے تمہارے بھروس سے بنتی کو وہاں چھوڑا تھا میں اس سے دور ماں کا سوک اسے نہیں ملا پتا مر گئے کیا تم اسے اتنا بھی پیار نہیں دے سکتے میں نے تمہیں بار بار سہیج دیا تھا میری تندرستی اب کچھ کچھ ٹھیک ہے لیکن جانے کیسی ہے کبھی کبھی سر میں درد ہونے لگتا ہے جی مچلانے لگتا ہے آج کل وہ بہت دھیان رکھتے لیکن وہ مجھ کو سمجھ نہیں پائے سارے سوکھ اور آزادی کے بیچ میں کتنی اسنتشت ہوں میں کتنی پریشان ہوں لگتا ہے ہزاروں طوفان ہمیشہ نسوں میں کہہ رایا کرتے ہیں چندر ایک بات کہوں اگر برا نہ مانو تو آج شادی کے چھہ مہنے بعد بھی میں یہی کہوں گی چندر کہ تم نے اچھا نہیں کیا میری آتما صرف تمہارے لیے بنی تھی اس کے ریشے میں وے تطوہ ہیں جو تمہاری پوجہ کے لیے بنے تھے تم نے مجھے دور پھینک دیا لیکن اس دوری کے اندھیرے میں بھی چنم جنمان تر تک بھٹکتی ہوئی صرف تم ہی کو ڈھونوں گی اتنا یاد رکھنا اور اس پار اگر تم مل گئے تو سندگی کی کوئی طاقت کوئی آدھرش کوئی سدھانت کوئی پرونچنا مجھے تم سے الگ نہیں کر سکے گی لیکن معلوم نہیں پنر جنم سچ ہے یا جھوٹ اگر جھوٹ ہے تو سوچو چندر کہ اس اندھیر کال کے پرواہ میں صرف ایک بار صرف ایک بار میں نے اپنی آدمہ کا ستی ڈھون پایا تھا اور اب اندھر کال کے لیے اسے کھو دیا اگر پنر جنم نہیں ہے تو بتاؤ میرے دیوتا کیا ہوگا اور میں اترپت چنگاری کی طرح اسی ماکاش میں تڑپتی ہوئی اندھیری کی ہر پرت سے ٹکراتی رہوں گی نہ چانے کب تک کے لیے جو جو دوری بڑھتی جا رہی ہے تیوتیوں پوجہ کی پیاس بڑھتی جا رہی ہے کاش میں ستاروں کے پھول اور سورج کی آرتی سے تمہاری پوجہ کر پاتی لیکن جانتے ہو مجھے کیا کرنا پڑ رہا ہے میرے چھوٹے بھدیجے نیلو نے پہاڑی چوہے پالے ان کے پجڑے کے اندر ایک پہیا لگا ہے اور اوپر گھنٹیا لگی اگر کوئی ابھاگا چوہا اس چکر میں اُلج جاتا ہے تو جونچ اور چھوٹنے کے لیے وہ پیر چلاتا ہے تیونچوں چکر گھومنے لگتا ہے گھنٹیاں بجنے لگتی نیلو بہت خوش ہوتا ہے لیکن چوہا تھک کر بے دم ہو کر نیچے گر پڑتا ہے کچھ ایسے ہی چکر میں پھرس گئی ہوں چندر سنتوش صرف اتنا ہے کہ گھنٹیاں بجتی ہیں تو شاید تم انہیں پوجہ کے مندر کی گھنٹیاں سمجھتے ہوگے لیکن خیر صرف اتنی پرارتھنا ہے چندر کہ اب تھک کر جلدی ہی گر جاؤں میرے بھاگ خط کا جواب جلدی ہی دینا پمیہ بھی آئی یا نہیں تمہاری جنب جنب کی پیاسی صدا چندر نے خط پڑھا اور فوراں لکھا پریس صدا تمہاری پتر بہت دنوں کے بعد ملا تمہاری بھاشا وہاں جا کر بہت نکھر گئی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر خط کہیں چھپا دیے جائیں تو لوگ اسے کسی رومانٹک اپنیاس کا انش سمجھیں کیونکہ اپنیاسوں کے ہی پات ریسے خط لکھتے ہیں واسطہ بھی جیون کی نہیں خیر میں اچھا ہوں ہر ایک آدمی سمرپن کرا کر اس کے ہتھیار رکھ لئے اب کے لئے کہ باہر سے آنے والی آوازیں اچھی نہیں لگتی نہ خطوں کو پانے کی اتسکتا نہ جواب لکھنے کا آگ رہ اگر مجھے اکیلا چھوڑ دو تو بہت اچھا ہوگا میں ونیتی کرتا ہوں مجھے خط وط مت لکھنا آج ونیتی کرتا ہوں کیونکہ آگیا دینے کا اب سہاس بھی نہیں ادھکار بھی نہیں وقتدو بھی نہیں خط تمہارا تمہیں بھیج رہا ہوں کبھی زندگی میں کوئی ضرورت آ پڑھے تو ضرور یاد کرنا بس اس کے علاوہ کچھ نہیں اپنے میں سنتوشت چندر کمار کبور اس کے بعد پھر وہی سنسان زندگی کا ڈھرا کھندہر کے سناٹے میں بھول کر آئی ہوئی پانسوری کی آواز کی طرح سدھا کا پت سدھا کا جھان آیا اور چلا گیا کھندہر کا سناٹا سناٹے کے علو کرکٹ اور پتھر کانپے اور پھر مستہدی سے اپنی جگہ پر جم گئے اور اس کے بعد پھر وہی اداس سناٹا ٹوٹتا ہوا سا کلاپن اور مورچی دو بہری کے پھول سا چندر نومبر کا ایک خوشنما ویہان سونے کے کامتے ہوئے تارے صبح کی تھنڈی ہواوں میں علچے ہوئے تھے آکاش ایک چھوٹے بچے کے نیلم نینوں کی طرح بھولا اور سوچھ لگ رہا تھا کیاریاں شرط کے پھولوں سے بھر گئی تھی اور ایک نئی تازگی موسم اور من میں پلک اٹھی تھی چندر اپنا پرانا کتھائی سویٹر اور پیلے رنگ کے پشمینے کا لمبا کوٹ پہنے لون پر تہل رہا تھا چھوٹے چھوٹے پلے دوب پر کلول کر رہے تھے سیسا ایک کار آ کر رکھی اور پمی اس میں سے کوت پڑی اور کواری ہرنی کی طرح دوڑ کر چندر کے پاس پہنچ گئی ہیلو مائی بوئی میں آگئی چندر کچھ نہیں بولا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھو اس نے اسی مردہ سی آواز میں کہا اسے پمی کے آنے کی کوئی پرسندتہ نہیں تھی پمی اس کے اداس چہرے کو دیکھتی رہی پھر اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولی کیوں کپور کچھ بیمار ہو کیا نہیں تو آج کل مجھے ملنا جننا اچھا نہیں رکھتا اکیلا گھر بھی ہے اس نے اسی پھیکی آواز میں کہا کیوں میس سدھا کھانا ہے اور ڈاکٹر شکلا وہ لوگ میس بنتی کی شادی میں گئے اچھا اس کی شادی بھی ہو گئی ٹیمٹ جیسے لوگ بھاگل ہو گئے برٹی سدھا بنتی کیوں ملتے جلتے کیوں نہیں تم یوں ہی من نہیں ہوتا سمجھ گئی جو مجھے تین چار سال پہلے ہوا تھا کچھ نیراشہ ہوئی ہے تمہیں پمی بولی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں کہنا مت اپنی زبان سے سویکار کر لینے سے پورش کا گروہ ٹوٹ جاتا ہے یہی تو تمہارے چرد میں مجھے پیارا لگتا ہے خیر یہ ٹھیک ہو جائے گا میں تمہیں ایسے نہیں رہنے دوں گی مسوری میں اتنے دن کیا کرتی رہی چندر نے پوچھا یوک ساتھن پمی نے ہنس کر کہا جانتے ہو آج کل مسوری میں برف پڑھ رہی ہے میں نے کبھی برف کے پہاڑ نہیں دیکھے تھے انگریزی اپنیاسوں میں برف پڑھنے کا ذکر بہت سنا تھا سوچا دیکھتی آؤں کیا کپور تم خط کیوں نہیں لگتے تھے من نہیں ہوتا تھا اچھا بٹی کی شادی کب ہوگی چندر نے بات ٹالنے کے لئے کہا ہو بھی گئی میں آب ہی نہیں پھائی جینی ایک دن بٹی کو پکڑ کر کھینچ لے گئی اور پادری سے بولی ابھی شادی کرا دو لوٹ کر جینی نے بٹی کا شکاری سوٹ پھار ڈالا اور اچھا سا سوٹ بہنا دیا بڑے وچت رہیں دونوں ایک دن سردی کے وقت بٹی سویٹر اتار کر جینی کی کمرے میں گیا تمہارے غصے کہ جینی نے سوا پتلون کے سارے کپڑے اتار کر بٹی کو کمرے سے پہا نکال دیا میں تو جب سے آئی ہوں روز ناٹک دیکھتی ہوں ہاں دیکھو یہ تو میں بھولی گئی تھی اور اس نے اپنی جیب سے پیتل کی ایک چھوٹی سی مورتی نکال کر میز پر رکھی ایک بھوٹیا عورت اسے بیچ رہی تھی میں نے اسے مانگا تو وہ بولی یہ صرف مردوں کے لیے ہے میں نے پوچھا کیوں تو بولی اسے اگر مرد پہن لے تو اس پر کسی عورت کا جادو نہیں چلتا وہ عورت یا تو مر جاتی ہے یا بھاگ جاتی ہے یا اس کا بیاہ کسی دوسرے سے ہو جاتا ہے تو میں نے سوچا تمہارے لیے لیتی چلوں چندر نے دیکھا وہ اولو کی تشور کی مہایانی مورتی تھی اس نے ہس کر اسے لے لیا پھر بولا اور کیا لائی اپنے لیے اپنے لیے ایک نیا رہے سلائی ہوں کیا ہیدھر دیکھو میری اور میں سندر لگتی ہوں چندر نے دیکھا پمی اٹھارہ سال کی لڑکی سے لگنے لگی ہے چہرے کے کونے بھی جیسے گول ہو گئے تھے اور موہ پر بہت ہی بھولاپن آ گیا تھا آنکھوں میں کواراپن آ گیا تھا چہرے پر سونا اور کیسر چمپا ہرسنگار کھل مل گئے تھے سچ مچ پمی لگتا ہے جیسے کومارے لوٹا آیا ہے تم پر تو پریوں کے کونج سے اپنا بچپن پھر چورا لائی گیا نہیں کپور یہی تو رہے سلائی ہوں ہمیشہ سندر بنے رہنے کا اور پریوں کے کونج سے نہیں گناہوں کے کونج سے میں نے ہمالے کی چھاہ میں ایک نیا سنگیت سنا کپور مانسلطہ کا سنگیت مسوری کے سماج میں کھل مل گئی اور مادہ کا انبھوتیاں بٹوٹی رہی بینا کسی پشچا تھا آپ کے اور میں نے دیکھا کہ دنوں دن نکھرتی جا رہی کپور سیکس اتنا برا نہیں جتنا میں سمجھتی تھی تمہاری کیا رہے ہاں میں دیکھ رہا ہوں سیکس لوگوں کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا میں سمجھتا تھا نہیں چندر صرف اتنا ہی نہیں اچھا مان لو جیسے تم آج کل اداس ہو اور تمہارا صرف اس طرح میں اپنی کود میں رکھ لوں تو کچھ سنتوش نہیں ہوگا تمہیں اور پمی نے چندر کا سر سچ موچ اپنے شواسان دولیت وقش سے چپکا لیا چندر جھلا کر الگ ہٹیا کیسی عجب لڑکی ہے تھوڑی دیر چپ بیٹھا رہا پھر بولا کیوں پمی تم ایک لڑکی ہو میں تمہیں سے پوچھتا ہوں کیا لڑکیوں کے پریم میں سیکس آنیوارے ہیں ہاں پمی نے اس پشٹ سواروں میں زور دیکھ کر کہا لیکن پمی میں تم سے نام تو نہیں بتاؤں گا لیکن ایک لڑکی ہے جس کو میں نے پیار کیا ہے لیکن شاید وہ مجھ سے شادی نہیں کر پائے گی میرے اس کے ساتھ شاید ایک سمبند بھی نہیں ہے کیا تم اسے پیار نہیں کہو گی کچھ دن بعد جب اس کی شادی ہو جائے تب پوچھنا تمہارا سارا پریم مر جائے گا پہلے میں بھی تم سے کہتی تھی پروش اور ناری کے سمبندوں میں ایک انتر ضروری ہے اب لگتا ہے یہ سب ایک بھلاوا ہے اپنے سے پمی نے کہا لیکن دوسری بات تو سنو اسی کی ایک سکھی ہے وہ جانتی ہے کہ میں اس کی سکھی کو پیار کرتا ہوں اسے نہیں کر سکتا کہیں سیکس کی ترپتی کا سوار نہیں پھر بھی وہ مجھے پیار کرتی ہے اسے تم کیا کہو گی چندر نے پوچھا یہ اور دوسرے رنگ کی پرستی تھی ہے دیکھو کپور تم نے ہپنوٹیزم کے بارے میں نہیں پڑھا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ہپنوٹک ایک لڑکی کو ہپنوٹیز کر رہا ہے اور بھگر میں ایک دوسری لڑکی بیٹھی ہے جو چپ چاپ یہ دیکھ رہی ہے تو وطاوران کے پربھاؤں سے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی ہپنوٹیز ہو جاتی ہے لیکن وہ ایک شنک مانسک مورشہ ہوتی ہے جو ٹوٹ جاتی ہے پمی نے کہا چندر کو لگا جیسے بہت کچھ سلج گیا ایک شن میں اس کے من کا بہت سا بھار اتر گیا پمی مجھے تمہیں ایک لڑکی ملی جو ساف پاتے کرتی ہو اور ایک شد ترک اور بدھی کے دھراتل سے بس میں آج کل بدھی کا اپا سکوں بھگوان سے چڑھے بدھی اور شریر پس یہی دو آدمی کے مول تتو ہیں پھر دے تو دونوں کے انتہ سنگرش کی الجن کا نام ہے پمی نے کہا اور سہیسا گھڑی دیکھتے ہوئے بولی نو بجھ رہے ہیں چلو ساڑھے نو سے میٹی نہیں ہے آو دیکھائیں مجھے کالج جانا ہے میں جاؤں گا نہیں کہیں آج اتوار ہے پروفیسر کپور پمی چندر کو اٹھا کر بولی میں تمہیں اداس نہیں ہونے دوں گی میرے میٹھے سپنے تم نے بھی تو مجھے اس اداسی کے اندرجال سے چھوڑایا تھا یاد ہے نا اور چندر کے ماتھے پر اپنے گرم ملائم ہوت رکھ دی ہے ماتھے پر پمی کے ہوتھوں کی گلابی آگ چندر کی نسوں کو گد گدا گئی وہ کشن پھر کے لیے اپنے کو بھول گیا پمی کے ریشمی فروک کے گد گداتے اس پرش اس کے وقش کی علب بھی کرمائی اور اس کے اس پرش کی جادوں میں کھو گیا اس کے انگ انگ میں صبح کی شبنا مٹھلکنے لگی پمی اس کے بالوں کو انگلیوں سے سلچاتی رہی پھر کپور کے گال تھپ تھپا کر بولی چلو کپور جا کر بیٹھ گیا تم ڈرائیف کرو پمی بولی چندر ڈرائیف کرنے لگا اور پمی کبھی اس کے کالر کبھی اس کے بال کبھی اس کے ہونٹوں سے کھیلتی رہی سات چاند کی رانی نے آخر اپنی نکاحوں کے جادو سے سرناٹے کے پریت کو جیت لیا سپرشوں کے سکمار ریشمی تاروں نے نگر کی آگ کو شبنم سے سینچ دیا او بڑھ خواب اور کھندہر کو انگوں کے گلاب کی پنکھوریوں سے ڈھک لیا اور پیڑا کے اندھیارے کو سیپیا پلکوں سے جھرنے والی دودھیا چاندنی سے دھو دیا ایک سنگیت کی لے تھی جس میں سورک پرشت دیوتا کھو گیا سنگیت کی لے تھی یا ادام یوون کا بھرا ہوا جوار تھا جو چندر کو ایک معصوم پھول کی طرح بہا لے گیا جہاں پوجہ دیپ پچھ گیا تھا وہاں ترنائی کی سانس کی اندر دھنوشی شما جھنملا اٹھی تھی جہاں پھول مرجھا کر دھول میں مل گئے تھے وہاں پکھراجیز پرشوں کے سکمار ہر سنگکار چھر پڑے آکاش کے چاند کے لیے زندگی کے آنگل میں بچلتا ہوا کنیہ تھالی کے پرتبے میں ہی بھول گیا چندر کی شامیں پمی کے ادم میں روپ کی چھاہ میں مسکرہ اٹھی ٹھیک چار بجے پمی آتی کار پر چندر کو لے جاتی اور چندر آٹھ بجے لوٹتا پیار کے بینا کتنے مہنے کٹ گئے پمی کے بینا ایک شام نہیں بیٹ پا تھی لیکن اب بھی چندر نے اپنے کو اتنے دور رکھا تھا کہ کبھی پمی کے ہونٹوں کے گلابوں نے چندر کی ہونٹوں کے مونگے سے باتیں بھی نہیں کی تھی ایک دن رات کو جب وہ لوٹا تو دیکھا اپنی کار آ گئی ہے اس کا من پھول اٹھا جیسے کوئی انات بھٹکتا ہوا بچہ اپنے سنرکشک کی گوت کے لیے تڑپ اٹھتا ہے ویسے ہی وہ پچھلے ڈیڑھ مہنے سے ڈاکٹر صاحب کے لیے درست گیا تھا جہاں اس وقت اس کے جیون میں صرف نشا اور نرستہ تھی وہیں ہردہ کے کونے میں صرف ایک سکمار بھاونہ شیش رہ گئی تھی وہ تھی ڈاکٹر شکلہ کے پرتی وہ بھاونہ کرتگیتہ کی بھاونہ نہیں تھی ڈاکٹر شکلہ اتنے دور نہیں تھے کہ اب وہ ان کے پرتی کرتگی ہو اتنے بڑے ہو جانے پر بھی وہ جب کبھی ڈاکٹر کو دیکھتا تھا تو لگتا تھا جیسے کوئی ننہ بچہ اپنے ابھیواوک کی کود میں آ کر نشنت ہو جاتا ہو اس نے پاس آ کر دیکھا ڈاکٹر صاحب برامدے میں تہہ رہے تھے چندر دوڑ کر ان کے پاؤں پر گر پڑا ڈاکٹر صاحب نے اسے اٹھا کر کلے سے لگا لیا اور بڑے پیار سے اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے کنوکیشن ہو گیا دیگری جیت لائے جی ہاں بڑی ونمرتہ سی چندر نے کہا بہت ٹھیک اب ڈیلیٹ کی تیاری کرو تمہیں جلدی سینٹرل گورنمنٹ میں جانا ہے ڈاکٹر صاحب بولے میں تو پندرہ جنوری کو دلی جا رہا ہوں کم سے کم سال بھر کے لیے اتنی جلدی آفر کب آیا چندر نے اچرس سے پوچھا میں ان دنوں دلی گیا تھا نا تب ہی ایڈیوکیشن منسٹر سے بات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب نے چندر کو دیکھتے ہوئے کہا ارے تم کچھ دبلے ہو رہے ہو کیوں مہاراجین نے ٹھیک سے کام نہیں کیا نہیں چندر ہس کر بولا بنتی کی شادی ٹھیک ٹھاک ہو گئی بنتی کی شادی ڈاکٹر صاحب نے صد جھکائے ہوئے ٹہلتے ہوئے ایک پڑی پھیکی ہسی ہس کر کہا بنتی اور تمہاری بوہا جی دونوں اندر ہیں اندر ہیں چندر کو یہ رہز سے کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا اتنی جلدی بنتی لوٹائی بنتی گئی ہی کہا ڈاکٹر صاحب نے بہت چپ چاپ سر جھکا کر کہا اور بہت کرون اداسی ان کے موں پچھا گئی وہ بیچینی سے برامدے میں ٹہلنے لگے چندر کا ساہاس نہیں ہوا کچھ پوچھنے کا کچھ امنگل اوشہ ہوا ہے وہ اندر گیا بوہا جی اپنی کوٹری میں سامان رکھ رہی تھی اور بنتی بیٹھی سل پر اُرت کی بھیگی دال پیس رہی تھی بنتی نے چندر کو دیکھا دال میں سنے ہوئے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا سر کو آچل سے ڈھک کر چپ چاپ دال پیسنے لگی کچھ بولی نہیں چندر نے پرنام کیا اور جا کر بوہا کے پیر چھوئے آرے چندر ہے آو بیٹوہ ہم تو لٹ گئے اور بوہا وہیں دہری پر سر تھام کر بیٹھ گئی کیا ہو ابوہ جی ہوتا کا بھائی ہے جون بدا رہا بھاگ میں وہ ہی بھوا اور بوہا اپنی دھوتی سانسو پوچھ کر بولی یہ ہمری چھاتی پر مونگ درہ کے لیے بدی رہی تون جمی ہے پھگوان کونوں کو ایسی کلنگ کی نبیٹی آنا دے تین بھاوری کے بعد بارات اٹھ گئی بھئیا ہمارا تو کل ڈوب گیا اور بوہا جی نے اچھ سور میں رودن شروع کیا بنتی نے چپ چاپ ہاتھ دھوئے اور اٹھ کر چھت پر چلی گئی چھوپ رہو ہو اب رو رہوے کہ کائے جیو ہلکان کرتا ہو گنونتی بیٹیا بھائے ہجارن آئے کہ بیٹیا کے لیے گوڑے گری ہے اپنا ایک آن تھوئے کہ بیٹھو مہارا جی نے پوڑے اتارتے ہوئے کہا واخر بات کیا ہوئی مہارا جی چندر نے پوچھا مہارا جی نے جو بتایا اس سے پتہ لگا کہ لڑکے والے بہت ہی سنکین منا اور سوار تھی تھے پہلے معلوم ہوا کہ لڑکا انہوں نے گریجویٹ بتایا تھا وہ تھا انٹرفیل پھر دروازے پر جھکلا کیا انہوں نے ڈاکٹر صاحب بہت بھی کر گئے انت میں مڑوے میں لوگوں نے دیکھا کی لڑکے کے بائیں ہاتھ کی انگلیاں گائے ہیں ڈاکٹر صاحب اس بات پر بگڑے اور انہوں نے مڑوے سے بنتی کو اٹھوا دیا پھر بہت لڑائی ہوئی لاتھی تک چلنے کی نوبت آگئی جیسے تیسے جھگڑا نپٹا تین بھاونوں کے بعد بیاہر ٹوٹ گیا پتہ ہو بھئیہ سہ سب ہوا آنسو پوچھ کے گریج اٹھی اینہ کا ہوئی گوا رہا ان کی مطی ماری گئی گصے میں آئے کہ بنتی کو اٹھوا ہے لہن اب ہم اتی بڑی بیٹیا لے کے کہاں جائے اب ہمری برادری میں کون پوچھے کا اہتہ پڑھ لی کے انہیں کاس ہو جھا ارے لڑکی والے ہمیشہ دب کے چلے چاہیے ارے تو کیا آنکھ پند کر لیتے لنگلے لولے لڑکے سے کیسے بیاہ کر دیتے بوا تم بھی غزب کرتی ہو چندر بولا بھئیہ جاکے بھاگ میں لنگلہ لولہ بدا ہوئی وہ کا وہ ہی ملی لڑکین کو نباہ کر رہے کے چاہیے کیسے کل دیکھی چاہیے اب ہم بیہا کے بعد کونوں کے ہاتھ گوڑ ٹوٹ جائے تو عورت اپنے آدمی کو چھوڑ کے گلی گلی ہانڈی چاٹے ہم رہے تو جب بنتی تیس برس کی ہوئی گئی تب ان کی سکل اجیلے میں دیکھا رہا جیسا بھاگ میرا ہاتھ تیسا ہوتا چندر نے وچتر ہردہین ترک کو سنا اور آشچر سے بوہ کی اوٹ دیکھنے لگا بوہ بکتی جا رہی تھی اب کہتے ہیں کہ بنتی کو پڑھا ہوئے بیہا نہ کر بھے رئی سہی اجد بھی بیچ رہے ہیں ہمارے تو قسمت پھوٹ گئی اور وہ پھر رونے لگیں پیدا ہوتے کہا ہی نہیں مر گئی کل بورنی کل اچھی نہیں اب آگیں سہیسا بنتی چھت سے اتری اور آنگن میں آ کر کھڑی ہو گئی اس کی آنکھوں میں آگ بھری ہوئی تھی بس کرو ماجی وہ چیخ کر بولی بہت سن لیا میں نے اب اور پرداش نہیں ہوتا تمہارے کوسنے سے اب تک نہیں مری نہ مروں گی اب میں سنوں گی نہیں میں صاف کہہ دیتی ہوں تمہیں میری شکل اچھی نہیں لگتی تو جاؤ تیرہ تھیاترہ میں اپنا پر لوگ صدھارو بھگوان کا بھجن کرو سمجھی کی نہیں چندر نے تاجب سے بنتی کی اور دیکھا وہ وہی بنتی ہے جو ماجی کی ذرا ذرا سی بات سے لپٹ کر رویا کرتی تھی بنتی کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا اور غصے سے بدل کام پر آتا بوہ اچھل کر کھڑی ہو گئی اور دگنی چیخ کر بولی اب بہت زبان چلے لگی کون ہے تو اور جے کے بل پہ یہ چمک دکھاوت ہے ہم کاٹ کے دھردے بے تو کہ بتائے دیت ہیں مو جھوسی ایسی نہ ہوتی تو کائی کہ دن تکھے پڑت انہیں تو کھائے گئی ہموں کا کھائے لے اپنا مو پیٹ کر بوہ بولی تم اتی میتھی نہیں ہو ماجی کی تمہیں کھالو بنتی نے اور طلب کا جواب دیا چندر ستبت ہو گیا یہ بنتی پاگل ہو گئی ہے اپنی ماں کو کیا کہہ رہی ہے چھے بنتی پاگل ہو گئی ہے چلو ادھر چندر نے ڈاٹ کر کہا چھپ رہو چندر ہم بھی آدمی ہیں ہم نے جتنا برداشت کیا ہے ہم ہی جانتے ہیں ہم کیوں برداشت کریں اور تم سے کیا مطلب تم کون ہوتے ہیں ہمارے بیچ میں بولنے والے کیا ہے یہ سب تم سب لوگ پاگل ہو گئے بنتی یہ کیا ہو رہا ہے سہیسا ڈاکٹر صاحب نے آ کر کہا بنتی دوڑ کر ڈاکٹر صاحب سے لپٹ گئی اور روک کر پولی ماما چیپ مجھے دیدی کے پاس بھیج دیجئے میں یہاں نہیں رہوں گی اچھا بیٹی اچھا جاؤ چندر ڈاکٹر صاحب نے کہا بنتی چلی گئی تو بو آجی سے بولے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اس پر غصتہ اتارنی سے کیا فائدہ ہمارے سامنے جیسا باتیں کرو گی تو ٹھیک نہیں ہوگا ارے ہم کہا ہے بول بے ہم تو مر جائی تو اچھا ہے بو آجی پر جیسے دیوی ماں آ گئی ہو اس طرح سے جھوم جھوم کر رو رہی تھی ہم تو رندہ بن جائے کہ ڈوب مری اب ہم تم لوگن کی سکل نہ دیکھ پے ہم مر جائیں تو چاہے بنتی کو پڑھاؤ چاہے نہ چاہو گواو ہم اپنی آنکھ سے نہ دیکھ پے اس رات کسی نے کھانا نہیں کھایا ایک وچیتر سا وشاد سارے گھر پر چھایا ہوا تھا جاڑے کی رات کا گہن اندھیرہ خموش چھایا ہوا تھا محض ایک امنگل چھایا کی طرح کبھی کبھی بو آجی کا رودن اندھیری کو جھک چھوڑ جاتا تھا سبھی چپ چاپ بھوکے سو گئے دوسرے دن بنتی اٹھی اور مہاراجین کے آنے کے پہلے ہی اس نے چولہ جلا کر چائے چڑھا دی تھوڑی دیر میں چائے بنا کر اور ٹوست پھون کر وہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھائی ڈاکٹر صاحب کل کی باتوں سے بہت ہی ویتھت تھے رات کو بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا اس وقت بھی انہوں نے بنا کر دیا بنتی چندر کے کمرے میں گئی چندر ماما جی نے کل رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تم نے بھی نہیں کھایا چلو چائے پی لو چندر نے بھی بنا کیا تو بنتی بولی تم پی لوگے تو ماما جی بھی شاید پی لیں چندر چپ چاپ گیا بنتی تھوڑی دیر میں گئی تو دیکھا دونوں چائے پی رہے ہیں وہ آ کر میوہ نکالنے لگی چائے پیتے پیتے ڈاکٹر صاحب نے کہا چندر یہ بس بکلو پانچ سو نکال لو اور دو ہزار کا حصہ بلک کروا دو اچھا دیکھو میں تو چلا جاؤں گا دلی بنتی کو شاہ جاپور بھیجنا ٹھیک نہیں وہاں چار رشتے دار ہیں بیس طرح کی باتیں ہوں گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب اگر کہو تو یہاں چھوڑ جاؤں تم پڑھاتے رہنا بنتی آ گئی اور تشتری میں بھنا میوہ رکھ کر اس میں نمک ملا رہی تھی چندر نے ایک سلائس اٹھائی اور اس پر نمک لگاتے ہوئے بولا ویسے آپ یہاں چھوڑ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے لیکن اکیلے گھر میں اچھا نہیں لگتا دو ایک روز کی بات دوسری ہوتی ہے ایک تم سال پھر کے لیے آپ سمجھ لیں ہاں بیٹا کہتے تو تم ٹھیک ہو اچھا کالیج کے ہسٹل میں اگر رکھ دیا جائے ڈاکٹر صاحب نے پوچھا میں لڑکیوں کو ہسٹل میں رکھنا ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں چندر بولا گھر کے وطاوران اور وہاں کے وطاوران میں بہت اندر ہوتا ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے اچھا تو اس سال میں اسے دلی لیے جا رہا ہوں اگلے سال دیکھا جائے گا چندر اس مہینے بھر میں میرا سارا فشوہ حاصل گیا صدہ کا ویوہہ اتنی اچھی جگہ کیا گیا مگر صدہ پیلی پڑ گئی کتنا دکھ ہوا دیکھ کر اور بنتی کے ساتھ یہ ہوا سچ مجھے جاتی ویوہہ یہ سبھی پرمپرائیں بہت ہی پوری ہیں بہت پوری طرح سڑ گئی ہیں انہیں تو کارٹ پھیکنا چاہیے میرا تو ویسے اس انبھاؤ کے بعد سارا عدرش ہی بدل گیا چندر بہت اجرچ سے ڈاکٹر صاحب کی اوٹ دیکھنے لگا یہی جگہ تھی اسی طرح بیٹھ کر ڈاکٹر صاحب نے جاتی برادری ویوہ آدھی ساماجک پرمپراؤں کی کتنی پرشنسہ کی تھی زندگی کی لہروں نے ہر ایک کو دس مہینے میں کہاں سے کہاں لاکر پٹک دیا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے گئے ہم لوگ زندگی سے دور رہ کر سوچتے ہیں کہ ہماری ساماجک سنستائیں سورگ ہیں یہ تو جب ان میں دھسو تب ان کی کندگی معلوم ہوتی ہے چندر تم کو یہ غیر جات کا اچھا سا لڑکا ٹھونڈو میں بنتی کی شادی دوسری برادری میں کر دوں گا بنتی جو اور چائل آ رہی تھی فوراں بڑے درٹ سوار میں بولی ماما جی اب سہر دے دیجئے لیکن میں شادی نہیں کروں گی کیا آپ کو میری درٹہ پر وشواس نہیں کیوں نہیں بیٹی ہچھا جب تک تیری اچھا ہو پڑ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے بوہا جی کو بلایا اور روپیے دے دی لوگ یہ پانچ سو پہلے خرچے کے ہیں اور دو ہزار میں سے تمہیں دیرے دیرے ملتا رہے گا دو تین دن کے اندر بوہا نے جانے کی ساری تگیاری کر لی لیکن تین دن تک برابر روتی رہی ان کے آنسوں تھمیں نہیں بنتی چھپ تھی وہ بھی کچھ نہیں بولی چوتھے دن چب وہ سامان موٹر پر رکھوا چکی تو انہوں نے چندر سے بنتی کو بلو آیا بنتی آئی تو انہوں نے گلے سے لگا لیا اور بہت روئی لیکن ڈاکٹر صاحب کو دیکھتے ہی پھر بول اٹھیں ہمری رڑکی کا دماغ تمہیں بگاڑے ہو دنیا میں بھائی یو اپنا نہ ہوت اپنی رڑکی کو بیا دیو ہمری رڑکی پھر بنتی کو چپٹا کر رونے لگی چندر چپ چاپ کھڑا سوچ رہا تھا ابھی تک بنتی خراب تھی اب ڈاکٹر صاحب خراب ہو گئے بوا نے روپیہ سمال کر رکھ لیے اور موٹر پر بیٹھ گئی سمست لانچنوں کے باوجود ڈاکٹر صاحب انہیں پہنچانے سٹیشن تک گئے بنتی بہت ہی چپ سی ہو گئی تھی وہ کسی سے کچھ نہیں بولتی اور چپ چاپ کام کیا کرتی جب کام سے فرصت پا لیتی تو صدہ کے کمرے میں جا کر لیت جاتی اور جانے کیا سوچا کرتی چندر کو بڑا تاجب ہوتا تھا بنتی کو دیکھ کر جب بنتی خوش تھی بولتی چالتی تھی تو چندر بنتی سے چڑ گیا تھا لیکن بنتی کے جیون کا یہ نیا روپ دیکھ کر وہ پہلے کی سبھی باتیں بھول گیا اور اس سے پھر بات کرنے کی کوشش کرنے لگا لیکن بنتی زیادہ بولتی ہی نہیں ایک دن دو پہر کو چندر یونیورسٹی سے لوٹ کر آیا تو اس نے ریڈیو کھول لیا بنتی ایک تشتری میں امروت کاٹ کر لی آئی اور رکھ کر جانے لگی سنا بنتی کیا تم نے مجھے معاف نہیں کیا میں کتنا ویتھت ہوں بنتی اگر تم کو بھول سے کچھ کہہ دیا تو تم اس کا اتنا برا مان گئی کہ دو تین مہنے بعد بھی نہیں بھولی نہیں برا ماننے کی کیا بات ہے چندر بنتی ایک پھیکی ہسی ہس کر بولی آخر ناری کا بھی ایک سواب ایمان ہے مجھے ماں بچپن سے کچھلتی رہی میں نے تمہیں دیدی سے بڑھ کر مانا تم بھی ٹھوکرے لگانے سے باز نہیں آئے پھر بھی میں سب سہتی گئی اس دن جب منڈپ کے نیچے ماما جی نے زبردستی ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر دیا تو اسی کشن مجھے لگا کہ مجھ میں بھی کچھ ستو ہے میں اسی لیے نہیں بنی ہوں کہ دنیا مجھے کچھلتی ہی رہی اب میں ویروت کرنا لیکن سواب ایمان بھی کوئی چیز ہے اور تمہیں اپنی زندگی میں کسی کی ضرورت بھی تو نہیں ہے کہہ کر بنتی دیرے دیرے چلی گئی اب مان سے چندر کا چہرہ کالا پڑ گیا اس نے ریڈیو بند کر دیا اور دشتری اٹھا کر نیچے رکھ دی اور بینہ کپڑے بدلے پمی کے یہاں چل دیا منشکہ ایک صبحاؤ ہوتا ہے جب وہ دوسرے پر دیا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ یاچک پوری طرف ونم رہو کر اسے سوئیکار کریں اگر یاچک دان لینے میں کہیں بھی سواب ایمان دکھلاتا ہے تو آدمی اپنی دان ورطی اور دیا بھاو بھول کر نشان ستا سے اس کے سواب ایمان کو کجلنے میں ویست ہو جاتا ہے آج ہفتوں بعد چندر کے من میں بنتی کے لیے کچھ سنے کچھ دیا جاگی تھی بنتی کو داس مون دیکھ کر لیکن بنتی کے اس سواب ایمان بھرے اترنے پھر اس کے من کا سویا ہوا سانپ چگہ دیا تھا پمی کے یہاں پہنچا تو ابھی دھوپ تھی جینی کہیں کہی تھی بٹی اپنے توتے کو کچھ کھلا رہا تھا کپور کو دیکھتے ہی ہنس کر اپی واطن کیا اور بولا پمی اندر ہے وہ سیدھا اندر چلا گیا پمی اپنے شین ککش میں بیٹھی ہوئی تھی کمرے میں لمبی لمبی کھڑکیاں تھی جن میں لکڑی کے چوکٹوں میں رنگ برنگ شیشے لگے ہوئے تھے کھڑکیاں بند تھی اور سورج کی کھڑنے ان شیشوں پر پڑھ رہی تھی اور پمی پر ساتوں رنگ کی چھائیں کھیل رہی تھی وہ جھکی ہوئی سوفے پر ادلیٹی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی چندر نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھیں بند کر لی اور بگل میں بیٹھ گیا کپور اپنی سکمار انگلیوں سے چندر کے ہاتھوں کو آنکھوں پر سے ہٹاتے ہوئے پمی بولی اور پلکوں میں بہت نشہ بھر کر سونجوہی کی مسکان بھی کھیر کر چندر کو دیکھنے لگی چندر نے دیکھا وہ براؤننگ کی قویتہ پڑھ رہی تھی وہ پاس بیٹھ گیا پمی نے اسے اپنے وقش پر کھینچ لیا اور اس کے بالوں سے کھیلنے لگی چندر تھوڑی دیر چپ بیٹھا رہا پھر پمی کے گلابی ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر بولا پمی تمہارے وقش پر سے رکھ کر میں جانے کیوں سب کچھ بھول جاتا ہوں پمی دنیا واسنہ سے اتنا کھپراتی کیوں ہیں میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اگر کسی کو واسنہ ہی پیار کر کے کسی کے لیے تیاک کر کے مجھے جتنی شانتی ملتی ہے پتہ نہیں کیوں مانسلطہ میں بھی اتنی شانتی ملتی ہے ایسا لگتا ہے کہ شریف کے وقار اگر اجھاتمک پریم میں جا کر شانت ہو جاتے ہیں تو لگتا ہے اجھاتمک پریم میں پیاسے رہ جانے والے ابھا ہو پھر کسی مانسل بندن میں ہی آ کر پوچھ پاتے ہیں کتنا سکھ ہے تمہاری ممتہ میں شش چندر کے ہونٹوں کو اپنی انگلیوں سے دباتی ہوئی پمی بولی چرم شانتی کے کشنوں کو انبھاو کیا کرو بولتے کیوں ہو چندر چپ ہو گیا چپ چاپ لے ڈرہا پمی کی کیسر چوانسیں اس کے ماتھی کو رہ رہ کر چون رہی تھی اور چندر کے گالوں کو پمی کے وقش میں دھڑکتا ہوا سنگیت گد گدہ رہا تھا چندر کا ایک ہاتھ پمی کے گلے میں پڑی ایمیٹیشن ہیرے کی مالا سے کھلنے لگا سارس کے پنکھوں سے بھی زیادہ ملائم سکمار کردن سے چھوٹنے پر انگلیاں لاجونتی کی پتیوں کی طرح سے کچھا جاتی تھی مالا کھول لی اور اسے اتار کر اپنے ہاتھ پہ لے لیا پمی نے مالا لینے کے لیے ہاتھ بڑھائے تھا کہ گلے کے بٹن ٹچ سے ٹوٹ گئے برفانی چاندنی افن کر چھلک پڑی چندر کو لگا اس کے گالوں کی نیچے بجلیوں کے پھول سی خر اٹھے اور ایک مدماتا نشہ ٹوٹے ہوئے ستاروں کی طرح اس کے شریر کو جیرتا ہوا نکل گیا وہ کانپ اٹھا سچ مچ کانپ اٹھا نشے میں چور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس نے پمی کو اپنی گود میں ڈال لیا پمی اننگ کے دھنوش کی پرتینچہ کی طرح دہری ہو کر اس کی گود میں پڑھ رہی ترنائی کا چاند ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور واسنہ کے توفان نے جھینے بادل بھی ہٹا دیئے تھے سہدیلی چاندنی نے ناکن بند کر چندر کو لپیٹ لیا چندر نے پاگل ہو کر پمی کو اپنی باہوں میں کس لیا اتنی پیاس سے کسا کی پمی کا تیپ شکھا سا تن چندر کے تن میں سمجھ جائے گا پمی نشجیش ٹانکیں بند کیے تھی لیکن اس کے گالوں پر جانے کیا کھل اٹھا تھا چندر کے گلے میں اس نے میڑال سی باہیں ڈال دی تھی چندر نے پمی کے ہونٹوں کو جیسے اپنے ہونٹوں میں سمجھ لینا چاہا اتنی آگ اتنی آگ نشا ٹھائیں سہیسا باہر بندوق کی آواز ہوئی چندر چوک اٹھا اس نے اپنے باہو پاس ٹھی لے کر لیے لیکن پمی اس کے گلے میں باہیں ڈالی بے خوش پڑی تھی چندر نے کشان پھر پمی کے بھر پور روپ کو یوونٹ کے آنکھوں سے پی لینا چاہا پمی نے اپنی باہیں ہٹا لی تھی اور نشے میں مخمور سی چندر کی کود سے ایک گول اڑک گئی اسے اپنے تن بدن کا خوش نہیں تھا چندر نے اس کے وسط ٹھیک کیے اور پھر جھوک کر اس کی نشے میں چور پلکیں چوم لی ٹھائیں بندوق سے دوسری آواز ہوئی چندر گھبرا کر اٹھا یہ کیا ہے پمی ہوگا کچھ چھاؤ مت السائی ہوئی نشیلی آواز میں پمی نے کہا اور اسے پھر کھینچ کر بٹھا لیا اور پھر باہوں میں اسے سمیٹ کر اس کا ماتہ چوم لیا ٹھائیں پھر تیسری آواز ہوئی چندر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے باہر دوڑ گیا دیکھا برٹی کی بندوق برامدے میں پڑی ہے اور وہ پیجنے کے پاس مرے ہوئے توتے کا پنک پکڑ کر اٹھائے ہوئے ہیں اس کے کھاؤں سے برٹی کے پتلون پر کھون چو رہا تھا چندر کو دیکھتے ہی برٹی ہز پڑا دیکھا تین گولی میں اسے بالکل مار ڈالا وہ ٹکہ ہوئے اس طرف ایک ہی لگی ورنہ اور پنک پکڑ کر توتے کی لاش چھلانے لگا چھے پھیکو اسے ہتھیاری کہیں گے مار کیوں ڈالا اسے چندر نے کہا تم سے مطب تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے میں پیار کرتا تھا اسے میں نے مار ڈالا برٹی بولا اور آہستے سے اسے ایک پتھر پر رکھ دیا رومال نکال کر پھار ڈالا آدھا رومال اس کے نیچے بچھا دیا اور آدھے سے اس کا خون پوچھنے لگا پھر چندر کے پاس آیا چندر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولا کپور تم میری دوست ہونا لے رومال دے دو اور چندر کا رومال لے کر توتے کے پاس کھڑا ہو گیا بڑی حسرت سے اس کی اوٹ دیکھتا رہا پھر جھک کر اسے چوم لیا اور اس پر رومال اڑا دیا اور بڑے ماتم کی مدرہ میں اسی کے پاس سر جھکا کر بیٹھ گیا برٹی برٹی پاگل ہو گئے ہو گیا چندر نے اس کا کندھا پکڑ کر ہلاتے ہوئے گا یہ کیا ناٹک ہو رہا ہے برٹی نے آکھیں کھولی اور چندر کو بھی آت پکڑ کر وہیں بٹھا دیا اور بولا دیکھو کپور ایک دن تم آئے تھے تو میں نے توتہ اور جینی دونوں کو دکھا کر کہا تھا کہ جینی سے میں نفرت کرتا ہوں اس سے شادی کرلوں گا اور توتے سے میں پیار کرتا ہوں اسے باہر ٹھالوں گا کہا تھا کی نہیں کہو ہاں ہاں کہا تھا چندر بولا لیکن کیوں کہا تھا ہاں اب پوچھا تم نے تم پوچھو گے میں نے کیوں مار ڈالا تو میں کہوں گا کہ اسے اب مار جانا چاہیے تھا اس کے مار ڈالا تم پوچھو گے اسے کیوں مار جانا چاہیے تو میں کہوں گا جب کوئی جیون کی پوردہ پر پہنچ جاتا ہے تو اسے مار جانا چاہیے اگر وہ اپنی زندگی کا لکش پورا کر چکا ہے اور نہیں مرتا تو یہ اس کا انیاء ہے وہ اپنی زندگی کا لکش پورا کر چکا تھا پھر بھی نہیں مرتا تھا میں اسے پیار کرتا تھا لیکن یہ انیاء نہیں سہے سکتا تھا آتا ہے میں نے اسے مار ڈالا اچھا تو تمہارے توتے کی بھی زندگی کا کوئی لکش تھا ہر ایک کی زندگی کا لکش ہوتا ہے اور وہ لکش ہوتا ہے ستی کو چرم ستی کو جان جانا وہ ستی جان لینے کے بعد آدمی اگر زندہ رہتا ہے تو اس کی اسیم بے ہیائی ہے میں نے اسے وہ ستی سکھا دیا پھر بھی یہ نہیں مرا تو میں نے اسے مار ڈالا پھر تم پوچھو گے کی چرم ستی کیا ہے وہ ستی ہے کہ موت آدمی کے شریر کی حتیہ کرتی ہے اور آدمی کی حتیہ کلک ہونٹ دیتی ہے مثلا تم اگر کسی عورت کے پاس جا رہے ہو یا کسی عورت کے پاس سے آ رہے ہو اور سنبھا ہویا اس نے تمہارے آدمی کی حتیہ کرتا لی ہو ہم اب تم جلدی ہی پورے پاگل ہو جاؤ گے چندر نے کہا اور پھر وہ پمی کے پاس لوٹ گیا پمی اسی طرح مدخوش لیٹی تھی اس نے جاتے ہی پھر باہیں پھیلا کر چندر کو سمیٹ لیا اور چندر اس کے وقش کی دیشمی گرمائی میں ٹوپ گیا جب وہ لوٹا تو برٹی ہاتھ میں کھرپا لیے ایک گڑھا بند کر رہا تھا سنو گپور یہاں میں نے اسے گار دیا یہ اس کی سمادھی ہے اور دیکھو آتے جاتے یہاں سر جھکا دینا وہ بچارہ جیون کا ستے جان چکا ہے سمجھ لو وہ سینٹ پیرت ہو گیا ہے اچھا اچھا چندر سر جھکا کر ہستے میں آگے پڑھا سنو لوگو گپور پھر برٹی نے پکارا اور پاس آ کر چندر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولا کپور تم مانتے ہو کی نہیں کی میں پہلے ایک اسادھارڑ آدمی تھا اب بھی ہو چندر ہستے ہوئے بولا نہیں اب میں اسادھارڑ نہیں ہوں کپور دیکھو تمہیں آج رہ سے بتاؤں وہی آدمی اسادھارڑ ہوتا ہے جو کسی پرشتری میں کسی بھی تتی کو سویکار نہیں کرتا اس کا نشید کرتا چلتا ہے جب تک وہ کسی کو بھی سویکار کر لیتا ہے تب وہ پراجت ہو جاتا ہے میں تو کہوں گا اسادھارڑ آدمی بننے کے لیے ستی کو بھی سویکار نہیں کرنا چاہیے کیا مطلب بٹی تم تو درشن کی بھاشا میں بول رہے ہو میں آٹھر شاست تک افت تیار نہیں ہوں بھائی چندر نے کوتو ہل سے کہا دیکھو اب میں نے ویوہ سویکار کر لیا جینی کو سویکار کر لیا چاہیے جیون کا ستی ہی کیوں نہ ہو پر مہتہ تو نشید میں ہوتی ہے سب سے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنا نشید کرتے لیکن میں اب سادھارڑ آدمی ہوں سستی قسم کا ادب نافیقتی بجے کتنا دکھ ہے آج میرا توتہ بھی مر گیا اور میری ازادھارانتہ بھی اور بٹی پھر توتے کی قبر کے پاس سر جھکا کر پیٹ گیا وہ گھر پہنچا تو اس کے پاؤں زمین پر ہی نہیں پڑ رہے تھے اس نے اپنتی ہوئی چاندنی چومی تھی اس نے ترنائی کے چاند کس پرشوں سے سہرا دیا تھا اس نے نیلی پچھلیاں چومی تھی پرانوں کی سہرن اور گدگدی سے کھیل کر وہ آ رہا تھا وہ پمی کے ہوتوں کے گلابوں کو چوم چوم کر گلابوں کے دیش میں پہنچ گیا تھا اور اس کی نصوں میں بہتے ہوئے رس میں گلاب چھوم اٹھے تھے وہ سر سے پیر تک مدھوش پیاس پناہ ہوا تھا گھر پہنچا تو جیسے اللہ سے اس کا انگ انگ ناچ رہا ہو بنتی کے پردی دو پہر کو جو آکروش اس کے من میں اُبھار آیا تھا وہ بھی شان دھو گیا تھا بنتی نے آ کر کھانا رکھا چندر نے بہت ہنستے ہوئے بڑے میٹھے سوار میں کہا بنتی آج تم بھی کھاؤ نہیں میں نیچے کھاؤں گے چل بیٹھ گلیری چندر نے بہت دن پہلے کے سنے کے سوار میں کہا اور بنتی کے پیٹ میں ایک خوصہ مار کر اسے پاس پٹھا دیا آج تمہیں ناراض نہیں رہنے دیں گے لکھا بگلی نفرت سے نفرت بڑھتی ہے پیار سے پیار جاگتا ہے بنتی کے من کا سارا سنے سوک سا گیا تھا وہ چرچری سوابی مانی کمپیر اور روکی ہو گئی تھی لیکن عورت بہت کمزور ہوتی ہے عشور نہ کرے کوئی اس کے ہرتے کی ممتہ کو چھولے وہ سب کچھ پرداشت کر لیتی ہے لیکن اگر کوئی کسی طرح اس کے من کے رس کو جگہ دے تو پھر وہ اپنا سب افیمان بھول جاتی ہے چندر نے جب وہ یہاں آئی تھی تب ہی سے اس کے ہرتے کی ممتہ جیت لی تھی اس لئے چندر کے سامنے صدا جھکتی آئی لیکن پچھلی بار سے چندر نے ٹھوکر مار کر سارا سنے بکھیر دیا تھا اس کے بعد اس کے ویکتتو کا رس سوکتا ہی گیا کرود جیسے اس کی بھوہوں پر رکھا رہا تھا ہاتھ چندر نے اس کو اتنے درار سے بلایا تو اسے لگا جانے کتنے دنوں کا بھولا سور سن رہی ہے چاہے چندر کے بردی اس کے من میں کچھ بھی آکروش کیوں نہ ہو لیکن اس سور کا آگرہ وہ ٹال نہیں سکتی یہ وہ بھلی برکار جانتی تھی وہ بیٹھ گئی چندر نے ایک کور بنا کر بنتی کے موہ میں دے دیا بنتی نے کھا لیا چندر نے بنتی کی باہن میں چھٹکی کاٹ کر کہا اب دماغ ٹھیک ہو گیا بگلی کا اتنے دنوں سے اکردی پھرتی تھی بنتی نے بہت دن کے بھولے وزنے کے سور میں کہا خود ہی تو اپنا دماغ پکاڑے رہتے اور ہمیں الزام لگاتے ترکاری ٹھنڈی تو نہیں ہے دونوں میں صلاح ہو گئی جاڑا اب کافی بڑھ گیا تھا کھانا کھا جکنے کے بعد بنتی شال اڑے چندر کے پاس آئی اور بولی لو الائچی کھاؤ گے چندر نے لے لی چھیل کر آدھے دانے خود کھا لیے آدھے بنتی کے موہ میں دے دیے بنتی نے دھیرے سے چندر کی انگلی نات سے دبا لی چندر نے ہاتھ کھیچ لیا بنتی اسی کے پلنگ کے پاس ہی بیٹھ گئی اور بولی یاد ہے تمہیں اسی پلنگ پر تمہارا سر دبا رہی تھی تو تم نے شیشی فیک دی تھی ہاں یاد ہے اب کہو تو تمہیں اٹھا کر پھیک دوں چندر آج بہت خوش تھا مجھے کیا پھیک ہوگے بنتی نے شرارت سے موہ بنا کر کہا میں تم سے اٹھوں گی نہیں جب انگل کا توفان ایک بار اٹھنا سیکھ لیتا ہے تو دوسری بار اٹھتے ہوئے اسے دیر نہیں لگتی ابھی وہ اپنی توفان میں پمی کو پیس کر آیا تھا سرہانے بیٹھی ہوئی بنتی ہلکہ بادامی شال اڑے رہ رہ کر مسکراتی اور گالوں پر پھولوں کی کٹورے کھل جاتے آنکھ میں ایک نئی جمک چندر تھوڑی دیر دیکھتا رہا اس کے بعد اس نے بنتی کو کھینچ کر کچھ ہی چکتے ہوئے بنتی کے ماتھے پر اپنے ہوت رکھتی ہے بنتی کچھ نہیں بولی چپ چاپ اپنے کو جھوڑا کر سر چکائے بیٹھی رہی اور چندر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے اونیاں چٹکاتی رہی سیسا بولی ارے تمہارے کف کا بٹن ٹوڑ گیا ہے لاؤ سل دوں چندر کو پہلے کچھ آشری ہوا پھر کچھ گلانے بنتی کتنا سمرپن کرتی ہے اس کے سامنے وہ لیکن اس نے اچھا نہیں کیا پمی کی بات دوسری ہے بنتی کی بات دوسری بنتی کے ساتھ ایک پویتر انتر ہی ٹھیک رہتا بنتی آئی اور اس کے کف میں بٹن سینے رگی سیتے سیتے بجے ہوئے دوروں کو دانت سے توڑتی ہوئے بولی چندر ایک بات کہیں مانو کہ کیا پمی کے آمد چاہے کرو کیوں پمی اچھی عورت نہیں ہے وہ تمہیں پیار نہیں کرتی بگھارتی ہے یہ بات غلط ہے بنتی تم اس لئے کہہ رہی ہو نا کہ اس میں واسنہ بہت دیکھی ہے نہیں یہ نہیں اس نے تمہاری زندگی میں صرف ایک نشاہ ایک واسنہ دی کوئی اچھائی کوئی پویترتہ نہیں دی کہاں دی دی کہاں پمی کس سورگ سے اتر کر تم کس نرک میں پھرس گئے پہلے میں بھی یہی سوچتا تھا بنتی لیکن بعد میں میں نے سوچا کہ مانا کسی لڑکی کے جیون میں واسنہ ہی تیکھی ہے تو کیا اسی سے وہ نندنی ہے کیا واسنہ سوتا میں نندنی ہے غلط یہ تو صبح اور ویکتے دکان ترے بنتی ہے ہر ایک سے ہم کلپنا نہیں مانگ سکتے ہر ایک سے واسنہ نہیں پا سکتے بادل ہے اس پر کران پڑے گی اندر تنوش ہی کھلے گا پھول ہے اس پر کران پڑے گی تبسم ہی آئے گا بادل سے ہم مانگنے لگے تبسم اور پھول سے مانگنے لگے اندر تنوش تو یہ تو ہماری ہی ایک قویت ومائی پھول ہوگی مانا ایک لڑکی کے جیون میں پیار آیا اس نے اپنے دیوتا کے چڑھنوں پر اپنی کلپنا چڑھا دی دوسری کے جیون میں پیار آیا اس نے چممن آلنگن اور گدگدی کی بجلیاں دی ایک بولی دیوتا میرے میرا شریر چاہے جس کا ہو میری پوجہ بھاونہ میری آتما تمہاری ہے اور وہ جنم جنمانتر تک تمہاری رہی گی اور دوسری دیپشیخہ سی لہرہ کر بولی دنیا کچھ کہے اب تو میرا تن من تمہارا ہے میں تو بے کابو ہوں میں کروں کیا میری تو انگ انگ جیسے الساکر چور ہو گئے ہیں تمہاری گود میں گر پڑھنے کے لیے میری ترونائی پلک اٹھی ہے تمہارے آلنگن میں پس جانے کے لیے میری لاج کے بندھن جیسے شتل ہوئے جاتے ہیں میں کروں تو کیا کروں کیسا نشاہ پلا دیا ہے تم نے میں سب کچھ بھول گئی ہوں تم چاہے جسے اپنی کلپنا دو اپنی آتما دو لیکن ایک بار اپنے جلتے ہوئے خوٹوں میں میرے نرم کلابی خونٹ سمیٹ لونا بتاؤ بنتی کیوں پہلی کی بھاونہ ٹھیک ہے اور دوسری کی پیاس غلط بنتی کچھ دیر تک چپ رہی پھر پولی چندر تم بہت گہرائی سے سوچتے ہو لیکن میں تو ایک موٹی سی بات جانتی ہوں کہ جس کے جیون میں وہ پیاس چک جاتی ہے پھر کسی بھی سیما تک گر سکتا ہے لیکن جس نے تیاغ کیا جس کی کلپنا جاگی وہ کسی بھی سیما تک اٹھ سکتا ہے تمہیں اٹھتے ہوئے دیکھا ہے غلط ہے بنتی تم نے گرتے ہوئے دیکھا ہے مجھے تم مانو گی کہ سدھا سے مجھے کلپنا ہی ملی تھی تیاک ہی ملا تھا پویترتہ ہی ملی تھی پر وہ کتنے دن ٹھیک ہے اور تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو کہ واسنہ آدمی کو نیچے ہی گراتی ہے تم آج ہی کی گھٹنا لو تم یہ تو مانو گی کہ ابھی تک میں نے تمہیں اپمان اور ترسکار ہی دیا تھا خیر اس کی بات جانے دو بنتی بولی نہیں بات آگئی ہے تو میں صاف کہتا ہوں کہ آج میں نے تمہارا پرتیدان کرنے کی سوچی آج تمہارے لئے من میں بڑا سنے ہوں مڑایا کیوں چانتی ہو پمی نے آج اپنے باہو پاش میں کس کر جیسے میرے من کی ساری کٹوتا سارا وش کھینچ لیا مجھے لگا بہت دن بعد میں پھر بشاچ نہیں آدمی ہوں یہ واسنہ کا ہی دان ہے تم کیسے کہو گی کی واسنہ آدمی کو نیچے ہی لے جاتی ہے بنتی کچھ نہیں بولی چندر بھی تھوڑی دیر چپ رہا پھر بولا لیکن ایک بات پوچھو بنتی کیا بہت عجب سی بات ہے سوچ رہا ہوں پوچھو یا نہ پوچھو پوچھو نا ابھی میں نے تمہارے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیئے تم کچھ بھی نہیں بولی اور میں جانتا ہوں یہ کچھ انجزت تھا تم پمی نہیں ہو پھر بھی تم نے کچھ بھی ویروت نہیں کیا بنتی تھوڑی دیر تک چپ چاپ اپنے پاؤں کی اور دیکھتی رہی پھر شال کے جھوڑ سے ایک ڈورہ کھینچتے ہوئے بولی چندر میں اپنے کو کچھ سمجھ نہیں باتی صرف اتنا جانتی ہوں کہ میرے من میں تم جانے کیا ہو اتنے مہان ہو اتنے مہان ہو کہ میں میں تمہیں پیار نہیں کر پاتی لیکن تمہارے لئے کچھ بھی کرنے سے اپنے کو روک نہیں سکتی لگتا ہے تمہارا ویقتت اس کی شکتی اس کی دور بلتائیں اس کی پیاس اور اس کا سنتوش اتنا مہان ہے اتنا کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے میرا ویقتت تو کچھ بھی نہیں ہے میری پویترتہ میری اپویترتہ ان سب سے زیادہ مہان تمہاری پیاس ہے لیکن اگر تمہارے من میں میرے لئے ذرا بھی اس نے ہے تو تم پمی سے سنبند توڑ لو دیدی سے اگر میں بتاؤں گی تو جانے کیا ہو جائے گا اور تم جانتے نہیں دیدی اب کیسی ہو گئی تم دیکھو تو آنسو بس بس چندر نے اپنے ہاتھ سے بنتی کا مو بند کرتے ہوئے کہا صدا کی بات مت کرو تمہیں قسم ہے زندگی کے جس پہلو کو ہم بھول چکے ہیں اسے قریدنی سے کیا فائدہ اچھا اچھا چندر کا ہاتھ ہٹا کر بنتی بولی لیکن پمی کو اپنی زندگی سے ہٹا دو یہ نہیں ہو سکتا بنتی چندر بولا اور جو کہو وہ میں کر دوں گا ہاں تمہارے پرتیاش تک جو دور ویوہر ہوا ہے اس کے لئے میں تم سے اکشما مانگتا ہوں چھی چندر مجھے شرمندہ مت کرو کافی رات ہو گئی تھی چندر لیٹ گیا بنتی نے اسے رجائی اڑا تھی اور ٹیبل پر بجلی کا سٹین رکھ کر بولی اب چپ چپ سو جاؤ بنتی چلی گئی چندر پڑا پڑا سوچنے لگا دنیا کہتی ہے کہ واسنہ پاپ ہے واسنہ سے بھی پویتردہ اور اکشما شیلتہ آتی ہے پمی سے اسے جو کچھ ملا وہ اگر پاپ ہے تو آج چندر نے جو بنتی کو دیا اس میں اتنی کشما اتنی ادارتہ اور اتنی شانتی کیوں تھی اس کے بعد بنتی کو وہ بہت دولار اور پویتردہ سے رکھنے لگا کبھی کبھی جب وہ گھومنے جاتا تو بنتی کو بھی لے جاتا تھا نیوئیئرز ڈے کے دن پمی نے دونوں کی دعوت کی بنتی پمی کے پیچھے چاہے چندر سے پمی کا ویروت کر لے پر پمی کے سامنے بہت ششتتہ اور اسنے کا برطاک کرتی تھی